پر سوال اٹھا رہے ہیں اس سے پہلے سوشیل موڈی تو افتار کرتے رہے دیکھیں سوال اس بات کا ہے کہ جب بیہار دنگوں کی آگ میں جل رہا ہے تب دنگا پیڑتوں کو راحت دلانے کی بجائے سوشیل موڈی کے خلاف کیوں نہیں کوئی کروائی کرتے رہے یا ان سے کیوں نہیں اس طرح کی مان کرتے رہے کہ انہیں افتار نہیں کرنا چاہیے دیکھیں بیہار میں سبی طبقوں کو لے کر ندیس کمار جی چلتے رہے ہیں اور اسی لیے یہ افتار اسی طریقے سے دیکھا جانا چاہیے راجنیتی چسمے سے دیکھنے والے لوگوں کو پوری آجادی ہے وہ دیکھیں ٹھیک ہے لیکن ان کی ٹھیک ہے پریم شکلہ جی میرا سیدھا سوال وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آجا ہمارے افتار پر سوال اٹھا رہے ہیں اس سے پہلے سوشیل موڈی تو افتار کرتے رہے ہیں دیکھیں سوال اس بات کا ہے کہ جب بیہار دنگوں کی آگ میں جل رہا ہے تب دنگا پیڑتوں کو راہت دلانے کی بجائے شریمان نیتیش کمار افتار کر کے کیا سندیز دے رہے ہیں کیا نیتیش بابو روزہ رکھ رہے ہیں کی روزہ رکھ کے روزہ افتار کرنا پڑ رہا ہے ان کو افتار کی دعوت دینے کے لیے پہلے بیچارے جو روزہ دار ہیں ان روزہ داروں کے گھروں کو جو آگ کے حوالے دنگے میں کر دیا گیا ہے جو لوگ جیل پہنچ گئے ہیں دنگا کر کے اور جن لوگوں کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے تھی اور آپ کی پولیس نے کارروائی نہ کی جس کے کارن وہاں دنگے بڑھ کے رام بھکتوں پر آپ نے جو ہے ایک بھرگ وشیس کے لوگوں کو پتھراؤ کرنے کے لیے جو آپ نے چھوٹ دے دی تو سوابھاوک طور پر سوال پوچھا جائے گا کہ صاحب جیسے کہا جاتا ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسوری بجا رہے تھے اسی طرح سے کہنا پڑے گا کہ جب بیہار میں بیہار جل رہا تھا دنگے کی رفتار تھے تب شریمان نیتیش کمار دعوتے روزہ افطار میں بھی جی تھے تو یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ آپ روزہ افطار کر کیوں رہے پرسند کیا ہے کیا بیہار میں دنگے نہیں ہیں اور کیا دنگوں کے سمیں آپ کو راحت دینے کے کار میں جانا چاہیے کی افطار کرنا چاہیے دعوت اڑھانا چاہیے شوک کے اوسر پر دعوت اڑھانے کی پرمپرا اس کا ویروت کیا جا رہا ہے شوک کے اوسر پر دعوت اڑھانے کی پرمپرا چطرنجن گگن صاحب دونوں طرف کے لوگوں کو نقصان ہوا ہے ہندو پکش کو بھی مسلمان پکش کو بھی سوال یہ ہے کہ آپ کی مسلم تستکرن کی راجنیتی کے چلتے یارو بی جے پی بھی لگاتی اور یہ شبد میرے بھی ہیں اسی کے چلتے تو وہاں پر دنگا ہوا ورنہ بی جے پی جب تک ساشن میں تھی اس طرح کی کوئی گھٹنا ہے نہیں دیکھنے کو ملی جب نیتش کبار جی بی جے پی کے ساتھ مکہ بنت لیتے ہیں ایک آت دو گھٹناوں کو چھوڑ دیپک جی بلکو صحیح آپ نے کہا کہ جب بھاجپا سرکار میں تھی تو دنگا نہیں ہوتا وہی سوال ہے بھاجپا جب سرکار سے الگ ہو گئی جب اس سے یہاں دکھائی پڑ رہا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں جو اس کا آنتک سرویکشن ہوا ہے اور اس میں جب اس کو خبر ملی کہ دو ہزار چوبیس میں بیہار میں میرا کسیتی بہت ہی دینی ہونے والا ہے اس کے بعد ترہ ترہ کے ساجیس کیے جانے لگے پہلے جو ہے بیہاری اور مدرسی کا سوال اٹھایا گیا کہ یہاں تامل نادو میں بیہاریوں کے ساتھ جرم ہو رہا ہے وہ جب ان کا میسن فیل ہو گیا تب اس کے بعد میں اچھا رہے تھے کہ ایک میسن جائے کہ بیہار جو ہے اور نیتیس کمار کو بیہار کو بدنام کیا جائے اس میں کہیں سفلتا ہے ان کو نہیں ملی جس بات کو اتنا بڑھا جائے کہ میں پہلے بھی آپ کے چینل پر میں کہ چکا ہوں کہ دنگا ہوا گھٹنا گھٹی لیکن آپ اس کو جس روپ میں بستاریت روپ میں بھاجپا کے لوگ پرچاریت کر رہے ہیں جس جنگ سے اس کو نیسنل میڈیا پر بار بار انہوں کا بیان آ رہا ہے وہ جو کہیں نہ کہیں ایک سوچی سمجھی رن نیتی کے تحت یہ سب ہو رہا ہے اور تشتی کرن کی بات تشتی کرن میں جنتہ بسواس رکھی ہیں مہا گھٹ بندن کہ کوئی بھی گھٹک جائے جنتہ دلیو ہو کانگریس ہو یا جو لیفٹ پارٹی ہیں کوئی اس میں بسواس نہیں رکھتی ہے ہم بیہاریوں کی بات کرتے ہیں ہم آم لوگوں کی بات کرتے ہیں دھوری بھی کرن کی راجنیتی بھاجپا کرتی ہے میں بتا رہا ہوں ابھی بیجی سینہ جی کا آپ نے بیان سنایا ان پر جو ہے نیتہ پر تھی پنکش ہیں ان پر جو سو جنتہ کی گاری کمائی کا پیسہ ان پر خرچ ہو رہا ہے انہوں نے بھارتیش سمجھان کی سپت لی ہے اور اس کے بعد ان کا بات سنیے مدرسہ میں آتنک واد پنپتہ آتنک واد کو سنکشن ملتا ہے تو مدرسہ کو آپ جو اندان دے رہے ہیں بھار سرکار پھلے اس پر آپ کیوں نہیں رکھ لگاتے ہیں آپ تو آپ کے پردھان منتری بولتے ہیں میں نے مدرسہ کو یہ دیا میں نے مدرسہ کے لیے یہ دیا اور آپ کر رہے ہیں کتنا گھٹیا بیان ہے کہ مدرسہ میں آتنک وادی پھلتے ہیں آتنک وادیوں کا ٹریننگ کیمپ یا بھارتی سمجھان کی سپت لے کر اور ہندو اور مسلم کرتے ہیں یا جو کبھی بھی سانتی کی اپیل کی ان کے دورہ کیا گیا کبھی نہیں بیہار کو جلانے کا پریاس کیا گیا بیہار کو جلانے کا پریاس کیا گیا وہ کہہ رہے ہیں بی جے پی اور اس سے جڑا ہی سنگٹن دعویٰ کراتے ہیں اور پھر اسی بات کو لے کر میں اسیم وقار کے پاس جاؤں گا ای 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 مائی ہم بڑی پارٹی رہی اور لوگ کہتے ہیں ای 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 مائی نے ان کی پارٹی جیتی جیتی اگر وہ سیٹے آر جیٹی جیت لیتی تو وہ سرکار میں آ جاتی یہ سمی کرن بھی ہم کو اس وقت دیکھنے کو بھی لیتا میں اس وقت آپ کو بتا دوں بیہار میں کعبہ کے بعد یو پی میں کعبہ گانے والی یہاں سی گراتھو جی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں نہا جی سے ہم گانا سنیں گے راج نتیق بحیش میں یا ان کو لانا اچھت نہیں ہے تو میں سیدھے سب سے پہلے سنگیت راگی جی آپ کے پاس چلتا ہے اور میرا سیدھا سوال آپ سے ہے یہی سنگیت راگی جی آروپ یہ لگ رہا ہے کہ بیجے پی تو دنگا کرا تھی سرکار سے باہر ہوئی دیکھئے دنگا کرا دیا گگن ساپ کا آروپ ہے اور یہی آروپ تمام آپ کے ویرودی دل آپ پر لگاتے ہیں دیکھئے دیپک جی دنگا وہاں ہوتا ہے جہاں مسلم آبادی بہت سنکھیک ہوتی ہے آگادی سے پہلے بھی ہوتا تھا آگادی کے پششات بھی ہوتا رہا پہلی بار رام نومی کے دن دنگا نہیں ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے بیہار شریف میں ساسا رام کے اندر اور انے جگہوں پر بھیوینڈی میں بڑو دا میں اور آپ نے دیکھا ہوگا ادھی بھارتی جنتہ پارٹی ادھی کراتی تو گجرات میں بھی دنگے ہوئے ہیں مہاراست کے اندر بھی دنگے ہوئے ہیں تو یعنی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور ان کے لوگ جو ہے اپنے ہی پردیسوں میں دنگے کر رہے تھے لیکن دیکھنا پڑے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں جگہ پر دنگے اسی دن رکھ گئے لیکن بیہار میں اگلے دن بھی جاری رہے بنگال میں اگلے دن بھی دنگے ہوتے رہے اس کے اترک ایک اتر پردیس راجی اتنا بڑا راجی سورہ کروڑ جہاں پر جنسنگ کیا ہو چودہ کروڑ جنسنگ کیا ہو وہاں پر ایک بھی دنگے نہیں ہوتے ہیں ہوم منسٹری جو ہے وہ ہمیشہ نتیس کمار اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس لیے نہیں کہ بہت بڑی ان کی قابلیت انہوں نے دکھایا ہے بیہار کے اندر پہلی بار انہوں نے قابلیت دکھائی تھی اس کے بعد سے وہ فیسڈی ہی رہے ہیں جہاں تک آقلن ہے آج بھی یہ دی آپ دیکھیں گے ہمیں تو سرم آتی ہے کہ ایک مکہ منتری ایک وقتی جو سترہ سال تک مکہ منتری کا باگڈور سمحالہ ہو اور وہ کہتا ہو کہ بیہار کو جو ہے وہ اسپیسل پیکیز دیا جانا چاہیے آج بھی انیمپلائمنٹ در جو ہے وہ بیہار کے اندر جو راستی در ہے اس سے کم سے کم دگنی ہے دگنی میں پھر گمبیرتا سے کہا رہا ہوں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بیہار کو آپ نے گٹر میں ڈال رکھا ہے اور گٹر میں ڈالنے کا سب سے بڑا کام جو ہے اس کی سہیوگی بیجے پی بھی رہی بلکل اگر بیہار گٹر میں ہے تو اس کے لئے بیجے پی بھی میں تو بیجے پی پر بھی یہ سوال اٹھاتے رہا ہوں بلکل سوال اٹھاتے رہا ہوں کہ ایک ایسے کاہیل آدمی کو آپ نے مکہ منتری دیا جبکہ آپ کی جنگ آپ کے بوٹوں کی سنکھیا جادے تھی آپ کے جیت کی سنکھیا جادہ تھی اس کے بابجود بھی آپ نے نتیس کمار جیسے ویکتی کو اہنکاری ویکتی کو آپ نے مکہ منتری بنایا جس کا ڈیولپمنٹ موڈل کچھ ہے ہی نہیں یہ دی آپ انیمپلائیمٹ دیکھنے انڈسٹریل ایریہ آتے بیار کے اندر وہ سارا بیٹھ گیا میں ایک ایک ریکشن اے آئی ایم آئی ایم کا لے لوں آپ کے پاس بلکل ریبٹن کے لیے آوں گا لوجیکل جواب آپ کی طرف سے ہی بنتا ہے لیکن عصیب وقا جی میرے ساتھ ہے عصیب وقا جی ایک شبد انہوں نے کہا اے آئی ایم آئی ایم کا رول بیہار میں میں نے بتایا مہتوپون رول ہے آپ کا ایک ووڈ بینک ہے سیمانچل کے علاقے میں اور وہی بات سنگیت راگی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر مسلم آبادی بہت سنگیق ہے وہاں پر دنگے ہوتے ہیں سوال سنیے ادیان سے جہاں مسلم آبادی بہت سنگیق ہے وہاں پر دنگے ہوتے ہیں کیا کہنا ہے عصیب وقا جی آپ کا میں بے وکوفوں کی بات کا کیا جواب دیا جائے نا نا پلیز ویکتی کتا ہو عصیب وقا جی بسی وقا جی سرٹیفیکٹ نہ باتی ہے میں نے آج تک راجنیت میں کبھی سرٹیفیکٹ نہ باتی ہے پلیز انہوں نے آپ کو سرٹیفیکٹ نہیں دیا آپ بھی مت باتی ہے آپ جیسے مجھے ٹوک رہے ہیں آپ جیسے ویکتی وشیش کو میں نے کہہ دیا تو آپ کی مرچے لگ نہیں سر مرچے لگنے کی بات نہیں ہے سنسکار بھی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ موں میں لڈو لے کے بیٹھ گئے میں لڈو لے کے نہیں بیٹھا بھائی میں لڈو لے کے نہیں بیٹھا میں سرٹیفیکٹ نہیں دیکھئے میں سب کو مولنے کا نوکہ دیتا ہوں لیکن کوئی آدمی بے وکوف ہے اس کا سرٹیفیکٹ نصیب وقا نہیں دے سکتے تم کو یادی بے سرم تم کو سرم آتی ہے تو تم فیکت کو کاؤنٹر کرو بدتمیج کہیں کا میں دونوں کو سکرین سے اٹھا رہا ہوں میں دونوں کو سکرین سے اٹھا رہا ہوں راجیف رنجن جی جواب دیجئے راجیف رنجن جی بتائیے مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی نیتش کمار جو ہے جس راجنیتی پر کام کر رہے ہیں میں تو انہوں نے کہا تُسٹی کرن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نیتش کمار ایسی راجنیتی کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تُسٹی کرن نہیں ترپتی کرن ہو جائے ترپت ہو جائے کہ نیتش کمار جی نے بی جے پی کے ساتھ جا کے جو کام کیا آج تو ان کی اترے سارے افتاروں کے بعد وہ گلتی دھل گئے دیکھیں سب سے پہلے مجھے حیرانی ہے دیپک جی ہندوستان کے سب سے ویسٹوست انہوں بھائی پرکھر اینکر کے طور پر آپ کی پہچان ہے آپ کے شوہ میں ایک نیرواجیت مکہ منتری جس نے راجی میں بیہار میں بیس ورسوں تک چاہے کسی بھی گڑھ بندن کی سرکار بنی ہو بطور مکہ منتری بیہار کی اگوائی کی ہے انہیں کاہل کہنے والے لوگوں کی حیثیت کیا ہے میں اتنا جروع بتا دینا چاہوں اگر لائن آرڈر کوئی سوال ہے تو پچھلے دو ورسوں میں اس دیش کے جادتہ راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے گری منتری کی اکر مندی تار اس لیے انٹیلیجنس انپوکس چیئرنگ سینٹر کی جواب دہی ہے اور دلی سے لے کر ممبئی سے لے کر جو ہندوستان کے تمام بڑے علاقے ہیں چاہے وہ سنویدنسویل علاقے ہو جہاں سنکھیک مدداتہ کم ہو یہ ان کی دوسری بات ہے جن کا میں پرتیبات کرتا ہوں ان جگہوں پر بھی دنگے بھڑکی ہریانہ میں باجابتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکر تھا سرکاری سنگرکشن میں مسجد میں گھوس کر انہوں نے ہرڈنگ مچ آپ بیہار کی چرچہ کر رہے ہیں بیہار میں دو سہروں میں اگر کوئی بات ہوئی تو وہ نیانتر میں بھی ہو لیکن آپ کی روٹی وہاں روٹی آپ سے اپنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہے یہ سچ ہے جیترنجنگگگر نے یہ کہا آنتریک سرویٹشن اور دیس کے دو تین ویشوہ سرویز کی جن یہ انہیں گیات ہو گیا ہے کہ بیہار میں کھاتا نہیں کھولے گی اور بیہار کا کھاتا اگر نہیں کھلا تو تین سو تین سے سیدھے چالیس سیٹے نیچے جائیں گی بینگول سے لے کر جھارکن ان کے پتن کی پرس بومی تیار ہے اور جس حکومت کی بات یہ کر رہے ہیں یہ دو طریقے کا کھیل ہے ایک طرف اڈانی پرکرن کے کو کسی طرح سے نپتھے میں بھیجا جائے تو ایک طرف راہول گاندھی دنگے نیتیس کمار پر بیرکتگر پر آپ کہتے ہیں انہیں پردان منتری بننے کا حق نہیں ہے آپ ہوتے کون ہیں کون ہوتے ہیں جنتہ کسی کو پردان منتری بناتی ہے اگر ایسی حصتی بنتی ہے جبکہ بار بار نیتیس کمار جی نے کہا یہ کتنی بری بات ہے کہ انہوں نے بار بار کہا کہ وہ پردان منتری نہیں بننا چاہتے ہیں کہی اگر بیک ڈاؤن میں اگر لالکلہ ہے تو لالکلہ آپ کے لئے نفرت کی وجہ ہو سکتی ہے ہم اسے ہندوستان کے گر کا پرتیق مانتے ہیں ابھیمان کا پرتیق مانتے ہیں اور اس پراجیر سے پردان منتری چاہے کوئی ہو انہیں جھنڈا پیرانا ہوگا کیول مغلیہ پرتیق مان کر کے آپ لالکلہ سے نفرت کر سکتے ہیں لیکن آکانچہ وہاں پہنچنے کی آپ کی نہیں اس لئے کاہلی کا کاہلی کا اگر کوئی پیمانہ ہے تو دیش کے گری منتری سے کاہلی اس دیش میں کوئی بھی راجی تھی یا کوئی بھی کسی منتری پریشت کا صدر سے نہیں سنگیت راگی جی نے کچھ ڈیتش کبار کے بیجی کے بارے میں بولا آپ نے کچھ گری منتری کے بارے میں بولا پولٹیکل پڑھنے پہ میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن نیہا کو تیار کر لیتے نیہا آپ کو بس اس سوال کے جواب کے بعد اپنا گیت گانا ہے کیونکہ آپ کا گیت آج ہٹ ہو گیا ہے اور اچھی باتیں آپ دوسری طرف بھی لکھنے لگیے مجھے کچھ ہوئی آ جان کے لیکن پریم شکلا جی پروکتہ بھارتی جنتہ بھارڈی کے پریم شکلا جی بڑی ایمبیشنز ہے نیتش کبار کی لگرہ ہے اس بار پوری ہو جائیں گی راجیو رنجان جی تو کہہ رہے ہیں بیہار بنگال میں کھاتا نہیں کھولے گا آپ کا جی یہ گھر میں نہیں دانے نیتش چلے بھنانے کی وہ دشہ ہے اور ابھی بیہار کے اوپ چناؤ کے ویدھان سبھا کے پرنیام بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے جیدیو راجت کے اپوویتر گڑبندن کو پرابھوت کیا گیا ویدھان پریشت کے چناؤ سنکیت دے رہے ہیں کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سیٹوں کی سنکھیا میں ست پرسط بھردیوی ہے ویدھان پریشت بھی جیتا ہے ویدھان سبھا بھی جیتیں گے کینڈری گریہ منتری کا کام تو ان کو پتا ہے لیکن مکہ منتری کا کام صرف افتار پارٹی کو جو ہے اڑانا ہے سب کو جو ہے بھارشن دینا رہے بھائی یہ بتائیے نا کہ نالندہ میں جو ان کا گریہ کشیتر ہے وہاں کے دنگا پیڑیتوں نے جو دنگے میں ان کو نقصان ہوا ان کو بچانے کا جمعہ صرف امیسہ کا ہے نیتیش کمار کیا صرف تیجسوی کے تلوے چاٹنے کے لیے مکہ منتری بنے ہیں ابھی آپ کاہل اگر گریہ منتری جی کے لیے شد کا پریوک کر رہے ہیں نہیں کاہل کاہل شد انہوں نے پریوک کیا انہوں نے آدھرنی گریہ منتری کو کاہل کہا تو میں کہہ رہا ہوں تلوے چاٹ رہے ہیں کیا وہ جس نے ان کو پلٹو رام کہا اس کے تلوے چاٹنے میں سویم کو دنگے پا رہے ہیں کیا وہ اور ان کو تیجسوی نے پلٹو رام کہا تھا کی نہیں کہا تھا مجھے بتائیے اور ابھی بیرہان سبح چناؤں میں نیتیش کمار کی جو درگت ہی ہوئی تھی ان کی سبھاؤں میں لوگ ہوت کرتے تھے آدھرنی پردھار منتری جی نہیں گئے ہوتے تو اس بار حلدی نہیں لگی ہوتی کہا ہے چلہ رہی کیوں چلہ رہی میں تو ان کے بیش میں نہیں بولا تھا کہ کیوں دھائر کھو دیا انہوں نے کیا ہو گیا ان کا رکت چاپ کیوں بڑھ گیا جناب کا دیپر جی کیا ہو گیا ان جناب کو ان کا رکت چاپ بڑھ گیا جس کی حیثیت پوچھا رہے چھرکٹ جس کی حیثیت پوچھا رہے پیر باشا بی باشا دونوں سببانیت دیتا ہے میرے سالوں میں کچھ کہہ رہا تھا میں اس کو کچھ کہہ رہا دیکھیں کس طرح کی گالیاں بکر آئے میں دونوں کٹا رہا میں دونوں کٹا رہا کیا ہو گیا بیہار کی نیا یہ سب آپ کی غلطی آپ یہ گانا نہیں کہاتی ہم ڈیویٹ نہیں کرتے دیکھیں پلیز میں آپ سب سے ریکوست کر رہا ہوں اسیم بھائی سنگید جی پریم شکلا جی راجیو رنجن جی گنگن صاحب بہت سوبر ہے غلط صاحب آپ اپنا کون مجھ چھوڑیے گا میں آپ کو تھوڑا تھنڈا کرتا ہوں سب ہی پولٹیکل پارٹی کے پروکتہ تھوڑا نیچے کریں ہم آگے بڑھیں گے لیکن ہمیں بیہار میں کعبہ سنا دیجئے پھر میرے لید دو تین سوال اور پھر ہم آپ گیت سے شروعات کرتے پھر میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا حرد ہے پریورتن کیا سکتے بیہار میں کعبہ سیجن ٹو میں سناتی ہوں رام ناومی کے جلوس میں پتھر باجی جاری با چچا بھتی جاتا میں پیس رہل بیہار با بیہار میں کعبہ چوری چکاری ہنسا اپہ رن کے سگبو گاہ چوری چکاری ہنسا اپہ رن کے سگبو گاہ با بیہار میں کعبہ چچا کے چرن میں بھتی جو کے چار دھام با مرے لچھپرا جرے نالند جرت ساس رام با بیہار میں کعبہ دس لاغ سیدھے سیدھے یہاں سے چلتا ہوں پریم شکلہ جی کے پاس راجی بھائی کے پاس عصیف وکار جی کے پاس چترانجن جی کے پاس راگی صاحب کے پاس پلیز ناراج نہ ہو اور ہم سبیتہ کے ساتھ بات کریں سیدھے کرنی چاہیے میں نے کہا دونوں سے لینگویج دیپک جی جس بات پر پریم سپلا جی کو رییکشن ہو گیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جی اسو آپ نیتیجی پر سوال کھا رہے ہیں راجیب جنہوں تو صحیح کہا ہم نے کہ دیکھئے گری بیوار کتنا سپنسیبول ہے کتنا گرجی میں دارانا ہے کتنی گالیاں پکی انہوں نے یہاں چینل میں بیٹھ کے میں سوار کو بھی سوار نہیں کہتا میں سوار کو بھی سوار کہنا جو نہیں لگتا مجھے لیکن سوار تمہیں جانا نیچے ہوتا گئے تم نے سوار کا سوار سے بھی کہا رہا ہے سوار آپ تمام سممانت لوگ ہیں جن کے چالیس چالیس سال بولٹک میں پھولی ہو گئے آپ راستی پارٹیوں کے پردل دی ہے پریم سکلا جی سوار چلے گا کی اسی طرح کی بیاکرن کا استعمال ہوگا سب سے میرے پریم سکلا جی سے شروع کر لیتے ہیں پریم سکلا جی شو چلائیں سوار چلتا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں میں بلکل ان کو سوار نہیں کروں گا میں سوار کا اپا نہیں کرتا میں جانتا ہوں یہ سوار سے بھی گا کیا میں ان کو سوار بلکل نہیں کہنا چاہتا یہ انایاز چلہ رہا ہے میں آپ کو موقع دے رہا ہوں راجیم جی آپ آم آ جائے پھوڑے ٹیمپریٹرڈر ڈاؤن کریں دو دو لوگ راجیم جی آپ بھی کیسے گالیاں بک رہے دیکھئے یہ عصیب وقار جی ہاتھ اٹھا رہے سیدھے ان کے پاس چلتا ہوں میں فریم نہیں دیکھ پا رہا ہوں عصیب وقار جی جی بولیے اگر کہیے تو میں اپنی بات رکھوں جی کہیے میں تو پہلے بھی آپ کو بلائے تھا دیکھئے سب سے پہلی بات تو کہ سب لوگوں کو اپنی بات رکھنا چاہیے اور اگر کسی کے خلاف ٹپڑی کر رہے ہیں تو بھی برداش بھی ہونا چاہیے خیر اس لائن پہ نہیں جاؤں گا دوسری بات کر رہا ہوں بیہار میں جس طرح سے دنگا ہوا مکمندری ہونے کے ناتے اور ڈپٹی سیم ہونے کے ناتے نتیش جی کو اور تیجسوی جی کو اس طرح کے بیہوار کرنا چاہیے تھا جس سے لگے کی وہ مکمندری ہیں ہمارے پارٹی کے ہمارے فلو لیڈر ہمارے پارٹی کے بیہار کے پرداشت جناب اخترال ایمان صاحب ودایق ہیں اکیلا ہمارا اخترال ایمان بیہار شریف جانے کے لیے گئے نکلے اور ان کو سرط پر روک دیا آپ خود تو جان نہیں رہے مکمندری جی ڈپٹی سیم جی آپ جان نہیں رہے اپنی عوام کا حال لینے کے لیے جنتہ کا حال لینے کے لیے اور مجلسے تحاد المسلمین کا ودایق اخترال ایمان جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو ڈی ایم اور ایس ایس پی اور پولیس لگا کر ان کو سرط میں نگوزنے دیا جاتا ہے اور ہماری پارٹی کے چاروں بھاگے ہوئے بیمان ہماری پارٹی کے چاروں بھاگے ہوئے جنہوں نے جنتہ سے بیمانی کی اور جا کر سرکار جوائن کر لی تیجسوی جی کے ساتھ چلے گئے وہ چپچا پیٹھے ہیں ان کے موں سے الفاظ نہیں نکل لیں تیجسوی جی کا کسی طرح کا کوئی بیان نہیں آتا ہے یہاں بدنام کیا جاتا ہے مسلمانوں کا مدرسہ جلا دیا گیا سب سے پرانا مدرسہ مدرسہ عزیزیا ہمارے قرآن کریم و حدیثوں کی کتابوں کو جلا دیا گیا اور اس پر عاروب بھی ہم ہی پر لگ رہے ہیں سر یہ برداشت نہیں ہوگا بیہار ہو یا بنگال ہو یا اتر پردیش ہو یا دلی ہو یا راجستان ہو اب کسی بھی طرح کے دنگے کو برداشت نہیں کیا جائے گا لوگ تلوارے چاپڑ گڑا سے چھوڑیاں پسٹولے ہاتھ میں لے کے چل رہے ہیں سرکار کے لوگ اور سرکار کے لیے کام کرنے والی پولیس کارواہی نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے میں یہی سوال لے کر چھترنجن گگن جی کے پاس چلتا ہوں چھترنجن گگن جی گمبیر عارو پہ ہے ان کے پارٹی کے ویدھائک کو جانے نہیں دیا ان کے ویدھائکوں کو آپ کی سرکار میں توڑ لیا گیا کیا یہ اچت ہے اور آپ وہاں پر ہتھیار لے کر لوگ چل رہے ہیں یہ بھی عارو پہ لگا رہے ہیں دیکھئے جو کارڑائیں کی ویدھائک توڑ لیا گیا ہے وہاں کا جو جنمت تھا ویدھائک جو وہاں سے چونکے آئے تھے ان پر وہاں کے جو بھوٹر تھے ان لوگ کا دواب تھا ان لوگوں نے محسوس کیا کہ ان لوگوں کا نینے گلت تھا اور ان لوگوں کے دواب پر وہاں کے پرسنیدیوں نے راجت جوائن کیا ہے اس لئے اگر یہاں عارو پہ لگا رہے ہیں تو گلت ہے سوال ہے دوسری کہ جب وہاں پر ایک طرف آپ یہاں کر رہے ہیں کہ یہاں یہ سیتی ناجک ہے دنگا ہو رہا ہے سب ہے جب بھی دھارہ ایک ہوتھواریس وہاں پر لاغو تھا پھر اس کے بعد میں آپ وہاں پر جا کر بڑے لیتا ہے میں ان کو چیلنجز کر رہا ہوں میں ان کو چیلنجز کر رہا ہوں آپ سیمانچل میں آپ نے کہا جنہ کا دباؤ تھا ایک جنمت سنگنہ کرا لیا جائے جنمت سنگنہ کرا لیا جائے جو بل بل بلہ بنے حقوں کے ساتھ ہے یا ایم آئی مکプر جن سنگنہ سنجھے سنجھے سنgem اور جہاں پر جنمت سنگنہ سنگنہ آپ ایک کام کیجے سر سر ایک لائن کے بعد کھتا ہم سر چترانجن جی بولنے گا ایک لائن بول دوں ایک لائن ایک لائن چترانجن بھائی ایک لائن آپ کہہ رہا ہے جنتہ کا دباؤ تھا میں کہہ رہا ہوں یا تو جنہ میں سنگرہ کرالی جے یا چاروں مدائکوں سے صفحہ دلا دیجئے اور پھر تو چنام ان کو بھیجئے ان کی حیثیت اور اوقات جنتہ بتا دے گی چنام آئے گا پتا چلے جائے گا سنیے چنام آئے گا پتا چلے جائے گا جنتہ جان رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کس کے ہی سارے پر آپ کام کر رہے ہیں لوگ سارے سمجھ رہے ہیں لوگ سب سمجھ رہے ہیں کہ آپ کس کے ہی تیسی ہیں سب لوگ سمجھ رہے ہیں آئے ہیں کوئی شکریہ بات نہیں ہے بیہا کی جانتا جان چکی ہے کہاں کس کے ہی سارے پر اور کہاں سے آپ جائے گی ہوتے ہیں چچا نتیش آپ کے چچا نتیش بی جی پی کے ساتھ پندرہ سال سرکار چلانے کے بعد آپ کو شرم نہیں آتی چطرنجی جی آپ بے خوب سمجھے آپ کو شرم آتی ہے آپ کے حرکت سے آپ کے حرکت سے آپ کے حرکت سے آپ چالنج ایک سکت کیجئے اور ان چاروں ان چاروں قداروں سے استفادلوائیے دیکھیں بھی آپ کی حیثیت آپ کی پارٹی کی حیثیت آپ کی منصہ کیا ہے آپ کی رانی لوگ نہیں سمجھتا ہے سب سمجھ رہا ہے آپ احلال نہیں کیا اسطانت رہی ہے مہدی پر یہ کارا تھا راجیب جی کے بعد اس کو آپ نے خود جاتی حسید کی بول لیا حسید کی بول لیا چترنج جی شریف اپنی بات قدم کر دی جی اسیب بھائی غلط بات ہے آپ نے بول لیا میں نے موقع دے دیا چترنج جی خالی بولنگی چترنج جی کی آواز جائے آواز کسی کی نہیں کٹی ہے میں اسیب بھائی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اسیب بھائی بول دی اپنے اپنی بات اب ریپیٹ کر رہے ہیں چترنج جی کنٹیلوڈ کر رہی اپنی بات پیپک جی میں کہہ رہا تھا کہ دیجیب جی نے جو کہا مانیے گریب منتی سب جگہ چونہوی سبہ میں بھاسند دی دیتے تک گھومڑے ہیں لیکن ان کو یہ سنسیٹیو ماملہ جمہو قسمی جیسے سنسیٹیو جگہ پر ایک گجراتی آ کر وہاں پر اپنے کو یہ بتا کر کہ میں پی ایمو کا آفیسٹر ہوں اور وہاں پر پوٹوکرل لیتا ہے وہاں پر اسپیسل سرکشہ لیتا ہے سیما پر جاتا ہے وہاں کے لیپنینٹ گوورنر کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرتا ہے میلٹری کے ہائی آفیسر کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرتا ہے اب بتائیے کہ جس سرکار کا گری منتری پوڑے دیش میں گھوم کر اپنے بھاجپا کا ایزنڈا لاؤ کرنے کے لیے دھارمک گھردکرن کی راجیتی کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں لوگوں کو بھرکا رہے ہیں اور اسی گری منتری کے ماتحاد جمہو کسمیل میں اتنا بڑا کانڈ ہو گیا کسی نے کوئی سوال اٹھایا بھاجپا کے جواب دیں گے کہ وہ کیرن پڑیل جو تھا کہ اس کا وہی نئے کیرن پڑیل کے پیداری جو ہیں تمہاں سی اے میں آفیس میں بیجرات کے چیف منیسٹر کاریالے میں مہتپل پت پر کاجرات ہے اتنا بڑا معاملہ ہو گیا مہینوں تک ہوا گری بیباگ مہینوں کیا کر رہا تھا ارے اس کا بیہار سے کیا مطلب چیترانجن جی معاملہ ہوا گمبرتہ سے ہوا وہ پکڑا بھی گیا لیکن چلیے آپ کے حروپے میں پریم شکلا جی کے پاس چلتا بیہار کے اندر بیہار کے اندر پریم شکلا جی آپ کو لگ رہا ہے آج فون ہو گیا نیتیش کمار جی کو فون کر دیا ملی کھڑگے شریمان نیتیش کمار کو پردار منتری پت کا پرتیاسی پرستاویت کر رہے تو نیتیش کمار جی تو بھائیوش خود ہی اپنا نام لینے کیلئے تیار نہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پردار منتری پت کا پرستاو کر بھی رہی ہے تو پردار منتری بنانا ادیش نہیں ہے ادیش ہے کسی طرح مکھے منتری پت سے مکھے منتری پت کا دائی تو آپ کب تیج سوی کو دے رہے ہیں تو جہاں پر نالو پرسان دی اپنے پتر کے لئے اور پتر کے پاس نشط طور پر سیٹوں کی سنکھیا جو ہے وہ نیتیش کی تللہ میں جینا دیش جنتا نے دیا تھا یہ سب کے سامنے ہیں تو اب جو ہے نیتیش کمار جی کو کیا دیش کے سارے لوگ جو بھی پکشی دلوں کے نیتا ہیں اپنے نیتی پہنے بھی یار کلپ نیتی میں سیدھے راجی رنجن جی میرا سیدھا سوال چلی آپ نے بی جی پی سے الگ ہو گئے آپ نے آج ایڈی کے ساتھ گھڑ بندن منا لیا لیکن میں نیہا کی گانے کے لائن کوٹ کر رہا رہا ہوں جو انہوں نے بہت اچھی لکھی ہے اور جو بی جی پی بھی کئی بار کہتی ہے پندرہ سال پپا رہے پندرہ سال چچا مطلب پندرہ سال لالو جی رابڑی جی پندرہ سال نیتش کمار جی رہ لیے اب کس نام پہ ووٹ مانگیں گے اگر 2024 میں PM کے candidate بن جاتے تو بھی سب کو پتا اور میں نہیں سوستہ ہوگی کہ اتر پردیس میں کھابا کا جواب بھارتی جرنتہ پندی کبھی نہیں پائیں میں اتنا جرور کہنا چاہوں گا جرنتہ سے بڑی عدالت کچھ بھی نہیں ہے جرنتہ نے اگر باربہ نتیج جی کے چہرے پر بھروس کیا ہے اور اگر ویدان سبا چناؤ کے نتیج پیمانہ اگر ہو سکتی تو دیس کے جادتہ راجیوں کے چناؤ نتیج چناؤ کے نتیج بھارتی جرنتہ پرٹی کے خلاف حال کے دنوں میں گئے اور ابھی سلسلہ جاری ہے کرناٹ تیلنگانہ ان کا جانا بلکل تیہ یہ کہیں سے بھی کچھ سوسیل مرجی چلتے رہے ہیں اور اس لئے یہ افتار اس طریقے سے دیکھا جانا چاہیے راجی چسمے سے دیکھنے والے لوگوں کو پوری آ جاتی ہے وہ دیکھیں ٹھیک ہے پریم شکلا جی میرا سیدھا سوال وہ کہہ رہے کہ آپ آج ہمارے افتار پر سوال اٹھا رہے اس سے پہلے سوشیل مجی تو افتار کرتے رہے دیکھیں سوال اس بات کا ہے کہ جب بیہار دنگوں کی آگ میں جل رہا ہے تب دنگا پیڑتوں کو راحت دلانے کی بجائے شریم آن نیتیش کمار افتار کر کے کیا سندیز دے رہے ہیں کیا نیتیش بابو روجہ رکھ رہے ہیں کی روزہ رکھ روز افتار کرنا پڑ رہا ہے ان کو افتار کی دعوت دینے کیلئے پہلے بیچارے جو روزے دار ہیں ان روزے داروں کے گھروں کو جو آگ کے حوالے دنگے میں کر دیا گیا ہے جو لوگ جیل پہنچ گئے ہیں دنگا کر کے اور جن لوگوں کے خلاف کارروائی کی جانی چاہی تھی اور آپ کی پولیس نے کارروائی نہ کی جس کے کارن وہاں دنگے بھڑھ کے رام بھکتوں پر ایک بھرگ وشیس کے لوگوں کو پتھراؤ کرنے کے لئے جو آپ نے چھوٹ دے دی تو سوابھا بھاوک طور پر سوال پوچھا جائے گا کہ صاحب جیسے کہا جاتا ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسوری بجا رہے تھے اسی طرح سے کہنا پڑے گا کہ جب بیہار جل رہا تھا دنگے کی رفتار تھے تب شریمان نیتیش کمار دعوت روزہ افتار میں بھی جی تھے تو یہ سوال اس لئے نہیں ہے کہ آپ روزہ افتار کر کی بیہار میں دنگے نہیں ہیں اور دنگوں کے سمیں آپ کو راحت دینے کے کار میں جانا چاہیے شوک کے افسر پر دعوت اڑھانے کی پرمپرہ چترنجن گگن صاحب دونوں طرف کے لوگوں کو نقصان ہوا ہے ہندو پکش کو بھی مسلمان پکش سوال یہ ہے جو اس کا انترک سرویکشن ہوا اور اس میں جب اس کو خبر ملی بیہار میں میرا کسیتی بہت دینی ہونے والا ہے پہلے جو بیہاری اور مدرسی کا سوال اٹھایا گیا کہ تامل لانو میں بیہاریوں کے ساتھ جنم ہو رہا ہوا جب ان کا میسن فیل ہو گیا تب اس کے بعد میں ایسا محول بنانا چاہ رہے تھے کہ بیہار جو ہے اور نیتیس کمار کو بیہار کو بدنام کیا جائے اس میں کہیں سفلتا ان کو نہیں ملی جس بات کو اتنا بڑھا جا کہ میں پہلے بھی کہ چکا ہوں کہ دنگا ہوا گھٹ بیہار بیہاریوں کی بات کرتے ہیں بھردی کرنگ کی بھاج پہ کرتی میں بتا رہا ہوں اب بیجی سینہ جی کا آپ نے بیان سنایا ان پر جو جنتا کی گاری کمائی کا پیسہ ان پر خرچ ہو رہا ہے انہوں نے بھارتی سمیدھان کی سپت لی ہے اور اس کے بعد بات سنیے مدرسہ میں پنپتہ آتنک بات کو سنکشن ملتا ہے تو مدرسہ کو آپ جو اندان دے رہے ہیں بھار سرکار پھلے اس پر آپ کیوں نہیں روک لگاتے ہیں آپ تو آپ پر پر بیہار کو جلانے کا پریاز کیا گیا اور سرپت آٹ ہوئی ہے بیہار کو جلانے کا پریاز سکیت آگی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی اور اس سے جوڑائی سنگٹن دعویٰ کراتے ہیں اور پھر اسی بات کو لے کر میں اسیم وقار کے پاس جاؤں گا ای 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 مائی بڑی پارٹی رہی اور لوگ کہتے کہ اگر وہ سیٹے آر جی 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 تو سرکار میں آجاتی یہ سمی کرن بھی اس وقت دیکھ دیکھ بھی میں اس وقت آپ بتا دوں بیہار میں کعبہ کے بعد یو پی میں کعبہ گانے والی نیہا سی گراث جی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں نیہا جی سے ہم گانا سوڑیں گے راجنیتک بحیش میں یا ان کو لانا اچھت نہیں ہے تو میں سیدھے سب سے پہلے سنگیت راگی جی آپ کے پاس چلتا اور میرا سیدھا سوال آپ سے ہے کہ سنگیت راگی جی آروپ یہ لگ رہا ہے بیجی پی دنگا کرا تھی سرکار سے باہر دنگا کرا دیا گگن ساپ آروپ ہے اور یہ آروپ تمام آپ کی ویرودی دل آپ پر لگ دیکھ دیپک جی دنگا وہاں ہوتا ہے جہاں مسلم آبادی بہت سنکھ ہوتی ہے آگادی سے پہلے بھی ہوتا تھا آگادی کے پششات بھی دنگا نہیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے بیہار شریف میں ساسا رام کے اندر اور انے جگہوں پر بھیوینڈی میں بڑو دا میں اور آپ نے دیکھا ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی دی کراتی تو گجرات میں بھی دنگے ہوئے ہیں مہار آسٹ کے اندر بھی دنگے ہوئے بھارتی جنتہ جو ہے اپنے ہی پردیس وں رکھتے ہیں اور اس لئے نہیں کہ بہت بڑی ان کی قابلیت انہوں نے دکھایا ہے بیہار کے اندر پہلی بار انہوں نے قابلیت دکھائی تھی اس کے بعد سے وہ فیسڈی ہی رہے ہیں جہاں تک آقلن ہے آج بھی آپ دیکھیں گے ہمیں تو سرم آتی ہے کہ مکہ منتری جو سترہ سال تک مکہ منتری کا باغ دور سمحل ہو اور وہ کہتا ہو کہ بیہار کو اسپیسل پیکیز دیا جانا چاہیے آج بھی انیمپلائیمنٹ در جو ہے وہ بیہار کے اندر جو راستی در ہے اس سے کم سے کم دگنی ہے دگنی میں پھر گمبیرتا سے کہا رہا ہوں بیجے پی بھی سوال اٹھاتے رہا ہوں بلکل سواتے اٹھا رہا ہوں کہ ایک ایسے کاہیل آدمی کو آپ نے مکہ منتری دیا جب کی آپ کی جنگ آپ کے ووٹوں کی سنکھیا جاتی تھی آپ کے جیت کی سنکھیا جاتی اس کے آپ نے نتیس کمار جیسے ویکتی کو مکہ منتری بنایا جس کا موڈل کچھ ہے ہی نہیں ایک 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 ری ایم ایم کا لے لوں آپ کے پاس بلکل ری بٹن کے لیے آوں گا لوجیکن جواب آپ کی طرف سے ہی بنتا ہے لیکن اسی وقا جی میرے ساتھ ایک چل کے علاقے میں اور وہی بات سنگیت راگی کہہ رہے کہ جہاں پر مسلم آبادی بہت سنگیت ہے وہاں پر دنگے ہوتے ہیں سوال سنیئے ادھیان سے جہاں مسلم آبادی بہت سنگیت ہے وہی پر دنگے ہوتے ہیں کیا کہنا اسی وقا جی آپ کا بے 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 کوفوں کی بات کیا جواب دیا جی بے سنگیت راجنیت میں میں آج تک راجنیت میں آپ بے 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 آپ جیسے میں نے بیشیش کو میں نے کہہ دیا تو آپ کی مرچے لگ سر مرچے لگنے کی سنسکار بھی کوئی باز ہوتی ہے تو آپ مو میں لڈو لے بیٹھ لیکن کوئی آدمی بے کوئی بے سرم سرم بے سرم آتی ہے تو تم فیک کو کاؤنٹر کرو بتمیز کہیں کہ بیٹھو گلی کے بتمیز سنگیت راجن چھپ رہو ایک گلی کے گنڈے میں دونوں کو سکرین سیٹ آ رہا رہا راجی رنج جی جواب دیجے راجی رنج جی بتائیے مجھے انہوں نے کہا کہ نیتش کمار جس راج نیتی پر کام کر رہے ہیں میں تو یہ کہ رہا ہوں کہ نیتش کمار ایسی راج نیتی کر رہے کہ ترپتی کر ہو جائے ترپ تو ہو جائے نیتش کمار جی نے بی جے پی کے ساتھ جا کے جو کام کیا آج تو ان کی اترے سارے افتاروں کے بعد وہ گلتی دھل گئی دیکھیں سب سے پہلے مجھے حیرانی ہے دیپک جی ہندوستان کے سب سے ویسوست انوبھوی بیس ورسوں تک چاہے کسی بھی گروندر کی سرکار بنی بطور مکھے منتری بیہر کی اگوائی کی انہیں کاحل کہنے والے لوگوں کی حیثیت کیا ہے میں اتنا جرور بتا دینا چاہوں لگر لائن آرڈر کوئی سوال ہے تو پچھلے دو ورسوں میں اس دیش کے جادتہ راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے گری منتری کی اکر منتر اس لیے انٹیلیجنس انپوٹ شیئرنگ سینٹر کی جواب بہی ہے اور دلی سے لے کر ممبئی سے لے کر جو ہندوستان کے تمام بڑے علاقے ہیں چاہے وہ سنویدنسویل علاقے ہو جال سنشیت مدداتا کم ہو یہ ان کی دوسری بات ہے جن کا میں پرتی کرتا ہوں ان جگوں پہ بھ ہریارہ میں باج بھارتی جنتہ پارٹی کے کاری کرتا سرکاری سنگرکشن میں مسجد میں گھوس کر انہوں نے ہرگن مچ رہے ہیں آپ بیہار کی چرچہ کر رہے ہیں بیہار میں دو سہروں میں اگر کوئی بات ہوئی تو وہ نیانتر میں بھی ہو لیکن آپ کی روٹی وہاں روٹی آپ سیٹھنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہے یہ سچ ہے جیت رنجن گگر نے یہ کہا آنتر سرکشن اور دیس کے دو تین ویشویس سرکش کے جل یہ انہیں جات ہو گیا ہے کہ بیہار میں کھاتا نہیں کھولے اور بیہار کا کھاتا اگر نہیں کھلا تو تین سو تین سے سیدھے چالی سیٹے نیچے جائیں گی بینگول سے لے جھارکن ان کے پتن کی پرس بومی تیار ہے اور جس حکومت کی بات یہ دو طریقے کا کھیل تیس کمار پر بیوکتی پر آپ کہتے ہیں انہیں پردان منتری بننے کا حق نہیں آپ ہوتے کون ہیں کون ہوتے ہیں جنتہ کسی کو پردان منتری بناتی ہے اگر ایسی ستی بنتی ہے جبکہ بار بار نیتیس کمار جی نے کہا یہ کتنی بری بات ہے کہ انہوں نے بار مانتے اب ایمان کا پر مانتے ہیں اور اس پر چیر سے چاہے کوئی ہو انہیں جنڈا پیران ہوگا کیول مغلیہ پر مان کر کے آپ لال قلعہ سن نفرت کر سکتے ہیں لیکن آکان چا وہاں پوچھنے کہ ایک جواب کاحیلی کا کاحیلی کا اگر کوئی پیمانہ ہے تو دیش کے گری منتری سے کاحیل اس دیش میں کوئی بھی راجی تک یا کوئی بھی کسی منتری پریشت کا صدر سے نہیں سنگی تراغی جی نے کچھ نیتش کبار کے بھی جی کے بارے میں بولا پولٹیکل ڈپڑنے پہ میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن نیہا کو تیار کر لیتے نیہا آپ کو اس سوال کے جواب کے بعد اپنا گیت گانا ہے اور اچھی بات ہے آپ دوسری طرف بھی لگی مجھے کچھ ہوئی آ جان کے لیکن پریم شکلا جی پروکتہ بھارتی جنت بھارتی کے پریم شکلا جی بڑی ambition سہ نیتش کبار کی لگرہ پوری ہو جائیں راجی رنجان جی بیہار بنگال میں کھاتا نہیں کھلے گا جی گھر میں نہیں دانے نیتش چلے بھنانے کی دش رہے اور بیہار کے اوپ چناؤ کے پرنیام بتا رہے ہیں جی جی راجت کے پراب بندن کو پراب بھوط کیا گیا بھارتی جنت پارٹی کی سیٹ کی سنکھ بھر 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 جی تا ہے ویدھان سب بھی جی تا گے لیکن مکہ منتری کا کام صرف افتار پارٹی کو جو اڑانا ہے سب کو بھارشن دینا رہے بھائی یہ بتائیے نا کہ نالندہ میں جو دنگے میں ان کو نقصان ہوا ان کو بچانے کا جمعہ صرف نیتیش کمار کی تلوے چاٹنے مکہ منتری بنے جی شد کا پری کر رہے نی کا ہی شد انہوں نے پری کیا آدھرنی گری منتری کو کام تلو چاٹ رہے کیا وہ جس نے پلٹو رام کہا اس کے تلوے چاٹنے میں سویم کو دھن پا رہے اور تیجس سوی نے پلٹو رام کہا تھا کہ مجھے بتائیے اور ابھی بیدھان بھانشاہ دونوں سمبانیت دیتا میرے سالوں پرانے دلتا ہے میں تو کچھ نہیں بولنا تھا اس چھرکٹ کو اس شکر خود کو کچھ کہہ رہا تھا کیا میں دونوں کٹا رہا بیہار کی نیا یہ سب آپ کی غلطی آپ یہ گانا نہیں گات ہم ڈیویٹ نہیں کرتے دیکھ پلیز پلیز میں آپ سب 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 رکوست کر رہا اسیم بھائی سنگیت جی پریم شکلا جی راجی رنجان جی گان صاحب آپ اپنا کو نہیں چھوڑی گا میں آپ بہت خوبصورتی سے لکھا وہ تمام چیز جو انہوں نے اپنی الیکشن مینیفیسٹو کے اندر پرومیس کی تھی آپ نے گانی کی چھکل میں اتار رہا میں سوچتا ہوں تاپ بان تھوڑا کم ہو گیا ہوگا پہ ساتھ دس بڑ بات کر لیتے پھر سیدھے بات چیز لیکن میرے لئے جس طرح سب کا پریوک کیا آپ نے اس کی ندمہ کرنی چاہیے میں کہا دوسر لینگویج چھوڑ دو 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 مجھے نہیں لگتا کہ اس دو کو کنٹیڈو کرنا چاہیے جس طرح کی لینگویج کا استعمال ہمارے سمانیت دیتا کر رہے ہیں ایک دوسرے کیلئے چھتران جنگویج کو جوڑنا چاہیں گے آپ یہاں پر نہیں دیپک جی جس بات پر پریم سکلا جی کو ریاکشن ہو گیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیس آپ نیتیج جی پر سوال اٹھا رہے ہیں راجیب جی تو صحیح کہا دیکھئے گریب عیواغ کتنا سوال سبول ہے کتنا گرج میں دانا ہے کتنا گریب شکلہ جیسے شروع کر لیتے ہیں میں نے تو بلکل کسی کے لیے غلط ویششجل میں نے صرف کاحل کا اتر دیا انہوں نے بپر کر گالیاں بکنی شروع کی میں ابھی کہتا ہوں کہ گالیاں دینا میرا سنسکار نہیں ہے میں ان کو سور نہیں کہنا چاہتا میں یہی کہہ رہا ہوں میں بلکل ان کو سور نہیں کروں گا میں سور کا پاک نہیں کرتا میں جانتا ہوں یہ سور میں ان کو سور بلکل نہیں کہنا چاہتا میں آپ کو موقع دے رہا ہوں اور راجیل جی آپ آ جائیے ٹھوڑے ٹیمپریچر ڈاؤن کریں دو رو لوگ پلید راجیب جی آپ بھی کیسے گالیاں بک رہے دیکھئے یہ عصیب وقار جی ہاتھ اٹھا رہے سیدھے ان کے پاس چلتا ہوں میں فریم نہیں دیکھ پا رہا ہوں عصیب وقار جی جی بولیے اگر کہیے تو میں اپنی بات رکھوں جی کہیے میں تو پہلے بھی آپ کو بلایا تھا دیکھئے سب سے پہلی بات تو کہ سب لوگوں کو اپنی بات رکھنا چاہیے اور اگر کسی کے خلاف ٹپڑی کر رہے ہیں تو بھی برداش بھی ہونا چاہیے خیر اس لائن پہ نہیں جاؤں گا دوسری بات کر رہا ہوں بحار میں جس طرح سے دنگا ہوا مقمندری ہونے گناتے اور ڈپٹی سیم ہونے گناتے نیتیش جی کو اور تیجسوی جی کو اس طرح کے بحوار کرنا چاہیے تھا جس سے لگے کی وہ مقمندری ہیں ہمارے پارٹی کے ہمارے فلو لیڈر ہمارے پارٹی کے بحار کے پرداشت دہ جناب اکترال ایمان صاحب ودایہ کہیں اکیلا ہمارا اکترال ایمان بحار شریف جانے کے لیے گئے نکلے اور ان کو سرط پر روک دیا آپ خود تو جان نہیں رہے مقمندری جی ڈپٹی سیم جی آپ جان نہیں رہے اپنی عوام کا حال لینے کے لیے جنتہ کا حال لینے کے لیے اور مجلس تحاد المسلمین کا ودایہ اکترال ایمان جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو ڈی ایم اور ایس ایس پی اور پولیس لگا کر ان کو سرط میں نگوزنے دیا جاتا ہے اور ہماری پارٹی کے چاروں بھاگے ہوئے بیمان ہماری پارٹی کے چاروں بھاگے ہوئے جنہوں نے جنتہ سے بیمانی کی اور جا کے سرکار جوائن کر لی تیجسوی جی کے ساتھ چلے گئے وہ چپچاپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے موں سے الفاظ نہیں نکل لیں تیجسوی جی کا کسی طرح کا کوئی بیان نہیں آتا ہے یہاں بدنام کیا جاتا ہے مسلمانوں کا مدرسہ جلا دیا گیا سب سے پرانا مدرسہ مدرسہ عزیزیا ہمارے قرآن کریم و حدیثوں کی کتابوں کو جلا دیا گیا اور اس پر عاروب بھی ہم بلگ رہے ہیں سر یہ برداشت تو نہیں ہوگا بیہار ہو یا بنگال ہو یا اتر پردیش ہو یا دلی ہو یا راجستان ہو اب کسی بھی طرح کے دنگے کو برداشت نہیں کیا جائے گا لوگ تلوارے چاپڑ گڑا سے چھوڑیاں پسٹولے ہاتھ میں لے کے چل لیں سرکار کے لوگ اور سرکار کے لیے کام کرنے والی پولیس کارواہی نہیں کر رہی ہے میں یہی سوال لے کر چھتر جنگاگن جی کے پاس چلتا ہوں چھتر جنگاگن جی گمبیر آروپ ہے یہ بھائی ایم کے ان کے پارٹی کے بدھائک کو جانے نہیں دیا ان کے بدھائکوں کو آپ کی سرکار میں توڑ لیا گیا کیا یہ اوچت ہے اور آپ وہاں پر ہتیار لے کر لوگ چل رہے ہیں یہ بھی آروپ وہ لگا رہے دیکھئے جو کارڑیں کی بدھائک کو توڑ لیا گیا وہاں کا جو جنمت تھا جو وہاں سے چون کے آئے تھے ان پر وہاں کے جو بھوٹر تھے ان لوگ کا دواب تھا ان لوگوں نے محسوس کیا کہ ان لوگوں کا نینے گلت تھا اور ان لوگوں کے دواب پر وہاں کے پرسنیدیوں نے راجت جوائن کیا ہے اس لئے اگر یہاں آروپ لگا رہے ہیں تو گلت ہے سوال ہے دوسری کہ جب وہاں پر ایک طرف آپ یہ کر رہے ہیں کہ یہاں یہ سیتی ناجک ہے دنگا ہو رہا ہے سب ہے جب بھی دھارہ ایک سوال ہے وہاں پر لاغو تھا پھر اس کے بعد میں آپ وہاں پر جا کر میں چھپرنگن گزن صاحب بڑے نتا ہے میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں آپ سیمانچل میں آپ نے کہا جنتہ کا دباؤ تھا ایک جنمت سنگرہ کرا لیا جائے جنمت سنگرہ کرا لیا جائے تو بل بولے مرہکو کے ساتھ ہے یا امائیم کے ساتھ ہے سن لیے سن لیے سن لیے آپ جنمت آپ ایک کام دیجئے آپ چاروں سے سفت دیجئے سن لیے سن لیے سن لیے سن لیے جائے یا چاہرے دائکوں سے استفادہ دیجئے اور پھر تر چنام ان کو بھیجئے ان کی حیثیت اور عقاد جنتہ بتا دے گی جنب آگا پتا چلے جائے گا سوریہ چناب آگا پتا چلے جنب آگا جانتے ہیں لوگ جان رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا حرکت ہے کس کے ہی سارے پر آپ کام کر رہے ہیں لوگ سارے سمجھ رہے ہیں لوگ سب سمجھ رہے ہیں کہ آپ کس کے ہی تیسی ہیں سب لوگ سمجھ رہا ہے یا کوئی شکریہ بات نہیں ہے بیہا کی جنتہ جان چکی ہے کہ کس کے ہی سارے پر اور کہاں سے چچا نتیش چچا نتیش آپ کے چچا نتیش بی جے پی کے ساتھ پندرہ سال سرکار چلانے کے بعد آپ کو شرم نہیں آتی چیترنجی جی آپ بے حکوم سمجھ ملتا ہے آپ کے حرکت سے آپ کے حرکت سے آپ کے حرکت سے آپ کے حرکت سے آپ چاروں ان چاروں قطاروں سے استفاہ دلوائیے دیکھیں بھی آپ کی حیثیت آپ کی پرٹی کی ایسی ہے آپ کی منسا کیا ہے آپ کی رانیت کی لوگ نہیں سمجھ رہا ہے سب سمجھ رہا ہے آپ حال نہیں کیا سانت رہی ہے میں دیپک جی کہا رہا تھا راجیب جی کے بعد اس کو آپ کو بھی جانتے ہیں اسیم کی بول لیا چیترنجی جی شریف اپنے ہیں ان کو اپنی بات قدم کر دی جیسی بھائی گلت بات ہے گلت بات ہے آپ نے بول لیا نا میں نے موقع دے دیا چیترنجی جی خالی بولنگے آپ چیترنجی جی کیا بات جائے گی آب آج کسی کی نہیں کہاٹی ہے میں اسیم بھائی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اسیم بھائی بول دی اپنے اپنی بات اب ریپیٹ کر رہے ہیں چیترنجی کٹیوڈ کری اپنی بات پیپک جی میں کہا رہا تھا کہ دیاجیب جی نے جو کہا مانیے گریم انتیس سب جگہ چونہوی سبہ میں بھاسان دیتے تک گھومڑ رہے ہیں لیکن ان کو یہ سنسیٹیو معاملہ جمہو قسمی جیسے سنسیٹیو جگہ پر ایک گجراتی آ کر وہاں پر اپنے کو یہ اب بتا کر کہ میں پی ایم او کا آفیسٹر ہوں اور وہاں پر پوٹو کول لیتا ہے وہاں پر اسپیسل سرکشہ لیتا ہے سیما پڑ جاتا ہے وہاں کے لیٹینٹ گوورنل کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرتا ہے میٹری کے ہائی آفیسٹر کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرتا ہے اب آپ بتائیے کہ جس سرکار کا گریہ منتری پوڑے دیش میں گھوم کر اپنے بھاجپا کا ایزنڈا لاؤ کرنے کے لیے دھارمک گھردکرن کی راجیتی کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں لوگوں کو بھرکا رہے ہیں اور اسی گریہ منتری کے ماتحات جمہو قسمیل میں اتنا بڑا کانڈ ہو گیا کسی نے کوئی سوال اٹھایا بھاجپا کے جواب دیں گے کہ وہ کیرن پڑیل جو تھا کہ وہی نئے کیرن پڑیل کے پیتا جی جو ہیں تمہاں سی اے میں آفیس میں بلدات کے چیف منیسٹر کاریالے میں مہتپل پر پر کاجرات ہیں اتنا بڑا ماملہ ہو گیا مہینوں تک ہوا گری بیباگ میں کیا کر رہا تھا ارے اس کا بیہار سے کیا مطلب چیترنجن جی ماملہ ہوا گمبیرتا سے ہوا سب نے دکھایا وہ پکڑا بھی گیا لیکن چلیے آپ کے عروپے میں بیہار کے اندر بیہار کے اندر آپ کو لگ رہا ہے آج فون ہو گیا ہے نیتیش کمار جی کو فون کر دیا ہے ملکا جن کھڑ گے نے ہو سکتا ہے نیتی جی پردان منتری پت کے امید ہو جائے تب تو بیہار میں واقعی ہے راجی جن جن جی کے حالات کافی اچھے ہو جائیں گے دیکھیں پدھے کی بات ہے کہ کیا شریمان ملکا جن کھڑ گے شریمان نیتیش کمار کو پردان منتری پت کا پرتیاسی پرستاویت کر رہے ہیں تو نیتیش کمار جی تو بھائیوش خود ہی اپنا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر راجت جو ہے ان کے لیے پردان منتری پت کا پرستاو کر بھی رہی ہے تو اسے ان کو پردان منتری بنانا ادیش نہیں ہے ادیش ہے کسی طرح سے مکھے منتری پت سے ویدہ ہوئے تو مکھے منتری پت سے ویدائی کے لیے سریمان لالو پرساد یادو سے انہوں نے فون پر بات کی نیتیش جی نے تو لالو یہ سمچار پتروں میں پرکاشیت ہوئے بیار کے کہ لالو جی نے ان سے پہلا سوال یہی پوچھا کہ مکھے منتری پت کا دائی تو آپ کب جو ہے تیجے سوی کو دے رہے ہیں تو جہاں پر لالو پرساد یادو اپنے پتر کے لیے اور پتر کے پاس نسچت طور پر سیٹوں کی سنکھیا جو ہے وہ نیتیش کی تلہ میں زیادہ جنا دیش جنتہ نے دیا تھا یہ تو سب کے سامنے ہیں تو اب جو ہے نیتیش کمار جی کو کیا دیش کے سارے لوگ جو بھی پکشی دلوں کے نیتا ہیں وہ اپنے نیتریتوں کے روپے سویکار رہے ہیں کیا تو سویکار سکتے ہیں سویکار یہ ہم تو کیا رہے گے سویکار لے ان کو جن کو بیہار کی جنتہ تیسرے نمبر کی پارٹی مانتی ہے اور ان کو جو ہے دیش کی جنتہ پردھان منتری کے روپے سویکار لے گی یہ کلپنا اچھی ہے کلپنا لوگ میں ویہار کرنے کا عدیقار جو ہے راجیو رنجن کو بھی ہے اور چترنجن گگن کو بھی ہے وہ کر سکتے ہیں میں سیدھے راجیو رنجن جی سے لے تھا راجیو میرا سیدھا سوال چلی آپ نے بی جے پی سے الگ ہو گئے آپ نے آج ایڈی کے ساتھ گڑ بندن منا لیا لیکن میں نیہا کی گانے کی ایک لائن کوٹ کر رہا ہوں جو انہوں نے بہت اچھی لکھی ہے اور جو بی جے پی بھی کئی بار کہتی ہے پندرہ سال پپا رہے پندرہ سال چچا مطلب پندرہ سال تو لالو جی رابڑی جی ان کا پریوارہ پندرہ سال نیتش کمار جی رہ لیے اب کس نام پہ ووٹ مانگیں گے اگر دوہزار چوہیس میں پی ایم کے کینڈیڈیٹ بن جاتے تو بھی سب کو پتا ہے بیہار میں کیا ہوا پچھلے تیس سالوں میں دیکھیں بیہار کی جرہتہ کو یہ پتا ہے نیہا راٹھور نے اس کے پہلے اتر پردیس میں کعبہ بھی گا چکی اور میں نہیں سمسنا ہوں کہ نیہا راٹھور کے اتر پردیس میں کعبہ کا جواب بھڑتی ہے جرہتہ بڑھنی کبھی نہیں پائیں میں اتنا جرور کہنا چاہوں گا جرہتہ سے بڑی عدالت کچھ بھی نہیں ہے جرہتہ نے اگر بار بار نتیج جی کے چہرے پر بھروسہ کیا ہے اور اگر ویدان سوا کے اوٹھناو کے نتیجے پیمانہ جرہتہ راجیوں کے چناؤ نتیجے اوٹھناو کے نتیجے بھارٹی جرہتہ پرٹی کے خلاف حال کے دنوں میں گئے اور ابھی سلسلہ جاری ہے کرناٹر تیلنگانہ ان کا جانا بلکل تیہ یہ کہیں سے بھی کچھ ان کو سوسیل موڈی کے خلاف کیوں نہیں کوئی کروائی کرتے ہیں یا ان سے کیوں نہیں اس طرح کی مانگ کرتے رہے کہ انہیں افتار نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن بیہار میں سبھی تبکوں کو لے کر نتیج کمار جی چلتے رہے ہیں اور اسی لیے یہ افتار اسی طریقے سے دیکھا جانا چاہیے راجنیتی چسمے سے دیکھنے والے لوگوں کو پوری آ جاتی ہے وہ دیکھیں ٹھیک ہے پریم شکلا جی میرا سیدھا سوال وہ کہہ رہے کہ آپ آجا ہمارے افتار پر سوال اٹھا رہے ہیں اس سے پہلے سوشیل موڈی تو افتار کرتے رہے ہیں دیکھیں سوال اس بات کا ہے کہ جب بیہار دنگوں کی آگ میں جل رہا ہے تب دنگا پیڑتوں کو راحت دلانے کی بجائے شریمان نیتیش کمار افتار کر کے کیا سندیز دے رہے ہیں کیا نیتیش بابو روزہ رکھ رہے ہیں کی روزہ رکھ کے روزہ افتار کرنا پڑ رہا ہے ان کو افتار کی دعوت دینے کے لیے پہلے بچارے جو روزہ دار ہیں ان روزہ داروں کے گھروں کو جو آگ کے حوالے دنگے میں کر دیا گیا ہے جو لوگ جیل پہنچ گئے ہیں دنگا کر کے اور جن لوگوں کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے تھی اور آپ کی پولیس نے کارروائی نہ کی جس کے کارن وہاں دنگے بڑھ کے رام بھکتوں پر آپ نے جو ہے ایک بھرگ وشیس کے لوگوں کو پتھراؤ کرنے کے لیے جو آپ نے چھوٹ دے دی تو سوابھاوک طور پر سوال پوچھا جائے گا کہ صاحب جیسے کہا جاتا ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسوری بجا رہے تھے اسی طرح سے کہنا پڑے گا کہ جب بیہار میں بیہار جل رہا تھا دنگے کی رفتار تھے تب شریمان نیتیش کمار دعوتیں روزہ افتار میں بھی جی تھے تو یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ آپ روزہ افتار کر کیوں ریپرسن کیا ہے کیا بیہار میں دنگے نہیں ہیں اور کیا دنگوں کے سمیں آپ کو راحت دینے کے کار میں جانا چاہیے کہ افتار کرنا چاہیے شوک کے افسر پر دعوت اڑانے کی پرمپرا اس کا ویروت کیا جا رہا ہے شوک کے افسر پر دعوت اڑانے کی پرمپرا چترنجن گگن صاحب دونوں طرف کے لوگوں کو نقصان ہوا ہے ہندو پکش کو بھی مسلمان پکش کو بھی سوال یہ ہے کہ آپ کی مسلم تستکرن کی راجنیتی کے چلتے یارو بی جے پی بھی لگاتی ہے اور یہ شبد میرے بھی ہیں اسی کے چلتے تو وہاں پر دنگا ہوا ورنہ بی جے پی جب تک ساشن میں تھی اس طرح کی کوئی گھٹنا ہے نہیں دیکھنے کو ملی جب نیتش کبار کی بی جے پی کے ساتھ مکہ بنت لیتے ہیں ایک آت دو گھٹناوں کو چھوڑ گئے دیپک جی بلکل صحیح آپ نے کہا کہ جب بھاجپا سرکار میں تھی تو دنگا نہیں ہوتا وہی سوال ہے بھاجپا جب سرکار سے الگ ہو گئی جب اس سے دکھائی پر رہا ہے کہ 2024 میں جو اس کا آنتک سربیکشن ہوا اور اس میں جب اس کو خبر ملی کہ 2024 میں بیہار میں میرا کسی تھی بہت ہی دینی ہونے والا ہے اس کے بعد طرح طرح کے ساجس کیے جانے لگے پہلے جو بیہاری اور مدرسی کا سوال اٹھایا گیا کہ تامل لانڈوں میں بیہاریوں کے ساتھ جنم ہوڑا ہے وہ جب ان کا میسن فیل ہو گیا تب اس کے بعد میں ایسا محول بنانا چاہ رہے تھے کہ ایک میسن جائے کہ بیہار جو ہے اور نیتیس کمار کو کیسے بدنام کیا جائے بیہار کو بدنام کیا جائے اس میں کہیں سفلتا ہے ان کو نہیں ملی جس بات کو اتنا بڑھا چاہتا ہے کہ میں پہلے بھی آپ کے چینل پر میں کہ چکا ہوں کہ دنگا ہوا گھٹنا گھٹی لیکن آپ اس کو جس روپ میں بستاریت روپ میں بھاجپا کے لوگ پرچاریت کر رہے ہیں جس جنگ سے اس کو نیسنل میڈیا پرے بار بار انہوں کا بیان آ رہا ہے وہ جو کہیں نہ کہیں ایک سوچی سمجھی رن نیتی کے طرح یہ سب ہو رہا ہے اور تشتی کرن کی بات تشتی کرن میں نے راستی ہے جنتہ بھی سواس رکھیں ہیں مہا گھٹ بندن کہ کوئی بھی گھٹک جائے جنتہ دلیو ہو کانگریس ہو یا جو لفٹ پارٹی ہیں کوئی اس میں بھی سواس نہیں رکھتی ہے ہم بیہاریوں کی بات کرتے ہیں ہم آم لوگوں کی بات کرتے ہیں جھوڑی کرن کی راستی بھاجپا کرتی ہے میں بتا رہا ہوں ابھی بیجی سینہ جی کا آپ نے بیان سنایا ان پر نیتا پرٹی پنچھ ہیں ان پر جنتہ کی گاری کمائی کا پیسہ ان پر خرچ ہو رہا ہے انہوں نے بھارتیہ سمجھان کی سپت لی ہے اور اس کے بعد ان کا بات سنیے مدرسہ میں آتنک واد پنپتہ آتنک واد کو سنکشن ملتا ہے تو مدرسہ کو آپ جو اندان دے رہے ہیں بھار سرکار پھلے اس پر آپ کیوں نہیں رکھ لگاتے ہیں آپ تو آپ کے پردھان منتری بولتے ہیں بھارتیہ سمجھان کی سپت لے کر اور ہندو اور مسلم کرتے ہیں یا جو کبھی بھی سانتی کی اپیل کی ان کے دورا کیا گیا کبھی نہیں جواب لے لیتے ہیں بیہار کو جلانے کا پریاس کیا گیا اور سرپٹاہٹ ہوئی ہے بیہار کو جلانے کا پریاس کی طرح کی وہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی اور اس سے ڈڑا ہی سنگٹن داوہ کراتے ہیں اور پھر اسی بات کو لے کر اسیم وقار کے پاس جاؤں گا اے آئی اے آئی اے مائی اے بڑی پارٹی رہی اور لوگ کہتے ہیں کہ اے آئی اے اے آئی اے مائی نے ان کی پارٹی جیتی جیتی ہے اگر وہ سیٹے آرجی اے ڈی جیت لیتی تو وہ سرکار میں آ جاتی یہ سمی کرنڈ بھی ہم کو اس وقت دیکھنے کو بھی لیتا میں اس وقت آپ کو بتا دوں بیہار میں کعبہ کے بعد یوپی میں کعبہ گانے والی نیحا صغرات ہو اور یہ ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں نیہا جی سے ہم گانا سنیں گے راجنیتک بحیث میں یا ان کو لانا اچھت نہیں ہے تو میں سیدھے سب سے پہلے سنگیت راگی جی آپ کے پاس چلتا ہے اور میرا سیدھا سوال آپ سے ہے کی سنگیت راگی جی آروپ یہ لگ رہا ہے کہ بی جے پی تو دنگا کرا تھی سرکار سے باہر ہوئی دیکھئے دنگا کرا دیا گگن صاحب کا آروپ ہے اور یہی آروپ تمام آپ کی ویرودی دل آپ پر لگاتے ہیں دیکھئے دیپک جی دنگا وہاں ہوتا ہے جہاں مسلم آبادی بہت سنکھیک ہوتی ہے آجادی سے پہلے بھی ہوتا تھا آجادی کے پششات بھی ہوتا رہا پہلی بار رام نومی کے دن دنگا نہیں ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے بیہار شریف میں ساسا رام کے اندر اور انے جگہوں پر بھیوینڈی میں بڑو دا میں اور آپ نے دیکھا ہوگا ادھی بھارتی جنتہ پارٹی ادھی کراتی تو گجرات میں بھی دنگے ہوئے ہیں مہاراست کے اندر بھی دنگے ہوئے ہیں تو یعنی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور ان کے لوگ جو ہے اپنے ہی پردیسوں میں دنگے کر رہے تھے لیکن دیکھنا پڑے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں جگہ پر دنگے اسی دن رک گئے لیکن بیہار میں اگلے دن بھی جاری رہے بنگال میں اگلے دن بھی دنگے ہوتے رہے اس کے اترک ایک اتر پردیس راجی ہے اتنا بڑا راجی سورہ کروڑ جہاں پر جنسنگ کیا ہو چودہ کروڑ جنسنگ کیا ہو وہاں پر ایک بھی دنگے نہیں ہوتے ہیں ہوم منسٹری جو ہے وہ ہمیشہ نتیس کمار اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس لئے نہیں کہ بہت بڑی ان کی قابلیت انہوں نے دکھایا ہے بیہار کے اندر پہلی بار انہوں نے قابلیت دکھائی تھی اس کے بعد سے وہ فیسڈی ہی رہے ہیں جہاں تک آکلن ہے آج بھی یہ دی آپ دیکھیں گے ہمیں تو سرم آتی ہے کہ ایک مکہ منتری ایک وقتی جو سترہ سال تک مکہ منتری کا باگڈور سمحلہ ہو اور وہ کہتا ہو کہ بیہار کوئی اسپیسل پیکیز دیا جانا چاہیے آج بھی انیمپلائمنٹ در جو ہے وہ بیہار کے اندر جو راستی در ہے اس سے کم سے کم دگنی ہے دگنی میں پھر گمبیرتا سے کہا رہا ہوں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بیہار کو آپ نے گٹر میں ڈال رکھا ہے اور گٹر میں ڈالنے کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ نتیج کمار نے ایک کیا ہے سنگیتر آگی جی اس کی سہیوگی بیجے پی بھی رہی بلکل اے سمیہ تک اگر بیہار گٹر میں ہے تو اس کے لئے بیجے پی بھی اس کے لئے بیجے پی بھی میں تو بیجے پی پر بھی یہ سوال اٹھاتے رہا ہوں بلکل سوالتے اٹھا رہا ہوں کہ ایک ایسے کاہیل آدمی کو آپ نے مکہ منتری دیا جبکی آپ کی جنگ آپ کے بوٹوں کی سنکھیا جادے تھی آپ کے جیت کی سنکھیا جادہ تھی اس کے باب جود بھی آپ نے نتیج کمار جیسے ویکتی کو اہنکاری ویکتی کو آپ نے مکہ منتری بنایا جس کا ڈیولپمنٹ موڈل کچھ ہے ہی نہیں ایک 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 ریاکشن اے ایم آئی ایم کا لے لو آپ کے باس بلکل ریبرٹن کے لیے آوں گا لوجیکل جواب آپ کی طرف سے ہی بنتا ہے لیکن عصیب وقا جی میرے ساتھ ہے عصیب وقا جی ایک شبد انہوں نے کہا اے ایم آئی ایم کا رول بیہار میں میں نے بتایا مہتوپون رول ہے آپ کا ایک ووڈ بینک ہے سیمان چل کے علاقے میں اور وہی بات سنگیت راگی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر مسلم آبادی بہت سنگک ہے وہاں پر دنگے ہوتے ہیں سوال سنیے ادھیان سے جہاں مسلم آبادی بہت سنگک ہے وہی پر دنگے ہوتے ہیں کیا کہنا ہے سیم وقا جی آپ کا بے مکوفوں کی بات کا کیا جواب دیا جائے نا نا پلیز بیٹیگٹ نہ ہوا سیم وقا جی سیم وقا جی سرٹیفیکٹ نہ باتی ہے میں نے آج تک راجنیت میں کبھی سرٹیفیکٹ نہ باتی ہے پلیز انہوں نے آپ کو سرٹیفیکٹ نہیں دیا آپ بھی مت باتی ہے ہم نے سرٹیفیکٹ باتنے کی پلیز جیسے مجھے ٹوک رہے ہیں آپ جیسے میں نے ویقتی ویشیش کو میں نے کہہ دیا تو آپ کی مرچے لگ نہیں سر مرچے لگنے کی بات نہیں ہے سنگکار بھی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ مو میں لڈو لے کے بیٹھ گئے میں لڈو لے کے نہیں بیٹھا بھائی میں لڈو لے کے نہیں بیٹھا دیکھ یہ میں سب کو بول لے کر روکہ دیتا ہوں لیکن کوئی آدمی بے کوف ہے اس کا سرٹیفیکٹ اسیب وکار نہیں دے سکتے تم کو یادی بے سرم تم کو سرم آتی ہے تو تم فیکٹ کو کاؤنٹر کرو بتمیز کہیں کا آرہ چپ چاپ بیٹھو تم گلی کے گلی کے بتمیز پلیز سنگیت راگی جی اسیب وکار جی میں دونوں کو سکرین سے اٹھا رہا ہوں میں دونوں کو سکرین سے اٹھا رہا ہوں رجیو رنجر جی جواب دیجئے رجیو رنجر جی بتائیے موڑے انہوں نے کہا کہ بھائی نیتش کمار جو ہے جس راج نیتی پر کام کر رہے ہیں میں تو انہوں نے کہا تسٹی کرن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نیتش کمار ایسی راج نیتی کر رہے ہیں کہ تسٹی کرن نہیں ترپتی کرن ہو جائے ترپ تو ہو جائے کہ نیتش کمار جی نے بی جے پی کے ساتھ جا کے جو کام کیا آج تو ان کی اترے سارے افتاروں کے بعد وہ گلتی دھل گئے دیکھیں سب سے پہلے مجھے حیرانی ہے دیپک جی ہندوستان کے سب سے وشتوست انبھاوی پرکھر اینکر کے طور پر آپ کی پہچان ہے آپ کے سوہ میں ایک نرواچیت مکہ منتری جس نے راجی میں بیہار میں بیس ورسوں تک چاہے کسی بھی گڑ بندر کی سرکار بنی ہو بطور مکہ منتری بیہار کی اگوائی کی ہے انہیں کاہل کہنے والے لوگوں کی حیثیت کیا ہے میں اتنا جروع بتا دینا چاہوں اگر law and order کوئی سوال ہے تو پچھلے دو ورسوں میں اس دیس کے جادتر راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے گری منتری کی اکرمنتہ ہے اس لیے انٹیلیجنس انپوٹس چیئرنگ سینٹر کی جواب بہی ہے اور ڈلی سے لے کر ممبئی سے لے کر جو ہندوستان کے تمام بڑے علاقے ہیں چاہے وہ سنویدنسویل علاقے ہو جہاں سنکھیت مدداتا کم ہو یہ ان کی دوسری بات ہے جن کا میں پرتیباد کرتا ہوں ان جگوں پر بھی دنگے بھڑکی ہریانہ میں باجاپتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کاری کرتا سرکاری سنگرکشن میں ایک مسجد میں گھوس کر انہوں نے ہرگن مچھے آپ بیہار کی چرچہ کر رہے ہیں بیہار میں دو سہروں میں اگر کوئی بات ہوئی تو وہ نیانتر میں بھی ہو لیکن آپ کی روٹی وہاں روٹی آپ سے اٹھنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے یہ سچ ہے جیت رنجنگگر نے یہ کہا آنتریک سرویٹشن اور دیس کے دو تین ویشوہ سرویٹس کے جن یہ انہیں گیات ہو گیا ہے کہ بیہار میں کھاتا نہیں کھولیں گے اور بیہار کا کھاتا اگر نہیں کھلا تو تین سو تین سے سیدھے چالیس سیٹھے نیچے جائیں گی بینگول سے لے کر جھارکن ان کے پتن کی پرس بھومی تیار ہے اور جس حکومت کی بات یہ کر رہے ہیں یہ دو طریقے کا کھیل ہے ایک طرف اڈانی پرکرن کو کسی طرح سے نیپتھے میں بھیجا جائے تو ایک طرف راہول گاندھی دنگے نیتیس کمار پر بیرکتی کر پرہا آپ کہتے ہیں انہیں پردان منتری بننے کا حق نہیں ہے آپ ہوتے کون ہیں کون ہوتے ہیں جنتہ کسی کو پردان منتری بناتی ہے اگر ایسی ستی بنتی ہے جبکہ بار بار نیتیس کمار جی نے کہا یہ کتنی بری بات ہے کہ انہوں نے بار بار کہا کہ وہ پردان منتری نہیں بننا چاہتے ہیں کئی اگر بیک ڈاؤن میں اگر لال قلعہ ہے تو لال قلعہ آپ کے لئے نفرت کی وجہ ہو سکتی ہے ہم اسے ہندوستان کے گروہ کا پرتیق مانتے ہیں اب ایمان کا پرتیق مانتے ہیں اور اس پراشیر سے پردان منتری چاہے کوئی ہو انہیں جھنڈا پیرانا ہوگا کیول مغلیہ پرتیق مان کر کے آپ لال قلعہ سے نفرت کر سکتے ہیں لیکن آکان چاہ وہاں پہنچ رہے ہیں ایک وقت جواب اس لئے آپ کاہلی کا کاہلی کا اگر کوئی پیمانہ ہے تو دیش کے گری منتری سے کاہلی اس دیش میں کوئی بھی راجی تھی یا کوئی بھی کسی منتری پریسر کا صدر سے نہیں سنگیت راگی جی نے کچھ نیتش کبار کے بھی جی کے بارے میں بولا آپ نے کچھ گری منتی کے بارے میں بولا پولٹیکل ڈپنے پہ میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن نیہا کو تیار کر لیتے نیہا آپ کو بس اس سوال کے جواب کے بعد اپنا گیت گانا ہے کیونکہ آپ کا گیت آج ہٹ ہو گیا ہے اور اچھی باتیں آپ دوسری طرف بھی لکھنے لگیے مجھے کچھ ہوئی آ جان کے لیکن پریم شکلا جی پریم شکلا جی بڑی ایمبیشنز ہے نیتش کبار کی لگرہ اس بار پوری ہو جائیں گی راجیو رنجان جی تو کہہ رہے ہیں بیہار بنگال میں کھاتا نہیں کھولے گا آپ کا جی یہ گھر میں نہیں دانے نیتش چلے بھنانے کی وہ دشاہ ہے اور ابھی بیہار کے اوپ چناؤ کے ویدان سبا کے پرنیام بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے جدیو راجت کے اپویتر گڑبندن کو پرابھوت کیا گیا ویدان پریشت کے چناؤ سنکیت دے رہے ہیں کس طرح سے بھارتی جنتا پارٹی کی سیٹوں کی سنکھیا میں ست پرستد بھردی ہوئی ہے ویدان پریشت بھی جیتا ہے ویدان سبا بھی جیتیں گے کینڈری گریہ منتری کا کام تو ان کو پتا ہے لیکن مکہ منتری کا کام صرف افتار پارٹی کو جو ہے اڑانا ہے سب کو جو ہے بھارشن دینا رہے بھائی یہ بتائیے نا کہ نالندہ میں جو ان کا گریہ کشیتر ہے وہاں کے دنگا پیڑیتوں نے جو دنگے میں ان کو نقصان ہوا ان کو بچانے کا جمعہ صرف امیسا کا ہے نیتیش کمار کیا صرف تیجہ سوی کے تلوے چاٹنے کے لیے مکہ منتری بنے ہیں ابھی آپ کاہل اگر گریہ منتری جی کے لیے شد کا پریوک کر رہے ہیں نہیں کاہل کاہل شد انہوں نے پریوک کیا انہوں نے آدھرنی گریہ منتری کو کاہل کہا تو میں کہہ رہا ہوں تلوہ چاٹ رہے ہیں کیا وہ جس نے ان کو پلٹو رام کہا اس کے تلوے چاٹنے میں سویم کو دھنے پا رہے ہیں کیا وہ اور ان کو تیجہ سوی نے پلٹو رام کہا تھا کی نہیں کہا تھا مجھے بتائیے اور ابھی بیران سبح چناؤں میں نیتیش کمار کی جو درگت ہی ہوئی تھی ان کی سبحاؤں میں لوگ ہوت کرتے تھے آدھرنی پردھار منتری دن نہیں گئے ہوتے تو اس بار حلدی نہیں لگی ہوتی کہہ چلہ رہی آنی کیوں چلہ رہی میں تو ان کے پیچھ میں نہیں بولنا تھا کہ کیوں دھائرک ہو دیا انہوں نے کیا ہو گیا ان کا رکت چاپ کو بڑھ گیا جناب کا دیپک جی کیا ہو گیا ان جناب کو ان کا رکت چاپ بڑھ گیا اس کی حیثیت پوچھ لارے چھرکوٹ اس کی حیثیت پوچھ لارے چھرکوٹ پھر پھر باچہ بی باچہ دونوں سب بھانیت دیتا ہے میں تو کچھ نہیں بولنا تھا اس چھرکوٹ کو اس شکر شکر خود کو میں کچھ کہہ رہا تھا میں اس کو کچھ کہہ رہا دیکھئے کس طرح کی گالیاں بک رہی ہیں میں دونوں گھٹا رہا ہوں کیا ہو گیا بھائی بیہار کی نیا یہ سب آپ کی گلتی آپ یہ گانا نہیں کہاتی ہم ڈیویٹ نہیں کرتے دیکھئے پلیز میں آپ سب سے ریکوست کر رہا ہوں اسیم بھائی سنگید جی پریم شکلا جی راجیو رنجن جی گانگن صاحب ابھی تک بہت سوبر ہے گانگن صاحب آپ اپنا کون مجھ چھوڑیے گا میں آپ کو تھوڑا تھنڈا کرتا ہوں سب ہی پولٹیکل پارٹی کے پروکتہ تھوڑا نیچے کریں ہم آگے بڑھیں گے لیکن سب سے پہلے نیا ہمیں بیہار میں کعبہ سنا دیجئے پھر میرے لیے دو تین سوالیں اور پھر ہمیچہ کی طرح ہم آپ کا ایک ڈیویو ریکاونٹ کریں گے بیہار میں کعبہ سیجن ٹو میں سناتی ہوں بیہار میں کابا چوری چکاری ہنسا اپہ رن کے سگبو گاہٹ با چوری چکاری ہنسا اپہ رن کے سگبو گاہٹ با اور ہمارا تلاگتا بھائیا جنگل راج کے آہٹ با اور کابا بیہار میں کابا چچا کے چرن میں بھتی جوا کے چارو دھام با چچا کے چرن میں بھتی جوا کے چارو دھام با مرے لچھپرا جرے نالندہ جرت ساسا رام با اور کابا بیہار میں کابا دس لاکھ نکری کے وعدہ بھائیل رہے چناؤں میں ایکو بہالی نکلل نالائکا باڑے تناؤں میں اور آئے دن مجدور مرے لے جہری لی سراب سے کبلے بیڑا پار لگائی با گول مول جواب سے اور کابا پندرہ سال چچا رہلے پندرہ سال پپا پندرہ سال چچا رہلے پندرہ سال پپا تبو نامی ٹل بے روز گاری کے ٹھپا اور کابا بیہار میں کابا ہاں رنگ داری با رنگ باجی با گاری با مار با گردہ با گردہ با رنگ باجی گردہ با لیکن ایک بات کہنا پڑے گا نہیں بات بڑے کیرفولی ورڈڈ ہے مطلب آپ نے بہت خوبصورتی سے لکھا ہے وہ تمام چیزیں جو انہوں نے اپنی الیکشن مینیفیسٹوں کے اندر پرومیس کی تھی آپ نے گانی کی شکل میں اتارا ہے میں سوچتا ہوں تاپ بان تھوڑا کم ہو گیا ہوگا پاس ساتھ دس پر دور بات کر لیتے پھر نیہا کے ساتھ سپیشل بات چیز ہماری جاری رہے گی میں سیدھے سیدھے یہاں سے چلتا ہوں پریم شکلہ جی کے پاس راجی بھائی کے پاس عصیف وقار جی کے پاس چترانجن جی کے پاس راگی صاحب کے پاس پلیز ناراض نہ ہو اور ہم سبیتہ کے ساتھ بات کریں تو میں پریم شکلہ جی اب آپ نے جو آروپ لگا ہے تو میں نے تو کوئی افسبد نہیں بولا لیکن میرے لیے جس طرح کے افسبدوں کا پریم کیا آپ نے اس کی ندمہ کرنی چاہیے اس کی پیدائیس کا میں چھوڑ دو ہمارے سامانیت دیتا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے چھوڑنا چاہیں گے نہیں ڈیپک جی جس بات پر پریم سکلا جی کو ریاکشن ہو گیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسو آپ نیتیج جی پر سوال اٹھا رہے ہیں راجیب جی نے تو صحیح کہا ہم نے کہ دیکھئے گریب عیواغ کتنا کتنا گرجی میں دارانا ہے کتنی گالیاں بکی انہوں نے یہاں چینل میں بیٹھ کے میں سوار کو بھی سوار نہیں کہتا میں سوار کو بھی سوار کہاں گابіз جوڑ کے رکھنس کر رہا ہوں کیا کروں میں اچھا آپ لوگ چلے گا کی اسی طرح کی بیاکرن کا استعمال ہوگا اسی طرح کی وجہ شروع کا استعمال ہوگا سب سے میرے پریم شکلہ جی سے شروع کر لیتے ہیں پریم شکلہ جی شو چلائیں یا ایسے چلیں گے میں نے تو بلکل کسی کے لیے غلط میں نے صرف کاہل کا اتر دیا انہوں نے بفر کر گالیاں بکنی شروع کی میں اب بھی کہتا ہوں کہ گالیاں دینا میرا سنسکار نہیں ہے میں ان کو سوار نہیں کہنا چاہتا میں یہی کہہ رہا ہوں میں بلکل ان کو سوار نہیں کہوں گا میں سوار کا نہیں کر سکتا میں جانتا ہوں یہ سوار سے بھی لوگوں میں ان کو سوار بلکل نہیں کہنا چاہتا یہ انایاز چل رہا ہے بھائی میں آپ کو موقع دے رہا ہوں راجیل جی راجیل جی آپ آجائیے پھوڑے تیمپریٹر ڈاؤن کرے دو رو لوگ راجیل جی آپ بھی کسی گالیاں بک رہے دیکھئے عصیب وقار جی ہاتھ اٹھا رہا ہے سیدھے ان کے پاس چلتا ہوں میں فریم نہیں دیکھ پا رہا ہوں عصیب وقار جی جی بولیے اگر کہیے تو میں اپنی بات رکھوں جی کہیے میں تو پہلے بھی آپ کو بلایا تھا جی جی دیکھئے سب سے پہلی بات تو کہ سب لوگوں کو اپنی بات رکھنا چاہیے اور اگر کسی کے خلاف ٹپڑی کر رہے ہیں تو بھی برداش بھی ہونا چاہیے خیر اس لائن پہ نہیں جاؤں گا دوسری بات کر رہا ہوں بحار میں جس طرح سے دنگا ہوا مکمندری ہونے کے ناتے اور ڈپٹی سیم ہونے کے ناتے نیتیش جی کو اور تیجسوی جی کو اس طرح کے بحوار کرنا چاہیے تھا جس سے لگے کی وہ مکمندری ہیں ہمارے پارٹی کے ہمارے فلو لیڈر ہمارے پارٹی کے بحار کے پرداش دہ جناب اخترالیمان صاحب ودایق ہیں اکیلا ہمارا اخترالیمان بحار شریف جانے کے لیے گئے نکلے اور ان کو سرط پر روک دیا آپ خود تو جان نہیں رہے مکمندری جی ڈپٹی سیم جی آپ جان نہیں رہے اپنی عوام کا حال لینے کے لیے جنتہ کا حال لینے کے لیے اور مجلسے تحاد المسلمین کا ودایق اخترالیمان جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو ڈی ایم اور ایس ایس پی اور پولیس لگا کر ان کو سرط میں نگوزنے دیا جاتا ہے اور ہماری پارٹی کے چاروں بھاگے ہوئے بیمان ہماری پارٹی کے چاروں بھاگے ہوئے جنہوں نے جنتہ سے بیمانی کی اور جا کے سرکار جوائن کر لی تیجسوی جی کے ساتھ چلے گئے وہ چپچاپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے موں سے الفاظ نہیں کل لیں تیجسوی جی کا کسی طرح کا کوئی بیان نہیں آتا ہے یہاں بدنام کیا جاتا ہے مسلمانوں کا مدرسہ جلا دیا گیا سب سے پرانا مدرسہ مدرسہ عزیزیہ ہمارے قرآن کریم و حدیثوں کی کتابوں کو جلا دیا گیا اور اس پر عاروب بھی ہم ہی پر لگ رہے ہیں سر یہ برداشت نہیں ہوگا بیہار ہو یا بنگال ہو یا اتر پردیش ہو یا دلی ہو یا راجستان ہو اب کسی بھی طرح کے دنگے کو برداشت نہیں کیا جائے گا لوگ تلوارے چاپڑ گڑا سے چھوڑیاں پسطولے ہاتھ میں لے کے چل رہے ہیں سرکار کے لوگ اور سرکار کے لیے کام کرنے والی پولیس کارواہی نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے میں یہی سوال لے کر چطرنجن گگن جی کے پاس چلتا ہوں چطرنجن گگن جی گمبیر آروپے ان کے پارٹی کے ودایک کو جانے نہیں دیا ان کے ودایکوں کو وہ آپ کی سرکار میں توڑ لیا گیا کیا یہ اوچت ہے اور آپ وہاں پر ہتھیار لے کر لوگ چل رہے ہیں یہ بھی آروپ وہ لگا رہے ہیں دیکھئے جو کارڈائیں کی بیدھائی کو توڑ لیا گیا ہے وہاں کا جو جنمت تھا بیدھائی جو وہاں سے چونکے آئے تھے ان پر وہاں کے جو بھوٹر تھے ان لوگ کا دواب تھا انہوں نے محسوس کیا کہ ان لوگوں کا نینے گلت تھا اور ان لوگ کے دواب پر وہاں کے پرسنیدیوں نے راجت جوائن کیا ہے اس لئے اگر یہاں آروپ لگا رہے ہیں تو گلت ہے سوال ہے دوسری کہ جب وہاں پر ایک طرف آپ یہاں کر رہے ہیں کہ ہاں یہ سیتی ناجک ہے دنگا ہو رہا ہے سب ہے جب بھی دھارہ ایک و ستوالیس وہاں پر لاغو تھا پھر اس کے بعد میں آپ وہاں پر جا کر میں چھپرنجن گزن ساپ بڑے نتا ہے میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں آپ سیمانچل میں آپ نے کہا جنتا کا دباؤ تھا ایک جنمت سنگرہ کرا لیا جائے جنمت سنگرہ کرا لیا جائے وہ بلے بڑے مدھاکو کے ساتھ ہے یا ایم آئیم کے ساتھ ہے سن لیے سن لیے سن لیے سر جنمت سنگرہ کرا لیے آپ جنمت آپ ایک کام کیجئے آپ چاہروں سے اس کی پتہ دیں حسین بھائی بولنے دیجئے آپ بولنے دیجئے آپ بولنے دیجئے ایک لائن کے بعد صرف چطرنجن جی ایک لائن بول دوں ایک لائن چطرنجن بھائی ایک لائن آپ بول رہے تھے آپ نے جنتا کا دباؤ تھا میں کہہ رہا ہوں یا تو جنمت سنگرہ کرا لیجئے یا چاروں مدھائکوں سے صفح دینا دیجئے اور پھر تسونوں ان کو بھیجئے ان کی حیثت اور اوقات جنتہ بتا دینا آگ واگ پتا چلے جائے گا لوگ جان رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کس کے ہی سارے پر آپ کام کر رہے ہیں لوگ سارے سمجھ رہے ہیں لوگ سب سمجھ رہے ہیں کہ آپ کس کے ہی تیسی ہیں سب لوگ سمجھ رہے ہیں کوئی چھوی بات نہیں ہے بہاگ جنتہ جان چکی ہے کس کے ہی سارے پر اور کہاں سے آپ گئی لکھتے ہیں چچا نتیش ہوتا ہے چچا نتیش چچا نتیش آپ کے چچا نتیش بجائی پی کے ساتھ پندرہ سال سرکار سلانے کے بعد آپ کو شرم نہیں آتی چیترم جی آپ بے حکوم سمجھے آپ کو شرم آتی ہے کیا آپ کے حرکت سے آپ کے حرکت سے آپ کے حرکت سے آپ چیلنج ایکسپٹ کیجئے اور ان چاروں ان چاروں قداروں سے استفادلوائیے دیکھیں بھی آپ کی حیثیت آپ کی پارٹی کی حیثیت اور ان چاروں کو جنتا جواب دیکھتا ہے آپ کی منصہ کیا ہے آپ کی رہنی تک لائن کیا ہے لوگ نہیں سمجھ رہا ہے سب سمجھ رہا ہے آپ حال نہیں کیا سانت رہی ہے میں بھی پر جی کہا رہا تھا ڈاجیب جی کے بات اس کو آپ کو چھوڑ دیا ہے اسیب کی بول لیا چھترم جیلی شریف یقی ہے ان کو اپنی بات قدم کر دی جیلی اسیب بھائی غلط بات ہے غلط بات ہے آپ نے بول لیا نا میں نے موقع دے دیا چھترم جیلی خالی بولنگی اب چھترم جیلی کی آواز جائے گی آواز کسی کی نہیں کاٹی ہے میں اسیب بھائی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں چاہیے اسیب بھائی بول لیا اپنے اپنی بات اب ریپیٹ کر رہے ہیں چھترم جیلی کنٹیلی کریے اپنی بات پیپک جی میں کہا رہا تھا کہ جیلی جو کہا مانیے گریم انتیس سب جگہ چھوناوی صبح میں بھاسان دینے دیتے تک گھومڑے ہیں لیکن ان کو یہ سنسٹیف معاملہ جمہو قسمی جیسے سنسٹیف جگہ پر ایک گجراتی آ کر وہاں پر اپنے کوئی اب بتا کر کہ میں پی ایمو کا آفیسٹر ہوں اور وہاں پر پوٹوکول لیتا ہے وہاں پر اسپیسل سرکشہ لیتا ہے سیما پر جاتا ہے وہاں کے لیٹینٹ گوورنر کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرتا ہے میٹری کے ہائی آفیسٹر کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرتا ہے اب آپ بتائیے کہ جس سرکار کا گریہ منتری پوڑے دیش میں گھوم کر اپنے بھاجپا کا ایزنڈا لاؤ کرنے کے لیے دھارمک بھلوکرن کی راجیتی کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں لوگوں کو بھرکا رہے ہیں اور اسی گریہ منتری کے ماتحات جمہو قسمیل میں اتنا بڑا کانڈ ہو گیا کسی نے کوئی سوال اٹھایا بھاجپا کے جواب دیں گے کہ وہاں کیرن پڑیل جو تھا اس کا وہی نئے کیرن پڑیل کے پیدا جی جو ہیں تمہاں سی اے میں اوفیس میں بلدات کے چیف منیسٹر کاریالے میں مہتپل پر پر کاجرات ہیں اتنا بڑا ماملہ ہو گیا مہینوں تک ہوا گریہ بیواغ میں کیا کر رہا تھا ارے اس کا بیہار سے کیا مطلب چدرنجن جی ماملہ ہوا گمبیرتہ سے ہوا سب نے دکھایا وہ پکڑا بھی گیا لیکن چلیے آپ کے اروپے میں پریم چکلہ جی کے بات چلتا ہوں بیہار کے اندر بیہار کے اندر پریم چکلہ جی آپ کو لگ رہا ہے آج فون ہو گیا ہے نیتیش کمار جی کو فون کر دیا ہے مرلکہ جن کھرگر نے ہو سکتا ہے نیتیش جی پردار منتری پت کے امید ور ہو جائے تب تب تو بیہار میں واقعی ہے راجی شریمان ملکار جن کھڑ گئے شریمان نیتیش کمار کو پردار منتری پت کا پرتیاسی پرستاویت کر رہے ہیں تو نیتیش کمار جی تو بھائیوش خود ہی اپنا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر راجت جو ہے ان کے لیے پردار منتری پت کا پرستاو کر بھی رہی ہے تو اس میں ان کو پردار منتری بنانا ادیش نہیں ہے ادیش ہے کسی طرح سے مکھے منتری پت سے ویدہ ہوئے تو مکھے منتری پت سے سریمان لالو پرساد یادو سے انہوں نے فون پر بات کی نیتیش جی نے تو لالو یہ سمچار پتروں میں پرکاشیت ہوئے بیار کے کہ لالو جی نے ان سے پہلا سوال یہی پوچھا کہ مکھے منتری پت کا دائی تو آپ کب جو ہے تیجے سوی کو دے رہے ہیں تو جہاں پر لالو پرساد یادو اپنے پتر کے لیے اور پتر کے پاس نسچت طور پر سیٹوں کی سنکھیا جو ہے وہ نیتیش کی طلعہ میں جانا جانا دیش جانتہ نے دیا تھا یہ تو سب کے سامنے ہیں تو اب جو ہے نیتیش کمار جی کو کیا دیش کے سارے لوگ جو بھی پکشی دلوں کے نیتہ ہیں وہ اپنے نیتریتوں کے روپے سویکار رہے ہیں کیا تو سویکار سکتے ہیں سویکار یہ ہم تو کہہ رہے گے سویکار لیں ان کو جن کو بیہار کی جانتہ تیسرے نمبر کی پارٹی مانتی ہے اور وہ ان کو جو ہے دیش کی جانتہ پردھان منتری کے روپے جو ہے سویکار لے گی یہ کلپنا اچھی ہے وہ کلپنا لوگ میں ویہار کرنے کا عدکار جو ہے راجیو رنجن کو بھی ہے اور چیترنجن گگن کو بھی ہے وہ کر سکتے ہیں ویہار کلپنا چھیک ہے میں سیدھے راجیو رنجن جیسے لیتا ہوں راجی جی میرا سیدھا سوال میرا سیدھا چلی آپ نے بی جے پی سے الگ ہو گئے آپ نے آج ایڈی کے ساتھ گھڑ بندن منا لیا لیکن میں نیہا کی گانے کی ایک لائن کوٹ کر رہا ہوں جو انہوں نے بہت اچھی لکھی ہے اور جو بی جے پی بھی کئی بار کہتی ہے پندرہ سال پپا رہے پندرہ سال چچا مطلب پندرہ سال تو لالو جی رابڑی جی ان کا پریوارہ پندرہ سال نیتش کمار جی رہ لیے اب کس نام پہ ووٹ مانگیں گے اگر دوہزار چوہیس میں پی ایم کے کینڈیڈیٹ بن جاتے تو بھی سب کو بتا ہے بیہار میں کیا ہوا پچھلے تیس سالوں میں دیکھیں بیہار کی جرہتہ کو یہ پتہ ہے نیہا راٹھار نے اس کے پہلے اتھر پردیس میں کعبہ بھی گا چکی اور میں نے اس وقت ہوں کہ نیہا راٹھار کے اتھر پردیس میں کعبہ کا جواب بھٹی ہے جرہتہ بڑھنی کبھی نہیں پائیں میں اتنا جرور کہنا چاہوں گا جرہتہ سے بڑی عدالت کچھ بھی نہیں ہے جرہتہ نے اگر باربہ نیتیج جی کے چہرے پر بھروسہ کیا ہے اور اگر ویدان سوا کے اوپ چناؤں کے نتیجے پیمانہ اگر ہو سکتی تو دیش کے جادتہ راجیوں کے چناؤں نتیجے اوپ چناؤں کے نتیجے بھارٹی جرہتہ پارٹی کے خلاف حال کے دنوں میں گئے اور ابھی سلسلہ جاری ہے کرناٹر تیلنگانہ ان کا جانا بلکل تیہ یہ کہیں سے بھی کچھ ان کو ہی تھا سوسیل موڈی کے خلاف کیوں نہیں کوئی کروائی کرتے ہیں یا ان سے کیوں نہیں اس طرح کی مان کرتے رہے کہ انہیں افتار نہیں کرنا چاہے دیکھیں بیہار میں سبھی طبقوں کو لے کر نتیج کمار جی چلتے رہے ہیں اور اسی لیے یہ افتار اسی طریقے سے دیکھا جانا چاہیے راجیتی چسمے سے دیکھنے والے لوگوں کو پوری آ جاتی ہے وہ دیکھیں ٹھیک ہے پریم شکلہ جی میرا سیدھا سوال وہ کہہ رہے کہ آپ آجا ہمارے افتار پر سوال اٹھا رہے ہیں اس سے پہلے سوشیل موڈی تو افتار کرتے رہے دیکھیں سوال اس بات کا ہے کہ جب بیہار دنگوں کی آگ میں جل رہا ہے تب دنگا پیڑتوں کو راہت دلانے کی بجائے شریمان نیتیش کمار افتار کر کے کیا سندیز دے رہے ہیں کیا نیتیش بابو روجہ رکھ رہے ہیں کی روجہ رکھ کے روجہ افتار کرنا پڑ رہا ہے ان کو افتار کی دعوت دینے کے لیے پہلے بچارے جو روجہ دار ہیں ان روجہ داروں کے گھروں کو جو آگ کے حوالے دنگے میں کر دیا گیا ہے جو لوگ جیل پہنچ گئے ہیں دنگا کر کے اور جن لوگوں کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے تھی اور آپ کی پولیس نے کارروائی نہ کی جس کے کارنے وہاں دنگے بڑھ کے رام بھکتوں پر آپ نے جو ہے ایک بھرگ وشیس کے لوگوں کو پتھراؤ کرنے کے لیے جو آپ نے چھوٹ دے دی تو سوابھاوک طور پر سوال پوچھا جائے گا کہ صاحب جیسے کہا جاتا ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسوری بجا رہے تھے اسی طرح سے کہنا پڑے گا کہ جب بیہار میں بیہار جل رہا تھا دنگے کی رفتار تھے تب شریمان نیتیش کمار دعوتے روزہ افطار میں بھی جی تھے تو یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ آپ روزہ افطار کر کے اور پرسند کیا ہے کیا بیہار میں دنگے نہیں ہیں اور کیا دنگوں کے سمیں آپ کو راہت دینے کے کار میں جانا چاہیے کہ افطار کرنا چاہیے دعوت اڑھانا چاہیے شوک کے اوسر پر دعوت اڑھانے کی پرمپرہ اس کا ویروت کیا جا رہا ہے شوک کے اوسر پر دعوت اڑھانے کی پرمپرہ چترنجن گگن صاحب دونوں طرف کے لوگوں کو نقصان ہوا ہے ہندو پکش کو بھی مسلمان پکش کو بھی سوال یہ ہے کہ آپ کی مسلم تستکرن کی راجنیتی کے چلتے یارو بی جے پی بھی لگاتی اور یہ شبد میرے بھی ہیں اسی کے چلتے تو وہاں پر دنگا ہوا ورنہ بی جے پی جب تک ساشن میں تھی اس طرح کی کوئی گھٹنا ہے نہیں دیکھنے کو ملی جب نیتیش کبار جی بی جے پی کے ساتھ مکہ بنت لیتے ہیں ایک آدھ دو گھٹناوں کو چھوڑ دیپک جی بلکو صحیح آپ نے کہا کہ جب بھاجپا سرکار میں تھی تو دنگا نہیں ہوتا تھا وہی سوال ہے بھاجپا جب سرکار سے جب اس سے یہاں دکھائی پڑ رہا ہے کہ دوہزار چوبیس میں جو اس کا آنتک سرویکشن ہوا ہے اور اس میں جب اس کو خبر ملی کہ دوہزار چوبیس میں بیہار میں میرا کسیتی بہت ہی دینی ہونے والا ہے اس کے بعد ترہ ترہ کے ساجیس کیے جانے لگے پہلے جو بیہاری اور مدرسی کا سوال اٹھایا گیا کہ ہاں تامیل نادوں میں بیہاریوں کے ساتھ جرم ہو رہا ہے وہ جب ان کا ایسا محول بنانا چاہ رہے تھے کہ ایک میسیج جائے کہ بیہار جو ہے ہستان تھے اور نیتیس کمار کو کیسے بدنام کیا جائے بیہار کو بدنام کیا جائے اس میں کہیں سفلتا ہے ان کو نہیں ملی جس بات کو اتنا بڑھا جائے کہ میں پہلے بھی آپ کے چینل میں کہ چکا ہوں کہ دنگا ہوا گھٹنا گھٹی لیکن آپ اس کو جس روپ میں بیستاری تروپ میں بھاجپا کے لوگ پرچاریت کر رہے ہیں جی جنگ سے اس کو نشنل میڈیا پرے بار بار انہوں کا بیان آ رہا ہے وہ جو کہیں نہ کہیں ایک سوچی سمجھی رن نیتی کے طرح اور سب ہو رہا ہے اور چوشتی کرن کی بات چوشتی کرن میں جانتا بیسواس رکھی ہیں مہا گھٹ بندن کہ کوئی بھی گھٹک جائے جانتا دلیو ہو کانگریس ہو یا جو لیفٹ پارٹی ہیں کوئی اس میں بیسواس نہیں رکھتی ہے ہم بیہاریوں کی بات کرتے ہیں ہم آم لوگوں کی بات کرتے ہیں دھردی کرن کی راجنیتی بھاجپا کرتی ہے میں بتا رہا ہوں ابھی بیجے سینہ جی کا آپ نے بیان سنایا ان پر جو ہے نیتا پر تھی پنکچ ہیں ان پر جو سو جنتا کی گاری کمائی کا پیسہ ان پر خرچ ہو رہا ہے انہوں نے بھارتیر سمجھان کی سپت لی ہے اور اس کے بعد ان کا بات سنیے مدرسہ میں آتنک واد پنپتہ آتنک واد کو سنکشن ملتا ہے تو مدرسہ کو آپ جو اندان دے رہے ہیں بھار سرکار پھلے اس پر آپ کیوں نہیں رکھ لگاتے ہیں آپ تو آپ کے پردھان منتری بولتے ہیں میں نے مدرسہ کو یہ دیا میں نے مدرسہ کے لیے یہ دیا اور آپ کر رہے ہیں کتنا گھٹیا بیان ہے کہ مدرسہ میں آتنک وادی پھلتے ہیں آتنک وادیوں کا ٹریننگ کیمپ یا بھارتی سمجھان کی سپت لے کر اور ہندو اور مسلم کرتے ہیں جو کبھی بھی سامتی کی اپیل کی ان کے دورہ کیا گیا جواب نہیں لیتے جواب نہیں لیتے بیہار کو جلانے کا پریاس کیا گیا اور سپتہ آٹ ہوئی ہے بیہار کو جلانے کا پریاس کی طرح کی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی اور اس سے جڑا ہی سنگٹن داوہ کراتے ہیں اور پھر اسی بات کو لے کر میں اسیم وقار کے پاس جاؤں گا یا یہ بڑی پارٹی رہی اور لوگ کہتے ہیں کہ یا یہ میں نے ان کی پارٹی جیتی جیتی ہے اگر وہ سیٹے آر جی ڈی جیت لیتی تو وہ سرکار میں آ جاتی یہ سمی کرن بھی ہم کو اس وقت دیکھنے کو بھی لیتا میں اس وقت آپ کو بتا دوں بیہار میں کعبہ کے بعد یو پی میں کعبہ گانے والی نیہا سیگراتھو جی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں نیہا جی سے ہم گانا سننے کے راجنیتک بحیش میں ان کو لانا اچھیت نہیں ہے تو میں سیدھے سب سے پہلے سنگیت راگی جی آپ کے پاس چلتا اور میرا سیدھا سوال آپ سے ہے دیکھیں دیپک جی دنگا وہاں ہوتا ہے جہاں مسلم آبادی بہت سنکھیک ہوتی ہے آگادی سے پہلے بھی ہوتا تھا آگادی کے پششات بھی ہوتا ہے پہلی بار رام نومی کے دن دنگا نہیں ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے بیہار شریف میں ساسا رام کے اندر اور انے جگہوں پر بھیونڈی میں بڑو دا میں اور آپ نے دیکھا ہوگا ادھی بھارتی جنتہ پارٹی ادھی کراتی تو گجرات میں بھی دنگے ہوئے ہیں مہاراست کے اندر بھی دنگے ہوئے ہیں تو یعنی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور ان کے لوگ جو ہے اپنے ہی پردیسوں میں دنگے کر رہے تھے لیکن دیکھنا پڑے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں جگہ پر دنگے اسی دن رک گئے لیکن بیہار میں اگلے دن بھی جاری رہے بنگال میں اگلے دن بھی دنگے ہوتے رہے اس کے اترک ایک اتر پردیس راجی اتنا بڑا راجی سورہ کروڑ جہاں پر جنسنگ کیا ہو چودہ کروڑ جنسنگ کیا ہو وہاں پر ایک بھی دنگے نہیں ہوتے ہیں ہوم منسٹری جو ہے وہ ہمیشہ نتیس کمار اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس لئے نہیں کہ بہت بڑی ان کی قابلیت انہوں نے دکھایا ہے بیہار کے اندر پہلی بار انہوں نے قابلیت دکھائی تھی اس کے بعد سے وہ فیسڈی ہی رہے ہیں جہاں تک آقلن ہے آج بھی یہ دی آپ دیکھیں گے ہمیں تو سرم آتی ہے کہ ایک مکہ منتری ایک وقتی جو سترہ سال تک مکہ منتری کا باغڈور سمحالہ ہو اور وہ کہتا ہو کہ بیہار کے جو ہے وہ اسپیسل پیکیز دیا جانا چاہیے آج بھی انیمپلائمنٹ در جو ہے وہ بیہار کے اندر جو راستی در ہے اس سے کم سے کم دگنی ہے دگنی میں پھر گمبیرتا سے کہا رہا ہوں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بیہار کو آپ نے گٹر میں ڈال رکھا ہے اور گٹر میں ڈالنے کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ نتیج کمار نے ایک کیا ہے سنگیت راگی جی اس کی سہیوگی بیجے پی بھی رہی بلکل اگر بیہار گٹر میں ہے تو اس کے لیے بیجے پی بھی میں تو بیجے پی پر بھی یہ سوال اٹھاتے رہا ہوں بلکل سواتیں اٹھا رہا ہوں کہ ایک ایسے کاہیل آدمی کو آپ نے مکہ منتری دیا جبکی آپ کی جنگ آپ کے بوٹوں کی سنکھیا جادے تھی آپ کے جیت کی سنکھیا جادہ تھی اس کے باب جود بھی آپ نے نتیج کمار جیسے ویکتی کو اہنکاری ویکتی کو آپ نے مکہ منتری بنایا جس کا ڈیولپمنٹ موڈل کچھ ہے ہی نہیں ایک ایک ریاکشن اے ایم آئی ایم کا لے لو آپ کے بلکل ریبرٹن کے لیے آوں گا لوجیکل جواب آپ کی طرف سے ہی بنتا ہے لیکن اسی وقا جی میرے ساتھ ہے اسی وقا جی ایک شبد انہوں نے کہا اے ایم آئی ایم کا رول بیہار میں میں نے بتایا مہتوپون رول ہے آپ کا ایک ووڈ بینک ہے سیمان چل کے علاقے میں اور وہی بات سنگیت راگی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر مسلم آبادی بہت سنگیت ہے وہاں پر دنگے ہوتے ہیں سوال سنینے عدیshoان سے جہاں مسلم آبادی بہت سنگیت ہے وہی پر دنگے ہوتے ہیں کیا کہنا اسی وقا جی آپ کا بے بیوکوفوں کی بات کا کیا جواب دیا جائے لا لا پلیز بیوکتی گھتا ہو ایم کھا جواب دیا جائے سی وقا جی سرٹیفیکٹ نہ پاٹی میں نے آج تک راجنیت میں کبھی سرٹیفیکٹ نہ باتی ہے پلیس انہوں نے آپ کو سرٹیفیکٹ نہیں دی آپ بھی مت باتی ہے آپ جیسے مجھے ٹوک رہے ہیں آپ جیسے نا نہیں ویقتی ویشیش کو میں نے کہہ دیا تو آپ کی مرچے لگنی سر مرچے لگنے کی بات نہیں ہے سنبیتار سنسکار بھی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ موں میں لڈو لے کے بیٹھ گئے میں لڈو لے کے نہیں بیٹھا بھائی میں لڈو لے کے نہیں بیٹھا دیکھیں ایک باقی لیکن کوئی آدمی بے کوف ہے اس کا سٹیفیکٹ اصیب اکار نہیں دے سکتے تم کو یادی بے سرم تم کو سرم آتی ہے تو تم فیکٹ کو کاؤنٹر کرو بتمیز کہیں کا ایک گلی کے گنڈے میں دونوں کو سکرین سے اٹھا رہا ہوں میں دونوں کو سکرین سے اٹھا رہا ہوں راجیف رنجن جی جواب دیجئے راجیف رنجن جی بتائیے مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی نیتش کمار جو ہے جس راجنیتی پر کام کر رہے ہیں میں تو انہوں نے کہا تو اس کی کرن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نیتش کمار ایسی راجنیتی کر رہے ہیں کہ الپس انکیہ کو کہا تو اس کی کرن نہیں ترپتی کرن ہو جائے ترپ تو ہو جائے الپس انکیہ کہ نیتش کمار جی نے بی جے پی کے ساتھ جا کے جو کام کیا آج تو ان کی اترے سارے افتاروں کے بعد وہ گلتی دھل گئی دیکھیں سب سے پہلے مجھے حیرانی ہے دیپاک جی ہندوستان کے سب سے ویسٹوست انوبہوی پرکھر اینکر کے طور پر آپ کی پہچان ہے آپ کے شوہوں میں ایک نرواجت مکہ منتری جس نے راجی میں بیہار میں بیس ورسوں تک چاہے کسی بھی گڑھ بندر کی سرکار بنی ہو بطور مکہ منتری بیہار کی اگوائی کی ہے انہیں کاہل کہنے والے لوگوں کی حیثیت کیا ہے میں اتنا جروع بتا دینا چاہوں اگر لائن آرڈر کوئی سوال ہے تو پچھلے دو ورسوں میں اس دیش کے جادتر راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے گری منتری کی اکرمنتہ ہے اس لیے انٹیلیجنس انپوکس چیئرنگ سینٹر کی جواب دہی ہے اور ڈلی سے لے کر ممبئی سے لے کر جو ہندوستان کے تمام بڑے علاقے ہیں چاہے وہ سنویدنسویل علاقے ہو جہاں سنکھیت مدداتہ کم ہو یہ ان کی دوسری بات ہے جن کا میں پرتیبات کرتا ہوں ان جگہوں پر بھی دنگے بھڑکی ہریانہ میں باجاپتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکر تھا سرکاری سنگرکشن میں ایک مسجد میں گھوس کر انہوں نے ہرڈنگ مچے آپ بیہار کی چرچہ کر رہے ہیں بیہار میں دو سہروں میں اگر کوئی بات ہوئی تو وہ نیانتر میں بھی ہو لیکن آپ کی روٹی وہاں روٹی آپ سے اپنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے یہ سچ ہے جیت رنجنگگگر نے یہ کہا آنٹریک سرویٹشن اور دیش کے دو تین ویشوہ سرویٹس کے جل یہ انہیں گیا ہو گیا ہے کہ بیہار میں کھاتا نہیں کھولے گا اور بیہار کا کھاتا اگر نہیں کھولا تو تین سو تین سے سیدھے چالیس سیٹے نیچے جائیں گی بینگول سے لے کر جھارکن ان کے پتن کی پرس بھومی تیار ہے اور جس حکومت کی بات یہ کر رہے ہیں یہ دو طریقے کا کھیل ہے ایک طرف اڈانی پرکرن کے کو کسی طرح سے نیپتھے میں بھیجا جائے تو ایک طرف راہول گاندھی دنگے نیتیس کمار پر بیرکتگت پرہار آپ کہتے ہیں انہیں پردان منتری بننے کا حق نہیں ہے آپ ہوتے کون ہیں کون ہوتے ہیں جنتہ کسی کو پردان منتری بناتی ہے اگر ایسی حصتی بنتی ہے جبکہ بار بار نیتیس کمار جی نے کہا یہ کتنی بری بات ہے کہ انہوں نے بار بار کہا کہ وہ پردان منتری نہیں بننا چاہتے ہیں کہی اگر بیک ڈاؤن میں اگر لال کلا تو لال کلا آپ کے لیے نفرت کی وجہ ہو سکتی ہے ہم اسے ہندوستان کے گر کا پرتیق مانتے ہیں ابھیمان کا پرتیق مانتے ہیں اور اس پراشیر سے اپردان منتری چاہے کوئی ہو انہیں جھنڈا پیرانہ ہوگا کیول مغلیہ پرتیق مان کر کے آپ لال کلا سے نفرت کر سکتے ہیں لیکن آکانچہ وہاں پہنچنے کی آپ کی نہیں اس لیے کہاں کہلی کا کہلی کا اگر کوئی پیمانہ ہے تو دیش کے گری منتری سے کہلی اس دیش میں کوئی بھی راجی تھی یا کوئی بھی کسی منتری پریشتر کا صدر سے نہیں سنگیت راگی جی نے کچھ نیتش کبار کے بجی کے بارے میں بولا آپ نے کچھ گری منتری کے بارے میں بولا پولٹیکل پڑی پڑی پہ میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن نیہا کو تیار کر لیتے نیہا آپ کو بس اس سوال کے جواب کے بعد اپنا گیت گانہ ہے کیونکہ آپ کا گیت آج ہٹ ہو گیا ہے اور اچھی باتیں آپ دوسری طرف بھی لکھنے لگیے مجھے کچھ ہوئی آ جان کے لیکن پریم شکلا جی پروکتہ بھارتی جنتہ بھارتی کے پریم شکلا جی بڑی ایمبیشنز ہے نیتش کبار کی لگرہ ہے اس بار پوری ہو جائیں گی راجیو رنجن جی تو کہہ رہے ہیں بیہار بنگال میں کھاتا نہیں کھلے گا آپ کا جی یہ گھر میں نہیں دانے نیتش چلے بھنانے کی وہ دشہ ہے اور ابھی بیہار کے اوپ چناؤ کے ویدھان سبھا کے پرنیام بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے جیدیو راجت کے اپویتر گڑبندن کو پرابھوت کیا گیا ویدھان پریشت کے چناؤ سنکیت دے رہے ہیں کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سیٹوں کی سنکھیا میں ست پرسطت بھردی ہوئی ہے ویدھان پریشت بھی جیتا ہے ویدھان سبھا بھی جیتیں گے کینڈری گری منتری کا کام تو سب ان کو پتا ہے لیکن مکہ منتری کا کام صرف افتار پارٹی کو جو ہے اڑانا ہے سب کو جو ہے بھارشن دینا رہے بھائی یہ بتائیے نا کہ نالندہ میں جو ان کا گریہ کشیتر ہے وہاں کے دنگا پیڑیتوں نے جو دنگے میں ان کو نقصان ہوا ان کو بچانے کا جمعہ صرف امیسا کا ہے نیتیش کمار کیا صرف تیجسوی کے تلوے چاٹنے کے لیے مکہ منتری بنے ابھی کاحل اگر گریہ منتری جی کے لیے شد کا پریوں کر رہے نہیں کاحل کاحل انہوں نے پریوں کیا انہوں نے آدھرنی گریہ منتری کو کاحل کہا تو میں کہہ رہا ہوں تلوے چاٹ رہے ہیں کیا وہ جس نے ان کو پلٹو رام کہا اس کے تلوے چاٹنے میں سویم کو دھن پا رہے ہیں کیا وہ اور ان کو تیجسوی نے پلٹو رام کہا تھا کی نہیں کہا تھا مجھے بتائیے اور ابھی بیرحان سبح چناؤں میں نیتیش کمار کی جو درگت ہوئی تھی ان کی سبھاؤں میں لوگ ہوت کرتے آدھرنی پردھار منتری جی نہیں گئے دیپر جی کیا ہو گیا ان کا رکھ چاپ بڑھ گیا اس کی حیثیت پوچھ رہے چھرکٹ پوچھ رہے باشا دونوں سببانیت دیتا میرے سالوں پرانے دونست میں تو کچھ نہیں بولنا تھا اس چھرکٹ کو شکر خود کو میں کچھ کہہ رہا تھا میں اس کو کچھ کہہ رہا دیکھئے کس طرح کی گالیا بکر آئے میں دونوں کٹا رہا کی بیہار کی نیا یہ سب آپ کی غلطی آپ یہ گانا نہیں کہتی ہم ڈیویٹ نہیں کرتے دیکھ پلیز میں آپ سب سے ریکوست کر رہا ہوں عسیم بھائی سنگید جی پریم شکلا جی راجی رنجان جی گان صاحب آپ اپنا کون مجھ چھوڑی گا میں آپ تھوڑا تھنڈا کرتا ہوں سب پولٹیکل پارٹی کے پروکتہ تھوڑا نیچے کریں ہم آگے بڑھیں گے لیکن ہمیں بیہار میں کعبہ سنا دیجئے پھر میرے دو تین سوالے اور پھر ہم آپ گیت شروع کرتی ہوں بیہار میں کعبہ سیجن ٹو میں سنا تی ہوں رام ناؤمی کے جلوس میں پتھر باجی جاری با چچا بھتی جاتا میں پیس رہل بیہار با چوری چکاری ہنسا اپہ رن کے سگبو گاہٹ با اور ہم رات لاغ تا بھائی جنگل راج کے آہ با بیہار میں کعبہ چچا کے چرن میں بھتی جوہ کے چار دھام با چچا کے چرن میں بھتی جوہ کے چار دھام با مرے ل چھپرہ جرے نالند جرت سا سار آم با بیہار میں کعبہ دس لاکھ نکری کے واد بھائیل رہے چناؤ میں ایک بہالی نکل نال ریلی سراب سے کبلے بیڑا پار لگائی با گول مول جواب سے ارکاب پندر سال چچا رہلے پندر سال پپا پندر سال چچا رہلے پندر سال پپا تبو نام میٹل بے روز گاری کے ٹھپا ارکاب بیہار میں کعبہ رنگ داری با رنگ با جی با گاری با مار با گرد با گرد با رنگ با جی گرد با لیکن ایک بات کہنا پڑے گا نیا بات بڑے carefully worded ہے مطلب آپ نے بہت خوبصورتی سے لکھا ہے وہ تمام چیزیں جو انہوں نے اپنی election manifesto کے اندر پرومیس کی تھی آپ نے گانی کی چکل میں اتار جی کے پاس چترانجن جی کے پاس راگی صاحب کے پاس پلیز ناراض نہ ہو اور ہم سبیتہ کے ساتھ بات کریں تو میں پریم شکلا جی اب آپ نے جو عروپ لگائے اس کے میرے لگائے جس طرح کف سب پریوک کیا آپ نے اس کی نیمہ کرنی چاہیے میں نے کہا دو اس لینگویج میں کو لگو سب 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 م vanished م سب سب سل سب سل سب سل 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 س سب سل سل مجھے نہیں لگتا کہ اس ڈیویٹ کو آپ کنٹیڈیو کرنا چاہیے جس طرح کی لینگویج کا استعمال ہمارے سمانیت دیتا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لئے چھترانیان کا گنجی کچھ جوڑنا چاہیں گے آپ یہاں پر نہیں دیپک جی جس بات پر پریم سکلا جی کو ریاکشن ہو گیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسو آپ نیتیج جی پر سوال اٹھا رہے ہیں راجیب جنہوں تو صحیح کہاں ہم نے کہ دیکھئے گری بیواغ کتنا سونسیبول ہے کتنا گرجی میں دارانا ہے کتنی کالیاں پکی انہوں نے یہاں چینل میں بیٹھ کے میں سوار کو بھی سوار نہیں کہتا میں سوار کو بھی سوار کہنا چیز نہیں لگتا مجھے لیکن سوار کا بھی جانا نیچے اتار گئے سوار کا سوار سے بھی کہنا چاہتا آپ کو سوار کا بھی اپنی سر آپ تمام سممانت لوگ ہیں جن کے چالیس چالیس سال بولٹک میں پھولے ہو گئے ہیں آپ راستی پارٹیوں کے پرتلتی ہیں بھلیز کالیاں بکتا چنل کالیاں بک رہا ہے یہ پاگل ہو گیا بھائی میں سب سے رکمیس کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے رکمیس کر رہا ہوں کیا کروں میں اچھا آپ دیسائیڈ کر لکھیں شوٹ چلے گا اسی طرح کی بیاکرن کا استعمال ہوگا ویشے چلوں کا استعمال ہوگا سب سے میرے پریم شکلہ جی سے شروع کر لیتے ہیں پریم شکلہ جی شو چلائیں یا ایسے ہی ویشے چلیں گے میں نے تو بلکل کسی کے لیے غلط ویشے چلیں میں نے صرف کاحل کا اتر دیا انہوں نے بیفر کر گالیاں بکنی شروع کی میں اب بھی کہتا ہوں کہ گالیاں دینا میرا سنسکار نہیں ہے میں ان کو سور نہیں کہنا چاہتا میں یہی کہہ رہا ہوں میں بلکل ان کو سور نہیں کہوں گا میں سور کا اپا نہیں کرتا میں جانتا ہوں یہ سور کا بھی گا میں ان کو سور بلکل نہیں کہنا چاہتا یہ انایاز چھلا رہا ہے میں آپ کو موقع دے رہا ہوں راجیم جی آپ آجائے پھوڑے ٹیمپریٹر ڈاؤن کریں دو دو لوگ راجیم جی آپ بھی کیسے گالیاں بک رہے دیکھئے اسیب وکار جی ہاتھ اٹھا رہا ہے سیدھے ان کے پاس چلتا ہوں میں فریم نہیں دیکھ پا رہا ہوں اسیب وکار جی جی بولیے اگر کہیے تو میں اپنی بات رکھوں جی کہیے میں تو پہلے بھی آپ کو بلایا تھا جی جی دیکھئے سب سے پہلی بات تو کہ سب لوگوں کو اپنی بات رکھنا چاہیے اور اگر کسی کے خلاف ٹپڑی کر رہے ہیں تو بھی برداش بھی ہونا چاہیے خیر اس لائن پہ نہیں جاؤں گا دوسری بات کر رہا ہوں بیہار میں جس طرح سے دنگا ہوا مقمندری ہونے کے ناتے اور ڈپٹی سی ایم ہونے کے ناتے نتیش جی کو اور تیجسوی جی کو اس طرح کے بیہوار کرنا چاہیے تھا جس سے لگے کی وہ مقمندری ہیں ہمارے پارٹی کے ہمارے فلو لیڈر ہمارے پارٹی کے بیہار کے پرداشدہ جناب اخترال ایمان صاحب ودایق ہیں اکیلا ہمارا اخترال ایمان بیہار شریف جانے کے لیے گئے نکلے اور ان کو سرط پر روک دیا آپ خود تو جان نہیں رہے مقمندری جی ڈپٹی سی ایم جی آپ جان نہیں رہے اپنی عوام کا حال لینے کے لیے جنتہ کا حال لینے کے لیے اور مجلسے تحاد المسلمین کا ودایق اخترال ایمان جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو ڈی ایم اور ایس ایس پی اور پولیس لگا کر ان کو سرط میں نگوزنے دیا جاتا ہے اور ہماری پارٹی کے چاروں بھاگے ہوئے بیمان ہماری پارٹی کے چاروں بھاگے ہوئے جنہوں نے جنتہ سے بیمانی کی اور جا کر سرکار جوائن کر لی تیجسوی جی کے ساتھ چلے گئے وہ چپچاپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے موں سے الفاظ نہیں نکل لیں تیجسوی جی کا کسی طرح کا کوئی بیان نہیں آتا ہے یہاں بدنام کیا جاتا ہے مسلمانوں کا مدرسہ جلا دیا گیا سب سے پرانا مدرسہ مدرسہ عزیزیا ہمارے قرآن کریم و حدیثوں کی کتابوں کو جلا دیا گیا اور اس پر عاروب بھی ہم بلگ رہے ہیں سر یہ برداشت نہیں ہوگا بیہار ہو یا بنگال ہو یا اتر پردیش ہو یا دلی ہو یا راجستان ہو اب کسی بھی طرح کے دنگے کو برداشت نہیں کیا جائے گا لوگ تلوارے چاپوڑ گڑا سے چھوڑیاں پسٹولے ہاتھ میں لے کے چل رہے ہیں سرکار کے لوگ اور سرکار کے لیے کام کرنے والی پولیس کارواہی نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے میں یہی سوال لے کر چھترنجن گگن جی کے پاس چلتا ہوں چھترنجن گگن جی گمبیر عارو پہ ہے یہ بائی ایم کے ان کے پارٹی کے ودائک کو جانے نہیں دیا ان کے ودائکوں کو آپ کی سرکار میں توڑ لیا گیا کیا یہ اچت ہے اور آپ وہاں پر ہتھیار لے کر لوگ چل رہے ہیں یہ بھی عارو پہ لگا رہے ہیں دیکھئے جو کارڑیں کی ودائک کو توڑ لیا گیا ہے وہاں کا جو جنمت تھا ودائک جو وہاں سے چون کے آئے تھے ان پر وہاں کے جو بھوٹر تھے ان لوگوں کا دواب تھا ان لوگوں نے محسوس کیا کہ ان لوگوں کا نینے گلت تھا اور ان لوگوں کے دواب پر وہاں کے پرسنیدیوں نے راجت جوائن کیا ہے اس لئے اگر یہاں عارو پہ لگا رہے ہیں تو گلت ہے سوال ہے دوسری کہ جب وہاں پر ایک طرف آپ یہاں کر رہے ہیں کہ یہاں یہ سیتی ناجک ہے دنگا ہو رہا ہے سب ہے دھرہ ایک سوالیس وہاں پر لاغو تھا پھر اس کے بعد میں بڑے نتہ ہیں میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں آپ سیمانچل میں آپ نے کہا جنتہ کا دباؤ تھا ایک جنمت سنگرہ کرا لیا جائے جنمت سنگرہ کرا لیا جائے حسین بھائی بھول رہے تو میں کہہ رہا ہوں یا تو جنمہ سنگرہ کلا لیجے یا چارہ دائکوں سے صدیفہ دلا دیجے اور پھر تو چنام ان کو بھیجئے ان کی حیثیت اور اوقات جنتا بتا دے گی چنام چنام آئے گا پتا چلے گا سنیے چنام آئے گا پتا چلے گا لوگ جان رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کس کے سارے پر آپ کام کر رہے ہیں لوگ سارے سمجھ رہے ہیں لوگ سب سمجھ رہے ہیں کہ آپ کس کے ہی تیسی ہیں سب لوگ سمجھ رہا ہے یا کوئی شکریہ بات نہیں ہے بیہا کی جنتا جان چکی ہے کہ ہاں کس کے ہی سارے پر اور کہاں سے آپ کیا کر رہا ہوں کہ چچا نتیش چچا نتیش آپ کے چچا نتیش بی جی پی کے ساتھ پندرہ سال سرکار چلانے کے بعد آپ کو شرم نہیں آتی چیترنجی جی آپ بے حکوم سمجھے آپ کو شرم آتی ہے کیا آپ آپ کے حرکت سے آپ ملتا ہے آپ کے حرکت سے آپ کے حرکت سے آپ اور چلنج ایکسپ کیجئے اور ان چاروں ان چاروں قداروں سے استفاد لائیے اور دوبارہ اس چلوڑ ہو جائیے دیکھئے بھی آپ کی حیثیت آپ کی پانچ کی ایسی ہے آپ کی منصہ کیا ہے آپ کی رانی تک لائن کیا ہے لوگ نہیں سمجھ رہا ہے سب سمجھ رہا ہے آپ احلال نہیں کیا سانت رہی ہے میں دیپک جی کہا رہا تھا راجیب جی کے بات اس کو آپ نے خود جاتی ہے ایسیم جی بول لیا چیترنجی جی شریف اپنی ہے ان کو اپنی بات قدم کر دیدی جی ایسیم بھائی گلت بات ہے آپ نے بول لیا نا میں نے موقع دے دیا چیترنجی جی خالی بولنگی اب چیترنجی کی آواز جائے گی آواز کسی کی نہیں کاٹی ہے میں اسی بھائی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں چاہے اسی بھائی بول دی اپنے اپنی بات اب ریپیٹ کر رہے ہیں چیترنجی جی کنٹیلوڑ کری اپنی بات پیپک جی میں کہا رہا تھا کہ جی نے جو کہا مانیے گریب منتی سب جگہ چونہوی سبھا میں بھاسان دینے دیتے گھومڑ رہے ہیں لیکن ان کو یہ سنسیٹیو ماملہ جمہو قسمی جیسے سنسیٹیو جگہ پر ایک گجراتی آ کر وہاں پر اپنے کوئی اب بتا کر کہ میں پی ایم او کا آفیسٹر ہوں اور وہاں پر پوٹو کول لیتا ہے وہاں پر اسپیسل سرکشہ لیتا ہے سیما پڑ جاتا ہے وہاں کے لیٹینٹ گورنر کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرتا ہے میٹری کے ہائی افسر کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرتا ہے اب بتائیے کہ جس سرکار کا گری منتری پوڑے دیش میں گھوم کر اپنے بھاجپا کا ایزنڈا لاؤ کرنے کے لیے دھارمک گھردکرن کی راجیتی کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں لوگوں کو بھرکا رہے ہیں اور اسی گری منتری کے ماتحاد جمہو قسمیل میں اتنا بڑا کانڈ ہو گیا کسی نے کوئی سوال اٹھایا بھاجپا کے جواب دیں گے کہ وہ کیرن پڑیل جو تھا کہ اس کا وہی نئے کیرن پڑیل کے پیتا جی جو ہیں تمہاں سی اے میں آفیس میں بلدات کے چیف منسٹر کاریالے میں مہتپن پر پر کاجرت ہیں اتنا بڑا معاملہ ہو گیا مہینوں تک ہوا گری بیباگ میاں کیا کر رہا تھا ارے اس کا بیہار سے کیا مطلب چدرنجن جی ماملہ ہوا گمبیرتہ سے ہوا سب نے دکھایا وہ پکڑا بھی گیا لیکن چلیے آپ کے ہر اوپے میں پریم جکلہ جی کے پاس چلتا ہوں بیہار کے اندر بیہار کے اندر پریم جکلہ جی آپ کو لگ رہا ہے آج فون ہو گیا ہے نیتیش کمار جی کو فون کر دیا ہے ملکہ جن کھرگر نے ہو سکتا ہے نیتیش جی پردار منتری پت کے امید اور ہو جائے تب تب تو بیہار میں واقعی ہے راجی جن جن جی کے حالات کافی اچھے ہو جائیں گے دیکھیں بودھے کی بات یہ ہے کہ کیا شریمان منلکار جن کھڑ گئے شریمان نیتیش کمار کو پردار منتری پت کا پرتیاسی پرستاویت کر رہے ہیں تو نیتیش کمار جی تو بھائیوش خود ہی اپنا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر راجت جو ہے ان کے لیے پردار منتری پت کا پرستاو کر بھی رہی ہے تو اسے ان کو پردار منتری بنانا ادیش نہیں ہے ادیش ہے کسی طرح سے مکھے منتری پت سے ویدہ ہوئے تو مکھے منتری پت سے ویدائی کے لیے رہا ہو اور شریمان لالو پرساد یادو سے انہوں نے فون پر بات کی نیتیش جی نے تو لالو یہ سمچار پتروں میں پرکاشیت ہوا بیار کے کہ لالو جی نے ان سے پہلا سوال یہی پوچھا کہ مکھے منتری پت کا دائی تو آپ کب جو ہے تیجے سوی بھی کو دے رہے ہیں تو جہاں پر نالو پرساد یادو اپنے پتر کے لیے اور پتر کے پاس نسچت طور پر سیٹوں کی سنکھیا جو ہے وہ نیتیش کی تلہ میں جانا جانا دیش جنتا نے دیا تھا یہ تو سب کے سامنے ہیں تو اب جو ہے نیتیش کمار جی کو کیا دیش کے سارے لوگ جو بھی پکشی دلوں کے نیتا ہیں وہ اپنے نیتریتوں کے روپے سویکار رہے ہیں کیا تو سویکار سکتے ہیں سویکار یہ ہم تو کہا رہے ہیں کہ سویکار نے ان کو جن کو بیہار کی جنتا تیسرے نمبر کی پارٹی مانتی ہے اور ان کو جو ہے دیش کی جنتا پردان منطری کے روپے سویکار لے گی یہ کلپنا اچھی ہے تو کلپنا لوگ میں بیہار کرنے کا عدیقار جو ہے راجیو رنجن کو بھی ہے اور چٹرنجن گگن کو بھی ہے وہ کر سکتے ہیں میاں کلپنا چھیک ہے میں سیدھے راجیو رنجن جی سے لیتا ہوں راجیو میرا سیدھا سوال میرا سیدھا چلیں آپ نے بی جے پی سے الگ ہو گئے آپ نے آج ایڈی کے ساتھ گھڑ بندن منا لیا لیکن میں نیہا کی گانے کی ایک لائن کوٹ کر رہا ہوں جو انہوں نے بہت اچھی لکھی ہے اور جو بی جے پی بھی کئی بار کہتی ہے پندرہ سال پپا رہے پندرہ سال چچا مطلب پندرہ سال تو لالو جی رابڑی جی ان کا پریوارہ پندرہ سال نیتش کمار جی رہ لیے آپ کس نام پہ ووٹ مانگیں گے اگر 2024 میں پی ایم کے کینڈیڈیٹ بن جاتے تو بھی سب کو پتا ہے بیہار میں کیا ہوا پیچھلے تیس سالوں میں دیکھیں بیہار کی جرہتہ کو یہ پتا ہے نیہا راتھور نے اس کے پہلے اتھر پردیس میں کعبہ بھی گا چکی اور میں نے اس وقت ہوں کہ نیہا راتھور کے اتھر پردیس میں کعبہ کا جواب بھڑتی ہے جرہتہ بڑھنی کبھی دے پائیں میں اتنا جروہ کہنا چاہوں گا جرہتہ سے بڑی عدالت کچھ بھی نہیں ہے جرہتہ نے اگر باربا نیتیز جی کے چہرے پر بھروسہ کیا ہے اور اگر ویدان سبا کے اوپ چناؤ کے نتیجے پیمانہ اگر ہو سکتی تو دیس کے جادتہ راجیوں کے چناؤ نتیجے اوپ چناؤ کے نتیجے بھاٹی جرہتہ پارٹی کے خلاف حال کے دنوں میں گئے ہیں اور ابھی سلسلہ جاری ہے کرناٹر تیلنگانہ ان کا جانا بلکل تائے یہ کہیں سے بھی کچھ ان کو آہتہ سوسیل موڈی کے خلاف کیوں نہیں کوئی کروائی کرتے ہیں یا ان سے کیوں نہیں اس طرح کی مان کرتے رہے کہ انہیں افتار نہیں کرنا چاہیے دیکھیں بیہار میں سبھی طبقوں کو لے کر نتیج کمار جی چلتے رہے ہیں اور اسی لیے یہ افتار اسی طریقے سے دیکھا جانا چاہیے راجنیتی چسمے سے دیکھنے والے لوگوں کو پوری آ جاتی ہے وہ دیکھیں ٹھیک ہے پریم شکلا جی میرا سیدھا سوال وہ کہہ رہے کہ آپ آجا ہمارے افتار پر سوال اٹھا رہے ہیں اس سے پہلے سوشیل موڈی تو افتار کرتے رہے ہیں دیکھیں سوال اس بات کا ہے کہ جب بیہار دنگوں کی آگ میں جل رہا ہے تب دنگا پیڑتوں کو راہت دلانے کی بجائے شریم آن نیتیش کمار افتار کر کے کیا سندیز دے رہے ہیں کیا نیتیش بابو روجہ رکھ رہے ہیں کہ روجہ رکھ کے روجہ افتار کرنا پڑ رہا ہے ان کو افتار کی دعوت دینے کے لیے پہلے بچارے جو روجہ دار ہیں ان روجہ داروں کے گھروں کو جو آگ کے حوالے دنگے میں کر دیا گیا ہے جو لوگ جیل پہنچ گئے ہیں دنگا کر کے اور جن لوگوں کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے تھی اور آپ کی پولیس نے کارروائی نہ کی جس کے کارن وہاں دنگے بڑھ کے رام بھکتوں پر آپ نے جو ہے ایک بھرگ وشیس کے لوگوں کو پتھراؤ کرنے کے لیے جو آپ نے چھوٹ دے دی تو سوابھاوک طور پر سوال پوچھا جائے گا کہ صاحب جیسے کہا جاتا ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسوری بجا رہے تھے اسی طرح سے کہنا پڑے گا کہ جب بیہار میں بیہار جل رہا تھا دنگے کی رفتار تھے تب شریمان نیتیش کمار دعوت روزہ افتار میں بھی جی تھے تو یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ آپ روزہ افتار کر کے اور پرسند کیا ہے کیا بیہار میں دنگے نہیں ہیں اور کیا دنگوں کے سمیں آپ کو راحت دینے کے کار میں جانا چاہیے کہ افتار کرنا چاہیے دعوت اڑھانا چاہیے شوک کے اوسر پر دعوت اڑھانے کی پرمپرا اس کا ویروت کیا جا رہا ہے شوک کے اوسر پر دعوت اڑھانے کی پرمپرا چترنجن گگن صاحب دونوں طرف کے لوگوں کو نقصان ہوا ہے ہندو پکش کو بھی مسلمان پکش کو بھی سوال یہ ہے کہ آپ کی مسلم تستکرن کی راجنیتی کے چلتے یارو بی جے پی بھی لگاتی اور یہ شبد میرے بھی ہیں اسی کے چلتے تو وہاں پر دنگا ہوا ورنہ بی جے پی جب تک ساشن میں تھی اس طرح کی کوئی گھٹنا ہے نہیں دیکھنے کو ملی جب نیتیش کبار جی بی جے پی کے ساتھ مکہ بنت لیتے ہیں ایک آت دو گھٹناوں کو چھوڑ کریں دیپک جی بلکو صحیح آپ نے کہا کہ جب بھاجپا سرکار میں تھی تو دنگا نہیں ہوتا وہی سوال ہے بھاجپا جب سرکار سے جب اس سے یہاں دکھائی پر رہا ہے کہ دوہزار چوبیس میں جو اس کا آنتک سرویکشن ہوا ہے اور اس میں جب اس کو خبر ملی کہ دوہزار چوبیس میں بیہار میں میرا کسیتی بہت ہی دینی ہونے والا ہے اس کے بعد ترہ ترہ کے ساجیس کیے جانے لگے پہلے جو اسو بیہاری اور مدرسی کا سوال اٹھایا گیا کہ ہاں تامل نادو میں بیہاریوں کے ساتھ جرم ہو رہا ہے وہ جب ان کا میسن فیل ہو گیا تب اس کے بعد میں ایسا محول بنانا چاہ رہے تھے کہ ایک میسن جائے کہ بیہار جو ہے اسطان تھے اور نیتیس کمار کو کیسے بدنام کیا جائے بیہار کو بدنام کیا جائے اس میں کہیں سفلتا ہے ان کو نہیں ملی جس بات کو اتنا بڑھا جائے کہ میں پہلے بھی آپ کے چینل پر کہ چکا ہوں کہ دنگا ہوا گھٹنا گھٹی لیکن آپ اس کو جس روپ میں بستاریت روپ میں بھاجپا کے لوگ پرچاریت کر رہے ہیں جس جنگ سے اس کو نیسنل میڈیا پر بار بار انہوں کا بیان آ رہا ہے وہ جو کہیں نہ کہیں ایک سوچی سمجھے رن نیتی کے طاعت یہ سب ہو رہا ہے اور تشتی کرن کی بات تشتی کرن میں نے جنتہ بسواس رکھی ہیں مہا گھٹ بندن کہ کوئی بھی گھٹک جائے جنتہ دلیو ہو کانگریس ہو یا جو لیفٹ پارٹی ہیں کوئی اس میں بسواس نہیں رکھتی ہے ہم بیہاریوں کی بات کرتے ہیں ہم آم لوگوں کی بات کرتے ہیں دھردی کرن کی راجنیتی بھاجپا کرتی ہے میں بتا رہا ہوں ابھی بیجے سینہ جی کا آپ نے بیان سنایا ان پر جو ہے نیتہ پر تی پنکش ہیں ان پر جو جنتہ کی گاری کمائی کا پیسہ ان پر خرچ ہو رہا ہے انہوں نے بھارتیش سمجھان کی سپت لیا ہے اور اس کے بعد ان کا بات سنیے مدرسہ میں آتنک واد پنپتہ آتنک واد کو سنکشن ملتا ہے تو مدرسہ کو آپ جو اندان دے رہے ہیں بھار سرکار پھلے اس پر آپ کیوں نہیں روک لگاتے ہیں آپ تو آپ کے پردھان منتی بولتے ہیں میں نے مدرسہ کو یہ دیا میں نے مدرسہ کے لیے یہ دیا اور آپ کر رہے ہیں کتنا گھٹیا بیان ہے کہ مدرسہ میں آتنک وادی پھلتے ہیں آتنک وادیوں کا ٹیننگ کیمپ یا بھارتی سمجھان کی سپت لے کر اور ہندو اور مسلم کرتے ہیں جو کبھی بھی سانتی کی اپیل کی ان کے دورہ کیا گیا جواب لے لیتے ہیں بیہار کو جلانے کا پڑیاس کیا گیا اور سپتہ آٹ ہوئی ہے بیہار کو جلانے کا پڑیاس کیا گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی اور اس سے ڈڑا ہی سنگٹن دعویٰ کراتے ہیں اور پھر اسی بات کو لے کر میں اسیم وقار کے پاس جاؤں گا یہ بڑی پارٹی رہی اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی جیتی جیتی اگر وہ سیٹے آر جی ڈی جیت لیتی تو وہ سرکار میں آ جاتی یہ سمی کرن بھی ہم کو اس وقت دیکھنے کو بھی لیتا میں اس وقت آپ کو بتا دوں بیہار میں کعبہ کے بعد یو پی میں کعبہ گانے والی یہاں سیگرات ہو جی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں نیہا جی سے ہم گانا سننیں گے راج نتیق بحیش میں ان کو لانا اچھت نہیں ہے تو میں سیدھے سب سے پہلے سنگیت راگی جی آپ کے پاس چلتا ہے اور میرا سیدھا سوال آپ سے ہے کی سنگیت راگی جی آروپ یہ لگ رہا ہے کہ بی جے پی تو دنگا کر رہا تھی سرکار سے باہر ہوئی دیکھئے دنگا کر رہا دیا گگن صاحب کا آروپ ہے اور یہی آروپ تمام آپ کے ویرودی دلاپ پر لگاتے ہیں دیکھئے دیپک جی دنگا وہاں ہوتا ہے جہاں مسلم آبادی بہت سنکھیک ہوتی ہے آگادی سے پہلے بھی ہوتا تھا آگادی کے پششات بھی ہوتا رہا پہلی بار رام نومی کے دن دنگا نہیں ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے بیہار شریف میں ساسا رام کے اندر اور انہے جگہوں پر بھیوینڈی میں بڑو دا میں اور آپ نے دیکھا ہوگا ادھی بھارتی جنتہ پارٹی ادھی کراتی تو گجرات میں بھی دنگے ہوئے ہیں مہاراست کے اندر بھی دنگے ہوئے ہیں تو یعنی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور ان کے لوگ جو ہے اپنے ہی پردیسوں میں دنگے کر رہے تھے لیکن دیکھنا پڑے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں جگہ پر دنگے اسی دن رک گئے لیکن بیہار میں اگلے دن بھی جاری رہے بنگال میں اگلے دن بھی دنگے ہوتے رہے اس کے اترک ایک اتر پردیس راجی اتنا بڑا راجی سورہ کروڑ جہاں پر جنسنکیا ہو چودہ کروڑ جنسنکیا ہو وہاں پر ایک بھی دنگے نہیں ہوتے ہیں ہوم منسٹری جو ہے وہ ہمیشہ نتیس کمار اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس لیے نہیں کہ بہت بڑی ان کی قابلیت انہوں نے دکھایا ہے بیہار کے اندر پہلی بار انہوں نے قابلیت دکھائی تھی اس کے بعد سے وہ فیسڈی ہی رہے ہیں جہاں تک آکلن ہے آج بھی یہ دی آپ دیکھیں گے ہمیں تو سرم آتی ہے کہ ایک مکہ منتری ایک وقتی جو سترہ سال تک مکہ منتری کا باغڈور سمحالہ ہو اور وہ کہتا ہو کہ بیہار کو جو ہے وہ اسپیسل پیکیز دیا جانا چاہیے آج بھی انیمپلائمنٹ در جو ہے وہ بیہار کے اندر جو راستی در ہے اس سے کم سے کم دگنی ہے دگنی میں پھر گمبیرتا سے کہا رہا ہوں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بیہار کو آپ نے گٹر میں ڈال رکھا ہے اور گٹر میں ڈالنے کا سب سے بڑا کام جو ہے اگر بیہار گٹر میں ہے تو اس کے لئے بیجے پی بھی میں تو بیجے پی پر بھی یہ سوال اٹھاتے رہا ہوں بلکل سوالتے اٹھا رہا ہوں کہ ایک ایسے کاہل آدمی کو آپ نے مکہ منتری دیا جبکہ آپ کے ووٹوں کی سنکھیا جادے تھی آپ کے جیت کی سنکھیا جادہ تھی اس کے باپ جود بھی آپ نے نتیس کمار جیسے اہنکاری ویکتی کو آپ نے مکہ منتری بنایا جس کا development model کچھ ہے ہی نہیں اگر آپ انیمپلائمت دیکھنے انڈسٹریل ایری آتے بیار کے اندر میں ایک ایک ریاکشن اے آئی ایم آئی ایم کا لے لو آپ کے پاس بلکل ریبرٹنگ کے لئے آوں گا لوجیکل جواب آپ کی طرف سے ہی بنتا ہے لیکن اسی وقا جی میرے ساتھ ہے اسی وقا جی ایک شبد انہوں نے کہا اے آئی ایم آئی ایم کا رول بیہار میں میں نے بتایا مہتوپون رول ہے آپ کا ایک ووٹ بینک ہے سیمان چل کے علاقے میں اور وہی بات سنگیت راگی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر مسلم آبادی بہت سنگیق ہے وہاں پر دنگے ہوتے ہیں سوال سنیئے ادھیان سے جہاں مسلم آبادی بہت سنگیق ہے وہی پر دنگے ہوتے ہیں کیا کہنا اسی وقا جی آپ کا بے بیوکوفوں کی بات کا کیا جواب دیا جائے نا نا پلیز بیٹیگت نہ ہو اسی وقا جی اسی وقا جی سرٹیفیکٹ نہ پاٹیے میں نے آج تک راجنیت میں کبھی سرٹیفیکٹ نہ پاٹیے پلیز انہوں نے آپ کو سرٹیفیکٹ نہیں دیا آپ بھی مت پاٹیے ہم نے سرٹیفیکٹ باٹنے کی آپ جیسے میرے ٹوک رہے ہیں آپ جیسے نہیں ہے نا نہیں ویкретی وشیش کو میں نے کہہ دیا آپ کی مرچے لگنے سر مرچے لگنے کے بات نہیں ہے سمبہکار سنسکار بھی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ موں میں لڈڈو لے کے بیٹھ گئے میں لڈڈو لے کے نہیں بیٹھا بھائی لیکن کوئی آدمی دیکھو ہے اس کا سنٹیفکٹ عصیب اکار نہیں دے سکتے تم کو یادی بے سرم تم کو سرم آتی ہے تو تم فیک کو کاؤنٹر کرو بتمیج کہیں کا ایک گلی کے گنڈے میں دونوں کو سکرین سیٹ آ رہا ہوں میں دونوں کو سکرین سیٹ آ رہا ہوں آر جیڈی کے پروکتہ راجیف رنجن جی جواب دیجے راجیف رنجن جی بتائیے مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی نیتش کمار جو ہے جس راجنیتی پر کام کر رہے ہیں میں تو انہوں نے کہا تسٹی کرن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نیتش کمار ایسی راجنیتی کر رہے ہیں کہ تسٹی کرن نہیں ترپتی کرن ہو جائے ترپ تو ہو جائے کہ نیتش کمار جی نے بی جے پی کے ساتھ جا کے جو کام کیا آج تو ان کی اترے سارے افتاروں کے بعد وہ گلتی دھل گئی دیکھیں سب سے پہلے مجھے حیرانی ہے دیپک جی ہندوستان کے سب سے وشتوست انبھاوی پرکھر اینکر کے طور پر آپ کی پہچان ہے آپ کے سوہوں میں ایک نیرواجیت مکہ منتری جس نے راجم بیہار میں بیس ورسوں تک چاہے کسی بھی گڑبندر کی سرکار بنی ہو بطور مکہ منتری بیہار کی اگوائی کی ہے انہیں کاہل کہنے والے لوگوں کی حیثیت کیا ہے میں اتنا جروع بتا دینا چاہوں لگر لائن اور آرڈر کوئی سوال ہے تو پچھلے دو ورسوں میں اس دیس کے جادتہ راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے گری منتری کی اکرمنتہ ہے اس لیے انٹیلیجنس انپوٹ شیئرنگ سینٹر کی جواب بہی ہے اور ڈلی سے لے کر ممبئی سے لے کر جو ہندوستان کے تمام بڑے علاقے ہیں چاہے وہ سنویدن سویل علاقے ہو جہاں سنکھیت مدداتہ کم ہو یہ ان کی دوسری بات ہے جن کا میں پرتیباد کرتا ہوں ان جگہوں پہ بھی دنگے بھڑکی ہریارہ میں باجاپتہ بھڑکی جنتہ پارٹی کے کاری کرتا سرکاری سنگرکشن میں ایک مسجد میں گھوس کر انہوں نے ہنڈنگ مچے آپ بیہار کی چرچہ کر رہے ہیں بیہار میں دو سہروں میں اگر کوئی بات ہوئی تو وہ نیانتر میں بھی ہو لیکن آپ کی روٹی وہاں روٹی آپ سے اٹھنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے یہ سچ ہے جیت رنجنگگر نے یہ کہا آنتریک سرکشن اور دیس کے دو تین ویشوہ سرکشن کے جن یہ انہیں گیات ہو گیا ہے کہ بیہار میں کھاتا نہیں کھولے گا اور بیہار کا کھاتا اگر نہیں کھلا تو تین سو تین سے سیدھے چالیس سیٹے نیچے جائیں گی بینگول سے لے کر جھارکن ان کے پتن کی پرس بھومی تیار ہے اور جس حکومت کی بات یہ کر رہے ہیں یہ دو طریقے کا کھیل ہے ایک طرف عڈانی پرکرن کو کسی طرح سے نیپتھے میں بھیجا جائے تو ایک طرف راہول گاندھی دنگے نیتیس کمار پر بیرکتگر پرہار آپ کہتے ہیں انہیں پردان منتری بننے کا حق نہیں ہے آپ ہوتے کون ہیں کون ہوتے ہیں جنتہ کسی کو پردان منتری بناتی ہے اگر ایسی حصتی بنتی ہے جبکہ بار بار نیتیس کمار جی نے کہا یہ کتنی بری بات ہے کہ انہوں نے بار بار کہا کہ وہ پردان منتری نہیں بننا چاہتے ہیں کہی اگر بیک ڈاؤن میں اگر لال کلہ ہے تو لال کلہ آپ کے لیے نفرت کی وجہ ہو سکتی ہے ہم اسے ہندوستان کے گرو کا پرتیق مانتے ہیں اب ایمان کا پرتیق مانتے ہیں اور اس پرچیر سے پردان منتری چاہے کوئی ہو انہیں جھنڈا پیرانا ہوگا کیول مغلیہ پرتیق مان کر کے آپ لال کلہ سے نفرت کر سکتے ہیں لیکن آکانچہ وہاں پہنچنے کی آپ کی نہیں ہے اگر کوئی پیمانہ ہے تو دیش کے گری منتری سے کاہلی اس دیش میں کوئی بھی راجی تھی یا کوئی بھی کسی منتری پریشت کا صدق سے نہیں ہے سنگیت راگی جی نے کچھ ڈیتش کبار کے بیجی کے بارے میں بولا آپ نے کچھ گری منتری کے بارے میں بولا پولٹیکل ڈپنی پہ میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن نیہا کو تیار کر لیتے نیہا آپ کو بس اس سوال کے جواب کے بعد اب تک گیت گانا ہے کیونکہ آپ کا گیت آج ہٹ ہو گیا ہے اور اچھی باتیں آپ دوسری طرف بھی لکھنے لگئے مجھے کچھ ہوئی آ جان کے لیکن پریم شکلا جی پروکتہ بھارتی جنتہ بھارتی کے پریم شکلا جی بڑی ایمبیشنز ہے نیتش کبار کی لگرہ ایس بار پوری ہو جائیں گی راجیو رنجان جی تو کہہ رہے ہیں بیہار بنگال میں کھاتا نہیں کھولے گا آپ کا جی یہ گھر میں نہیں دانے نیتش چلے بھنانے کی وہ دشہ ہے اور ابھی بیہار کے اوپ چناؤ کے ویدھان سبھا کے پرنیام بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے جیدیو راجت کے اپویتر گڑبندن کو پرابھوت کیا گیا ویدھان پریشت کے چناؤ سنکیت دے رہے ہیں کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سیٹوں کی سنکھیا میں ست پرستد بھردی ہوئی ہے ویدھان پریشت بھی جیتا ہے ویدھان سبھا بھی جیتیں گے کینڈری گریہ منتری کا کام تو ان کو پتا ہے لیکن مکہ منتری کا کام صرف افتار پارٹی کو جو ہے اڑانا ہے سب کو جو ہے بھارشن دینا رہے بھائی یہ بتائیے نا کہ نالندہ میں جو ان کا گریہ کشیتر ہے وہاں کے دنگا پیڑیتوں نے جو دنگے میں ان کو نقصان ہوا ان کو بچانے کا جمعہ صرف امیسہ کا ہے نیتش کمار کیا صرف تیجسوی کے تلوے چاٹنے کے لیے مکہ منتری بنے ہیں ابھی آپ کاہل اگر گریہ منتری جی کے لیے شد کا پریوک کر رہے ہیں نہیں کاہل کاہل شد انہوں نے پریوک کیا انہوں نے آدھرنی گریہ منتری کو کاہل کہا تو میں کہہ رہا ہوں تلوہ چاٹ رہے ہیں کیا وہ جس نے ان کو پلٹو رام کہا اس کے تلوے چاٹنے میں سویم کو دھنے پا رہے ہیں کیا وہ اور ان کو تیجسوی نے پلٹو رام کہا تھا کی نہیں کہا تھا مجھے بتائیے اور ابھی بیدھان سبح چناؤں میں نیتش کمار کی جو درگت ہی ہوئی تھی ان کی سبھاؤں میں لوگ ہوت کرتے تھے آدھرنی پردھار منتری جی نہیں گئے ہوتے تو اس بار حلدی نہیں لگی ہوتی کہہ چلہ رہا ہی یعنی کیوں چلہ رہا ہی اس کو شانت کراؤں بھائی میں تو ان کے دیچ میں نہیں بولا تھا کہ کیوں دھائر کھو دیا انہوں نے کیا ہو گیا ان کا رکتچاپ کیوں بڑھ گیا جناب کا دیپر جی کیا ہو گیا جناب کو ان کا رکتچاپ بڑھ گیا اس کی حیثیت پوچھڑا رہے چھرکوٹ اس کی حیثیت پوچھڑا باشا بی دونوں سببانیت دیتا ہے میرے سالوں پرانے دولتا ہے میں تو کچھ نہیں بولنا تھا اس چھرکوٹ کو اس شکر شکر خود کو میں کچھ کہہ رہا تھا میں اس کو کچھ کہہ رہا دیکھئے کس طرح کی گالیاں بکرا یہ میں دونوں کٹا رہا ہوں میں دونوں کٹا رہا ہوں کیا ہو گیا بھائی آج کیا ہو گیا بیہار کی نیا یہ سب آپ کی گلتی آپ یہ گانا نہیں گاتی ہم ڈیویٹ نہیں کرتے دیکھئے پلیز پلیز میں آپ سب سے ریکوست کر رہا ہوں اسیم بھائی سنگید جی پریم شکلا جی راجیو رنجن جی گنگن صاحب ابھی تک بہت سوبر ہے گن صاحب آپ اپنا کون مجھ چھوڑیے گا میں آپ کو تھوڑا تھنڈا کرتا ہوں پلیز اپنا رکت چاپ سب ہی پولٹیکل پارٹی کے پروکتہ تھوڑا نیچے کریں ہم آگے بڑھیں گے لیکن سب سے پہلے نیا ہمیں بیہار میں کعبہ سنا دیجئے پھر میرے لیے دو تین سوالیں اور پھر ہمیچہ کی طرح ہم آپ کا ایک ڈیویو ریکاونٹ کریں گے میں گیت سے شروعات کرتی ہوں بلکل گیت سے کریں پھر میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا احردہ پریورتن کیا سکتا ہے بیہار میں کعبہ سیجن ٹو میں سناتی ہوں رام ناومی کے جلوس میں پتھر باجی جاری با چچا بھتی جا کے جاتا میں پیس رہل بیہاری با بیہار میں کعبہ چوری چکاری ہنسا اپہ رن کے سگبو گاہٹ با چوری چکاری ہنسا اپہ رن کے سگبو گاہٹ با اور ہمارا تلاگتا بھائیا جنگل راج کے آہٹ با اور کعبہ بیہار میں کعبہ چچا کے چرن میں بھتی جوا کے چارو دھام با چچا کے چرن میں بھتی جوا کے چارو دھام با مرے لچھپرا جرے نالندہ جرت ساسا رام با اور کعبہ بیہار میں کعبہ دس لاکھ نکری کے وعدہ بھائیل رہے چناؤں میں ایکو بہالی نکلل نالائکہ باڑے تناؤں میں اور آئے دن مجھ دور مرے لے جہری لی سراب سے کبلے بیڑا پار لگائی با گول مول جواب سے اور کعبہ پندرہ سال چچا رہلے پندرہ سال پپا پندرہ سال چچا رہلے پندرہ سال پپا تبو نامی ٹل بے روز گاری کے ٹھپا اور کعبہ بیہار میں کعبہ ہاں رنگ داری با رنگ با جی با گاری با مار با گردہ با گردہ با رنگ با جی گردہ با لیکن ایک بات کہنا پڑے گا نہیں ہاں بہت بڑے کیرفولی ورڈڈ ہے مطلب آپ نے بہت خوبصورتی سے لکھا ہے وہ تمام چیزیں جو انہوں نے اپنی election manifesto کے اندر پرومیس کی تھی آپ نے گانی کی شکل میں اتا رہا ہے میں سوچتا ہوں تاپ بان تھوڑا کم ہو گیا ہوگا پاس ساتھ دس بڑھ اور بات کر لیتے پھر نیہا کے ساتھ سپیشل بات چیز ہماری جاری رہ گی میں سیدھے سیدھے یہاں سے چلتا ہوں پریم شکلہ جی کے پاس راجیو بھائی کے پاس عصیب وکار جی کے پاس چترانجن جی کے پاس راگی صاحب کے پاس پلیز ناراض نہ ہو اور ہم سب بتا کے ساتھ بات کریں تو میں پریم شکلہ جی اب آپ نے جو عروپ لگائے میں نے تو کوئی افسبد نہیں بولا لیکن میرے لئے جس طرح کے سبتوں کا پریغک کیا آپ نے اس کی ندمہ کرنی چاہیے میں نے کہا دوں اس لینگویج میں کوئی اپنے بولا ہے میں کوئی اپنے کہا french میں کوئی اپنے کہا خورا کہا میں کوئی اپنے کہا میں کوئی اپنے کہا یہ شکلہ میں نے میرا سنسکار نہیں ہے میرا سنسکار اس طرح کا نہیں ہے میں کیسی کلیہ دیتا ہے میں سب کی مئنم کر چلال ہے میں جنمہ کیا اس کی پیدائیس کرنے مجھے نہیں لگتا کہ اس ڈیویٹ کو آپ کنٹی ڈیو کرنا چاہیے جس طرح کی لینگویج کا استعمال ہمارے سمانیت دیتا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے چھترانجن کا گنجی کچھ جوڑنا چاہیں گے آپ یہاں پر نہیں ڈیپک جی جس بات پر پریم سپلا جی کو رییکشن ہو گیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسو آپ نیتیج جی پر سوال اٹھا رہے ہیں راجیب جی نے تو صحیح کہا ہم نے کہ دیکھئے گری بیوار کتنا تیسوار کی بیوار کتنا گری جی میں دانا ہے تیسو مانیت نے کتنا مانیت نے کہا شور کو بھی شور نہیں کہتا شور کو بھی شور کہنا کیوں نے لگتا ہوں لیکن شور کو بھی جالا نیچے ہوتا ہے شور کو بھی شور کو بھی شور کیا لگتا ہے شور کا بھی اپنی سر آپ تمام سممانت لوگ ہیں جن کے چالیس چالیس سال ملکت پرہ جزoterیس سے پھولے ہو گئے آپ راستری پارٹیوں کے پرتبی ہے کہے گالیاں بکتا چلیس کیسے گالیاں بک رہے ہیں یہ پاگل ہو گیا بھائی میں سب پر رکس کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے رکس کر رہا ہوں کیا کروں میں چاہ آپ لوگ مشایڈ کر لیں شور چلے گا کہ اسی طرح کی بیہا کرن کا استعمال ہوگا وششلو کا استعمال ہوگا اسی طرح کی وششلو کا استعمال ہو گیا سب سے میرے پریم شکلہ جی سے شروع کر لیتے ہیں پریم شکلہ جی شو چلائیں یا ایسے ویشیشن چلیں گے میں نے تو بلکل کسی کے لیے غلط ویشیشن میں نے صرف کاحل کا اتر دیا انہوں نے بیفر کر گالیاں بکنی شروع کی میں اب بھی کہتا ہوں کہ گالیاں دینا میرا سنسکار نہیں ہے میں ان کو سور نہیں کہنا چاہتا میں یہی کہہ رہا ہوں میں بلکل ان کو سور نہیں کروں گا میں سور کا اپنا نہیں کرتا میں آپ کو موقع دے رہا ہوں راجیم جی آپ آجائیے پھوڑے ٹیمپریچر ڈاؤن کریں دو رو لوگ راجیم جی آپ بھی کیسے گالیاں بک رہے دیکھئے اسیب وکار جی ہاتھ اٹھا رہا ہے سیدھے ان کے پاس چلتا ہوں میں فریم نہیں دیکھ پا رہا ہوں اسیب وکار جی جی بولیے اگر کہیے تو میں اپنی بات رکھوں جی کہیے میں تو پہلے بھی آپ کو بلایا تھا جی جی دیکھئے سب سے پہلی بات تو کہ سب لوگوں کو اپنی بات رکھنا چاہیے اور اگر کسی کے خلاف ٹپڑی کر رہے ہیں تو بھی برداش بھی ہونا چاہیے خیر اس لائن پہ نہیں جاؤں گا آپ دوسری بات کر رہا ہوں بیہار میں جس طرح سے دنگا ہوا مقمندری ہونے کے ناتے اور ڈپٹی سی ایم ہونے کے ناتے نتیش جی کو اور تیجسوی جی کو اس طرح کے بیہوار کرنا چاہیے تھا جس سے لگے کہ وہ مقمندری ہیں ہمارے پارٹی کے ہمارے فلو لیڈر ہمارے پارٹی کے بیہار کے پردشددہ جناب اخترالیمان صاحب ودایق ہیں اکیلا ہمارا اخترالیمان بیہار شریف جانے کے لیے گئے نکلے اور ان کو سرط پر روک دیا آپ خود تو جان نہیں رہے مقمندری جی ڈپٹی سی ایم جی آپ جان نہیں رہے اپنی عوام کا حال لینے کے لیے جنتہ کا حال لینے کے لیے اور مجلس اتحاد المسلمین کا ودایق اخترالیمان جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو ڈی ایم اور ایس ایس پی اور پولیس لگا کر ان کو سرط میں نیگوزنے دیا جاتا ہے اور ہماری پارٹی کے چاروں بھاگے ہوئے بیمان ہماری پارٹی کے چاروں بھاگے ہوئے جنہوں نے جنتہ سے بیمانی کی اور جا کے سرکار جوائن کر لی تیجسوی جی کے ساتھ چلے گئے وہ چپچاپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے موہ سے الفاظ نہیں نکل لیں تیجسوی جی کا کسی طرح کا کوئی بیان نہیں آتا ہے یہاں بدنام کیا جاتا ہے مسلمانوں کا مدرسہ جلا دیا گیا سب سے پرانا مدرسہ مدرسہ عزیزیا ہمارے قرآن کریم و حدیثوں کی کتابوں کو جلا دیا گیا اور اس پر عاروب بھی ہم ہی پر لگ رہے ہیں سر یہ برداشت تو نہیں ہوگا بیہار ہو یا بنگال ہو یا اتر پردیش ہو یا دلی ہو یا راجستان ہو اب کسی بھی طرح کے دنگے کو برداشت نہیں کیا جائے گا لوگ تلوارے چاپوڑ گڑا سے چھوڑیاں پسطولے ہاتھ میں لے کے چل رہے ہیں سرکار کے لوگ اور سرکار کے لیے کام کرنے والی پولیس کارواہی نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے میں یہی سوال لے کر چھتر جنگاگن جی کے پاس چلتا ہوں چھتر جنگاگن جی گمبیر آروپ ہے اے اے بائی ایم کے ان کے پارٹی کے ودائک کو جانے نہیں دیا ان کے ودائکوں کو آپ کی سرکار میں توڑ دیا گیا کیا یہ اچت ہے اور آپ وہاں پر ہتیار لے کر لوگ چل رہے ہیں یہ بھی آروپ وہ لگا رہے ہیں دیکھئے جو کارڑائیں کی بیدھائک توڑ لیا گیا ہے وہاں کا جو جنمت تھا بیدھائک جو وہاں سے چونکے آئے تھے ان پر وہاں کے جو بھوٹر تھے ان لوگوں کا دواب تھا ان لوگوں نے محسوس کیا کہ ان لوگوں کا نینے گلت تھا اور ان لوگوں کے دواب پر وہاں کے پرسنیٹیوں نے راجت جوائن کیا ہے اس لئے اگر یہاں آروپ لگا رہے ہیں تو گلت ہے سوال ہے دوسری کہ جب وہاں پر ایک طرف آپ یہاں کر رہے ہیں کہ ہاں یہ سیتی ناجک ہے دنگا ہو رہا ہے سب ہے جب بھی دھارہ ایک سوالیس وہاں پر لاغو تھا پھر اس کے بعد میں آپ وہاں پر جا کر میں چکرنگن گزان صاحب بڑے نتا ہے میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں آپ سیمانچل میں آپ نے کہا جنتا کا دباؤ تھا سنگرہ کرا لیا جائے ایک لائن ایک لائن بول دوں ایک لائن ایک لائن ایک لائن چٹرنجن بھائی ایک لائن میں کہہ رہا ہوں یا تو جنمہ سنگرہ کرا لیجے یا چاروں دائکوں سے ستیفہ دلا دیجے اور پھر تو چنام ان کو بھیجیے ان کی حیثیت اور اوقات جنتا بتا دے گی چنام چنام آیا گا پتا چل جائے گا سنیے چنام آیا گا پتا چل جائے گا جنتا جان رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا حرکت کس کے ہی سارے پر آپ کام کر رہے ہیں لوگ سارے سمجھ رہے ہیں لوگ سب سمجھ رہے ہیں کہ آپ کس کے ہی تیسی ہیں سب لوگ سمجھ رہا ہے یا کوئی شکریہ بات نہیں ہے بیہا کی جنتا جان چکی ہے کہ ہاں کس کے ہی سارے پر اور کہاں سے آپ جائے گھتے ہیں چچا نتیش چچا نتیش آپ کے چچا نتیش بی جائے پی کے ساتھ پندرہ سال سرکار چلانے کے بعد آپ کو شرم نہیں آتی چترنجن جی آپ بے حکوب سمجھے آپ کو شرم آتی ہے کیا آپ کی حرکت سے آپ ملتا ہے آپ کے حرکت سے آپ کے حرکت سے آپ ایکسپ کیجئے آپ چالنج ایکسپ کیجئے اور ان چاروں ان چاروں قطاروں سے استفادلوائیے اور دیکھیں آپ کی حیثت آپ کی آپ کی منصہ کیا ہے آپ کی رانی تک لائن کیا ہے لوگ نہیں سمجھ ہے سب سمجھ رہا ہے آپ حلال نہیں کیا سانت رہی ہے میں دیپک جی کہا رہا تھا ڈاجیب جی کے بعد اس کو آپ نے خود جاتی ہے چترنجن جی شریف اپنی ہے ان کو اپنی بات قدم کر دی جی گلت بات ہے گلت بات ہے آپ نے بول لیا نا میں نے موقع دے دیا چترنجن جی خالی بولنگی اب چترنجن جی کی آواج جائے گی آواج کسی کی نہیں کہاٹی ہے میں اسی بھائی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اسی بھائی بول دی اپنے اپنی بات اب ریپیٹ کر رہے ہیں چترنجن چھپا کے دلی رکھے ہیں پیپک جی میں کہا رہا تھا کہ ڈاجیب جی نے جو کہا مانیے گری منتی سب جگہ چونہوی سبہ میں بھاسان دینے دیتے تک گھومڑے ہیں لیکن ان کو یہ سنسیٹیو معاملہ جمہو قسمی جیسے سنسیٹیو جگہ پر ایک گجراتی آ کر وہاں پر اپنے کو یہ بتا کر کہ میں پی ایم ہو کا اپسٹر ہوں اور وہاں پر پوٹوکول لیتا ہے وہاں پر اسپیسل سرکشہ لیتا ہے سیما پر جاتا ہے وہاں کے لیٹینٹ گورنر کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرتا ہے میٹری کے ہائی اپسٹر کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرتا ہے اب یہاں بتائیے کہ جس سرکار کا گری منتری پوڑے دیش میں گھوم کر اپنے بھاجپا کا ایزنڈا لاؤ کرنے کے لیے دھارمی گھردکرن کی راجیتی کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں لوگوں کو بھرکا رہے ہیں اور اسی گری منتری کے ماتحات جمہو کسمیل میں اتنا بڑا کانڈ ہو گیا کسی نے کوئی سوال اٹھایا بھاجپا کے جواب دیں گے کہ وہ کیرن پڑیل جو تھا کہ اس کا وہی نہیں کیرن پڑیل کے پیدہ جی جو ہیں تمہاں سی اے میں اوفیس میں بلدات کے چیف منیسٹر کاریالے میں مہتپل پر پر کاجرت ہیں اتنا بڑا معاملہ ہو گیا مہینوں تک ہوا گری بی بھاگ ملا کیا کر رہا تھا ماملہ ہوا گمبرتہ سے ہوا سب نے دکھایا وہ پکڑا بھی گیا لیکن چلیے آپ کے اروپے میں پریم جھکلا جی کے پاس چلتا ہوں بیہار کے اندر بیہار کے اندر پریم جھکلا جی آپ کو لگ رہا ہے آج فون ہو گیا ہے نیتیش کمار جی کو فون کر دیا ہے مرلکا جن کھرگے نے ہو سکتا ہے نیتی جی پرزار منتری پت کے امید ہو جائے تب تب تو بیہار میں واقعی ہے راجی جن جن جی کے حالات کافی اچھے ہو جائیں گے شریمان نیتیش کمار کو پردان منتری پت کا پرتیاسی پرستاویت کر رہے ہیں تو نیتیش کمار جی تو بھائیوش خود ہی اپنا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر راجت جو ہے ان کے لیے پردان منتری پت کا پرستاو کر بھی رہی ہے تو اسے ان کو پردان منتری بنانا ادیش نہیں ہے ادیش ہے کسی طرح سے مکھے منتری پت سے ویدہ ہوئے تو مکھے منتری پت سے ویدہی کے لیے راہو اور فریمان لالو پرساد یادو سے انہوں نے فون پر بات کی نیتیش جی نے تو لالو یہ سمچار پتروں میں پرکاشیت ہو ابیار کے کہ لالو جی نے ان سے پہلا سوال یہی پوچھا کہ مکھے منتری پت کا دائی تو آپ کب جو ہے تیجے سوی کو دے رہے ہیں تو جہاں پر لالو پرساد یادو اپنے پتر کے لیے اور پتر کے پاس نشط طور پر سیٹوں کی سنکھیا جو ہے وہ نیتیش کی تلہ میں زیادہ جنا دیش جنتہ نے دیا تھا یہ تو سب کے سامنے ہیں تو اب جو ہے نیتیش کمار جی کو کیا دیش کے سارے لوگ جو بھی پکشی دلوں کے نیتہ ہیں وہ اپنے نیتریتوں کے روپے سویکار رہے ہیں کیا تو سویکار سکتے ہیں سویکار یہ ہم تو کیا رہے گی سویکار لے ان کو جن کو بیہار کی جنتہ تیسرے نمبر کی پارٹی مانتی ہے اور ان کو جو ہے دیش کی جنتہ پردھان منطری کے روپے جو ہے سویکار لے گی یہ کلپنا اچھی ہے وہ کلپنا لوگ میں ویہار کرنے کا عدھکار جو ہے راجیو رنجن کو بھی ہے اور چیترنجن گگن کو بھی ہے وہ کر سکتے ہیں میں سیدھے راجیو رنجن جیسے لیتا ہوں راجی جی میرا سیدھا سوال میرا سیدھا چلی آپ نے بی جے پی سے الگ ہو گئے آپ نے آج ایڈی کے ساتھ گھڑ بندن منا لیا لیکن میں نیہا کی گانے کے لائن کوٹ کر رہا ہوں جو انہوں نے بہت اچھی لکھی ہے اور جو بی جے پی بھی کئی بار کہتی ہے پندرہ سال پپا رہے پندرہ سال چچا مطلب پندرہ سال تو لالو جی رابڑی جی ان کا پریوارہ پندرہ سال نیتش کمار جی رہ لیا ہے اب کس نام پہ ووٹ مانگیں گے اگر دوہزار چوہیس میں پی ایم کے کینڈیڈیٹ بن جاتے تو بھی سب کو پتہ ہے بیہار میں کیا ہوا پچھلے تیس سالوں میں دیکھیں بیہار کی جرہتہ کو یہ پتہ ہے نیہا راٹھور نے اس کے پہلے اتھر پردیس میں کعبہ بھی گا چکی اور میں نے اس وقت ہوں کہ نیہا راٹھور کے اتھر پردیس میں کعبہ کا جواب بھڑتی ہے جرہتہ بڑھنی کبھی نہیں پائیں میں اتنا جرور کہنا چاہوں گا جرہتہ سے بڑی عدالت کچھ بھی نہیں ہے جرورتہ نے اگر باربار نیتیز جی کے چہرے پر بھروسہ کیا ہے اور اگر ویدان سبا کے اپ چناؤ کے نتیجے پیمانہ اگر ہو سکتی تو دیش کے جادتہ راجیوں کے چناؤ نتیجے اپ چناؤ کے نتیجے بھڑتی جرورتہ پرٹی کے خلاف حال کے دنوں میں گئے ہیں اور ابھی سلسلہ جاری ہے کرناٹر تیلنگانہ ان کا جانا بلکل تیہ یہ کہیں سے بھی کچھ ان کو آیا تھا سلسل موڈی کے خلاف کیوں نہیں کوئی کروائی کرتے ہیں یا ان سے کیوں نہیں اس طرح کی مانگ کرتے رہے کہ انہیں افتار نہیں کرنا چاہیے لیکن بیہار میں سبھی تبکوں کو لے کر نتیج کمار جی چلتے رہے ہیں اور اسی لیے یہ افتار اسی طریقے سے دیکھا جانا چاہیے راجنیاتی چسمے سے دیکھنے والے لوگوں کو پوری آ جاتی ہے وہ دیکھیں پریم شکلا جی میرا سیدھا سوال وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہاں جا ہمارے افتار پر سوال اٹھا رہے ہیں اس سے پہلے سوشیل موڈی تو افتار کرتے رہے ہیں دیکھیں سوال اس بات کا ہے کہ جب بیہار دنگوں کی آگ میں جل رہا ہے تب دنگا پیڑتوں کو راحت دلانے کی بجائے شریمان نیتیش کمار افتار کر کے کیا سندیز دے رہے ہیں کیا نیتیش بابو روجہ رکھ رہے ہیں کی روجہ رکھ کے روجہ افتار کرنا پڑ رہا ہے ان کو افتار کی دعوت دینے کیلئے پہلے بچارے جو روجہ دار ہیں ان روجہ داروں کے گھروں کو جو آگ کے حوالے دنگے میں کر دیا گیا ہے جو لوگ جیل پہنچ گئے ہیں دنگا کر کے اور جن لوگوں کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے تھی اور آپ کی پولیس نے کارروائی نہ کی جس کے کارن وہاں دنگے بڑھ کے رام بھکتوں پر آپ نے جو ہے ایک بھرگ وشیس کے لوگوں کو پتھراؤ کرنے کیلئے جو آپ نے چھوٹ دے دی تو سوابھاوک طور پر سوال پوچھا جائے گا کہ صاحب جیسے کہا جاتا ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسوری بجا رہے تھے اسی طرح سے کہنا پڑے گا کہ جب بیہار میں بیہار جل رہا تھا دنگے کی رفتار تھے تب شریمان نیتیش کمار دعوتے روجہ افتار میں بھی جی تھے تو یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ آپ روزہ افتار کر کیوں ریپرسن کیا ہے کیا بیہار میں دنگے نہیں ہیں اور کیا دنگوں کے سمیں آپ کو راحت دینے کے کار میں جانا چاہیے کہ افتار کرنا چاہیے دعوت اڑھانا چاہیے شوک کے اوسر پر دعوت اڑھانے کی پرمپرا اس کا ویروت کیا جا رہا ہے شوک کے اوسر پر دعوت اڑھانے کی پرمپرا چترنجن گگن صاحب دونوں طرف کے لوگوں کو نقصان ہوا ہے ہندو پکش کو بھی مسلمان پکش کو بھی سوال یہ ہے کہ آپ کی مسلم تستکرن کی راجنیتی کے چلتے یارو بی جے پی بھی لگاتی اور یہ شبد میرے بھی ہیں اسی کے چلتے تو وہاں پر دنگا ہوا ورنہ بی جے پی جب تک ساشن میں تھی اس طرح کی کوئی گھٹنا ہے نہیں دیکھنے کو ملی جب نیتش کبار جی بی جے پی کے ساتھ مکہ بنت لیتے ہیں ایک آت دو گھٹناوں کو چھوڑ دیپک جی بلکل صحیح آپ نے کہا اسے یہاں دکھائی پڑ رہا ہے کہ دوہجار چوبیس میں جو اس کا آنتک سربیکشن ہوا ہے اور اس میں جب اس کو خبر ملی کہ دوہجار چوبیس میں بیہار میں میرا کسیتی بہت ہی دینی ہونے والا ہے اس کے بعد ترہ ترہ کے ساجیس کیے جانے لگے پہلے جو بیہاری اور مدرسی کا سوال اٹھایا گیا کہ ہاں تامل لانو میں بیہاریوں کے ساتھ جرم ہوڑا ہے وہ جب ان کا میسن پھیل ہو گیا تب اس کے بعد میں یہاں جو محول بنانا چاہ رہے تھے کہ ایک میسن جائے کہ بیہار جو ہے استان تھے اور نیتیس کمار کو کیسے بدنام کیا جائے بیہار کو بدنام کیا جائے اس میں کہیں سفلتا ہے ان کو نہیں ملی جس بات کو اتنا بڑھا چاہتا ہے کہ میں پہلے بھی آپ کے چینل پر میں کہ چکا ہوں کہ دنگا ہوا گھٹنا گھٹی لیکن آپ اس کو جس روپ میں بستاریت روپ میں بھاجپا کے لوگ پرچاریت کر رہے ہیں جس جنگ سے اس کو نسل میڈیا پرے بار بار انہوں کا بیان آ رہا ہے وہ جو کہیں نہ کہیں ایک سوچی سمجھی رن نیتی کے تحت یہ سب ہو رہا ہے اور تشتی کرن کی بات تشتی کرن میں نے جنتہ بسواس رکھی ہیں مہا گھٹ بندن کہ کوئی بھی گھٹک جائے جنتہ دلیو ہو کانگریس ہو یا جو لفٹ پارٹی ہیں کوئی اس میں بسواس نہیں رکھتی ہے ہم بیہاریوں کی بات کرتے ہیں دھوری بھی کرن کی راجنیتی بھاجپا کرتی ہے اب میں بتا رہا ہوں ابھی بیجے سینہ جی کا آپ نے بیان سنایا ان پر جو ہے نیتہ پرٹی پنکش ہیں ان پر جو اس جنتہ کی گاری کمائی کا پیسہ ان پر خرچ ہو رہا ہے انہوں نے بھارتیش سمجھان کی سپت لیا ہے اور اس کے بعد ان کا بات سنیے مدرسہ میں آتنک واد پنپتہ آتنک واد کو سنکشن ملتا ہے تو مدرسہ کو آپ جو مدرسہ کو یہ دیا میں نے مدرسہ کے لیے یہ دیا اور آپ کر رہے ہیں کتنا گھٹیا بیان ہے کہ مدرسہ میں آتنک وادی پلتے ہیں آتنک وادیوں کا ٹیننگ کیمپ یا بھارتی سمجھان کی سپت لے کر اور ہندو اور مسلم کرتے ہیں یا جو کبھی بھی سانتی کی اپیل کی ان کے دورہ کیا گیا کبھی نہیں جواب لے لیتے جواب لے لیتے پیہار کو جرانے کا پریاس کیا گیا اور سپتات ہوئی ہے بیہار کو جلانے کا پریاس کی طرح کی وہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی اور اس سے جڑا ہی سنگٹن داوہ کراتے ہیں اور پھر اسی بات کو لے کر میں اسیم وقار کے پاس جاؤں گا اے آئی ایم آئی ہیں بڑی پارٹی رہی اور لوگ کہتے ہیں کہ اے آئی ایم آئی نے ان کی پارٹی جیتی جیتی اوفسیس آپ کی اگر وہ سیٹے آر جیڈی جیت لیتی تو وہ سرکار میں آ جاتی سوڑیں گے راجنیتی بحیش میں یا ان کو لانا اچھت نہیں ہے تو میں سیدھے سب سے پہلے سنگیت راگی جی آپ کے پاس چلتا ہے اور میرا سیدھا سوال آپ سے ہے کی سنگیت راگی جی آروپ یہ لگ رہا ہے کہ بی جے پی تو دنگا کرا تھی سرکار سے باہر ہوئی دیکھئے دنگا کرا دیا گگن صاحب کا آروپ ہے اور یہی آروپ تمام آپ کے ویروضی دل آپ پر لگاتے ہیں دیکھئے دیپک جی دنگا وہاں ہوتا ہے جہاں مسلم آبادی بہت سنکھیک ہوتی ہے آگادی سے پہلے بھی ہوتا تھا آگادی کے پششات بھی ہوتا رہا پہلی بار رام نومی کے دن دنگا نہیں ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے بیہار شریف میں ساسا رام کے اندر اور انے جگہوں پر بھیونڈی میں بڑو دا میں اور آپ نے دیکھا ہوگا ایدی بھارتی جنتہ پارٹی ایدی کراتی تو گجرات میں بھی دنگے ہوئے ہیں مہاراست کے اندر بھی دنگے ہوئے ہیں تو یعنی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور ان کے لوگ جو ہے اپنے ہی پردیسوں میں دنگے کر رہے تھے لیکن دیکھنا پڑے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں جگہ پر دنگے اسی دن رک گئے لیکن بیہار میں اگلے دن بھی جاری رہے بنگال میں اگلے دن بھی دنگے ہوتے رہے اس کے اطرق ایک اتر پردیس راجی اتنا بڑا راجی سورہ کروڑ جہاں پر جنسنگ کیا ہو چودہ کروڑ جنسنگ کیا ہو وہاں پر ایک بھی دنگے نہیں ہوتے ہیں ہوم منسٹری جو ہے وہ ہمیشہ نتیس کمار اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس لیے نہیں کہ بہت بڑی ان کی قابلیت انہوں نے دکھایا ہے بیہار کے اندر پہلی بار انہوں نے قابلیت دکھائی تھی اس کے بعد سے وہ فیسڈی ہی رہے ہیں جہاں تک آقلن ہے آج بھی یہ دی آپ دیکھیں گے ہمیں تو سرم آتی ہے کہ ایک مکہ منتری ایک وقتی جو سترہ سال تک مکہ منتری کا باغڈور سمحلہ ہو اور وہ کہتا ہو کہ بیہار کے جو ہے وہ اسپیسل پیکیز دیا جانا چاہیے آج بھی انیمپلائمنٹ در جو ہے وہ بیہار کے اندر جو راستی در ہے اس سے کم سے کم دگنی ہے دگنی میں پھر گمبیرتا سے کہا رہا ہوں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بیہار کو آپ نے گٹر میں ڈال رکھا ہے اور گٹر میں ڈالنے کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ نتیش کمار نے یہ کیا ہے سنگیت راگی جی اس کی سیوگی بیجے پی بھی رہی بلکل میں سمیں تک اگر بیہار گٹر میں ہے تو اس کے لئے بیجے پی بھی اس جن سے مدار ہے میں تو بیجے پی پر بھی یہ سوال اٹھاتے رہا ہوں بلکل سواتے اٹھاتا رہا ہوں کہ ایک ایسے کاہیل آدمی کو آپ نے مکہ منتری دیا جبکہ آپ کی جنگ آپ کے بوٹوں کی سنکھیا جا دے تھی آپ کے جیت کی سنکھیا جا دا تھی اس کے باب جود بھی آپ نے نتیش کمار جیسے ویکتی کو اہنکاری ویکتی کو آپ نے مکہ منتری بنایا جس کا ڈیولپمنٹ موڈل کچھ ہے ہی نہیں اگر آپ انیمپلائیم دیکھنے انڈسٹریل ایری آتے بیار کے اندر وہ سارا بیٹ میں میں ایک رییکشن اے آئی ایم آئی ایم کا لے لو آپ کے پاس بلکل ریبرٹنگ کے لیے آوں گا لوجیکل جواب آپ کی طرف سے ہی بنتا ہے لیکن عصیب وقا جی میرے ساتھ ہے عصیب وقا جی ایک شبد انہوں نے کہا اے آئی ایم آئی ایم کا رول بیہار میں میں نے بتایا مہتوپون رول ہے آپ کا ایک ووڈ بینک ہے سیمان چل کے علاقے میں اور وہی بات سنگی تراغی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر مسلم آبادی بہت سنگیق ہے وہاں پر دنگے ہوتے ہیں سوال سنیں ادھیان سے جہاں مسلم آبادی بہت سنگیق ہے وہی پر دنگے ہوتے ہیں کیا کہنا ہے عصیب وقا جی آپ کا میں بیوکوفوں کی بات کا کیا جواب دیا جائے نا نا پلیز بیوکتی گت نہ ہو عصیب وقا جی عصیب وقا جی سرٹیفیکٹ نہ پاٹیے میں نے آج تک راجنیت میں کبھی میں نے آج تک سرٹیفیکٹ نہ پاٹیے پلیز انہوں نے آپ کو سرٹیفیکٹ نہیں دیا آپ بھی مت پاٹیے ہم نے سرٹیفیکٹ باتنے کی پنٹی پلیس نہیں ہوئی ہے آپ جیسے نا نہیں ویقتی ویشیش کو میں نے کہہ دیا تو آپ کی مرچے لگنی سر مرچے لگنے سنگیقہ اور سنسکار بھی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ موں میں لڈڈو لے کے بیٹھ گئے میں لڈڈو لے کے نہیں بیٹھا بھائی میں لڈڈو لے کے نہیں بیٹھا دیکھئے دیکھئے ایک بات میں سب کو مول لے کر لوکہ دیتا ہوں لیکن کوئی آدمی بے کوف ہے اس کا سرٹیفیکٹ اسیب وکار نہیں دے سکتے معاف کیجے گا نہیں دے سکتے آپ سرٹیفیکٹ تم کو یادی بے سرم تم کو سرم آتی ہے تو تم فیکٹ کو کاؤنٹر کرو بات تمیز کہیں کا میں دونوں کو سکرین سیٹ آ رہا ہوں میں دونوں کو سکرین سیٹ آ رہا ہوں آر جیڈی کے پروکتہ راجیف رنجن جی جواب دیجئے راجیف رنجن جی بتائیے مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی نیتش کمار جو ہے جس راجنیتی پر کام کر رہے ہیں میں تو انہوں نے کہا تو سٹی کرن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نیتش کمار ایسی راجنیتی کر رہے ہیں کہ ترپتی کرن ہو جائے ترپت ہو جائے کہ نیتش کمار جی نے بی جے پی کے ساتھ جا کے جو کام کیا آج تو ان کی اترے سارے افتاروں کے بعد وہ گلتی دھول گئے دیکھیں سب سے پہلے مجھے حیرانی ہے دیپک جی ہندوستان کے سب سے ویشتوست انوبھاوی پرکھر اینکر کے طور پر آپ کی پہچان ہے آپ کے سوہ میں ایک نیرواجیت مکہ منتری جس نے راجی میں بیہار میں بیس ورسوں تک چاہے کسی بھی گڑبندر کی سرکار بنی ہو بطور مکہ منتری بیہار کی اگوائی کی ہے انہیں کاہل کہنے والے لوگوں کی حیثیت کیا ہے میں اتنا جروع بتا دینا چاہوں لگر لائن آرڈر کوئی سوال ہے تو پچھلے دو ورسوں میں اس دیش کے جادتہ راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے گری منتری کی اکرمنتہ اس لیے انٹیلیجنس انپکس شیئرنگ سینٹر کی جواب بہی ہے اور ڈلی سے لے کر ممبئی سے لے کر جو ہندوستان کے تمام بڑے علاقے ہیں چاہے وہ سنویدنسویل علاقے ہو جہاں سنکھیت مدداتا کم ہو یہ ان کی دوسری بات ہے جن کا میں پرتیبات کرتا ہوں ان جگہوں پہ کی جنتہ پارٹی کے کاری کرتا سرکاری سنگرکشن میں مسجد میں گھوس کر انہوں نے ہرگنگ مچ آپ بیہار کی چرچہ کر رہے ہیں بیہار میں دو سہروں میں اگر کوئی بات ہوئی تو وہ نیانتر میں بھی ہو لیکن آپ کی روٹی وہاں روٹی آپ سے اپنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہے یہ سچ ہے جیت رنجنگ اگر نے یہ کہا آنتریق سرویٹشن اور دیس کے دو تین ویسوس سرویز کی جن یہ انہیں گیات ہو گیا ہے کہ بیہار میں کھاتا نہیں کھولیں گے اور بیہار کا کھاتا اگر نہیں کھولا تو تین سو تین سے سیدھے چالیس سیٹے نیچے جائیں گی بینگول سے لے کر جھارکن ان کے پتن کی پرس بھومی تیار ہے اور جس حکومت کی بات یہ کر رہے ہیں یہ دو طریقے کا کھیل ہے ایک طرف اڈانی پرکرن کو کسی طرح سے نیپتھے میں بھیجا جائے تو ایک طرف راہول گاندھی دنگے نیتیس کمار کو بیرکتگت پرہات آپ کہتے ہیں انہیں پردان منتری بننے کا حق نہیں ہے آپ ہوتے کون ہیں کون ہوتے ہیں جنتہ کسی کو پردان منتری بناتی ہے اگر ایسی ستی بنتی ہے جبکہ بار بار نیتیس کمار جی نے کہا یہ کتنی بری بات ہے کہ انہوں نے بار بار کہا کہ وہ پردان منتری نہیں بننا چاہتے کہی اگر بیک ڈاؤن میں اگر لال کلہ تو لال کلہ آپ کے لئے نفرت کی وجہ ہو سکتی ہے ہم اسے ہندوستان کے گروہ کا پردیق مانتے ہیں ابھیمان کا پردیق مانتے ہیں اور اس پراشیر سے پردان منتری چاہے کوئی ہو انہیں جھنڈا پیرانا ہوگا کیول مغلیہ پردیق مان کر کے آپ لال کلہ سے نفرت کر سکتے ہیں لیکن آقام چاہے وہاں پہنچنے کہ آپ کی نہیں اس لئے کہہیلی کا کہہیلی کا اگر کوئی پیمانہ ہے تو دیش کے گری منتری سے کہہیلی اس دیش میں کوئی بھی راجی تھی یا کوئی بھی کسی منتری پریشتر کا صدر سے نہیں سنگیت راگی جی نے کچھ ڈیتش کبھار کے بجی کے بارے میں بولا آپ نے کچھ گری منتی کے بارے میں بولا پولٹیکل ڈپڑنی پہ میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن نیہا کو تیار کر لیتے نیہا آپ کو بس اس سوال کے جواب کے بعد اپنا گیت گانہ ہے کیونکہ آپ کا گیت آج ہٹ ہو گیا ہے اور اچھی بات ہے آپ دوسری طرف بھی لگیے مجھے کچھ ہوئی یا جان لیکن پریم شکلا جی پروکتہ بھارتی جنت بھارتی 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 بڑی نیتیش کبار کی راجی رنجان جی بیہار بنگال میں کھاتا نہیں کھلے گا جی گھر میں نہیں دانے نیتیش چلے بھنانے کی وہ دشہ ہے اور ابھی بیہار کے اوپ چناؤ کے ویدھان گھڑبندن کو پرابھوط کیا گیا ویدھان پریشت کے چناؤ سنکیت دے رہے کس طرح سے بھارتی جنت پارٹی کی سیٹوں کی سنکھیا میں ست پریشت بھردی ہوئی ہے ویدھان پریشت بھی جیتا ہے ویدھان سب بھی جیتے گے کینڈری گری منتری کا کام تو ان کو پتا ہے لیکن مکہ منتری کا کام صرف افتار پارٹی کو جو اڑھانا ہے سب کو بھاشن دینا رہے بھائی یہ بتائی نالندہ میں جو ان کا گری شیط رہے وہاں کے دنگ پیڑی تو نے جو دنگے میں ان کو نقصان ہوا ان کو بچانے کا جمعہ صرف امیسا کا ہے نیتیش کمار کیا صرف تیجس وی تلوے چاٹنے کیلئے مکہ منتری بنے اب کاحل اگر گری منتری جی شد کا پری کر رہے نہیں کاحل کاحل صرف انہوں نے پری کیا انہوں نے آدھرنی گری منتری کو کاحل کہا تو میں کہہ رہا تلوہ چاٹ رہے کیا وہ جس نے ان کو پلٹو رام کہا اس کے تلوے چاٹنے میں سویم کو دھن پار اور ان کو تیجس وی نے پلٹو رام کہا تھا مجھے بتائیے اور ابھی بیران سبح چناؤں میں نیتیش کمار کی جو درگت ہی تھی ان کی سبح ڈی پردار منتری جی نہیں گئے ہوتے تو اس بار حل دی لگی ہوتی چلا رہی چلا رہا بھائی میں تو ان کے بیشو نہیں بولا تھا کہ دھائر کھو دیا انہوں نے کیا ہو گیا ان کا رکت چاپ بڑھ گیا جنب دیپر جی کیا ہو گیا جنب کو ان کا رکت شکر شکر خود کو کچھ کہہ رہا تھا میں دونوں کٹ رہا بھائی بیہار کی نیا یہ سب آپ کی گلتی آپ یہ گانا نہیں گاتی ہم ڈیویٹ نہیں کرتے دیکھ پلیز میں آپ سب سے ریکوست کر رہا آسیم بھائی سنگید جی پریم شکلا جی راجی رنجن جی گگن صاحب آپ اپنا کول مجھ چھوڑی گا میں آپ کو تھوڑا تھنڈا کرتا ہوں سب پولٹیکل پارٹی کے پروکتہ تھوڑا نیچے کریں ہم آگے بڑھیں لیکن سب سے بہلے نیا ہمیں بیہار میں کعبہ سنا دیجئے پھر میرے دو تین سوال ہیں ہم آپ گیت شروعات کرتے ہوں نہیں نہیں سوال سوال پوچھ سکتے مجھ سے بیہار میں کعبہ سیجن ٹو میں سنا تی ہوں رام نومی کے جلوس میں پتھر باجی جاری با چچا بھتی جا تا میں پیس رہل بیہار 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 میں کعبہ چوری چکاری ہنسا اپہ رن کے سگبو گا ہٹ با چوری چکاری ہنسا اپہ رن کے سگبو گا ہٹ با اور ہم رات لاغ تا بھائی جنگل راج کے آ ہٹ با بیہار میں کعبہ چچا کے چرن میں بھتی جوا کے چار دھام با چچا کے چرن میں بھتی جوا کے چار دھام با دس لاغ نو کری کے واد بھائی رہے چن میں ایک بہ لی نکل لن لائ ک با ن ارے آئے دن مج دور مرے لے جہر لی سر راب سے کب لے بیڑ پار لگ گئی با گول مول جواب سے ار کاب پندرہ سال چچا رہ لے پندرہ سال پپا پندرہ سال چچا رہ لے پندرہ سال پپا تبو نامی ٹل بے رجگاری کے ٹھپا ویہار میں کاب رنگ داری با رنگ باجی با گاری با مار با گرد با گرد با رنگ باجی گرد با لیکن ایک بات کہنا پڑے گا بڑے carefully مطلب آپ نے بہت خوبصورتی سے لکھا وہ تمام چیز جو انہوں نے اپنی الیکشن مینیفیسٹو کے اندر پرومیس کی تھی آپ نے گانی کی چھکل میں اتار رہا میں سوچتا ہوں تاپ بان تھوڑا کم ہو گیا ہو لیکن میرے لئے جس طرح کے سب کا پریوک کیا آپ نے اس کی ندمہ کرنی چاہیے میں نے کہا دوسر لینگویج سب تم نے بولا تم سوار کی اگر سوار کی اگر سوار اپنا نیکس ٹیم نہیں اب میں معافی چاہوں گا میں آگے ڈیوو پر چلا جاؤں گا مجھے نہیں لگتا کہ ڈیویٹ کو continue کرنا چاہیے جس طرح کی لینگویج کا استعمال ہمارے سمانیت نیتا کر رہے ہیں ایک دوسرے کیلئے کچھ جوڑنا چاہیں گے آپ یہ دیپک جی جس بات پر پریم سکلا جی کو ریاکشن ہو گیا میں چاہتا ہوں جی آپ نیتیج جی پر سوال راجیب جی نے تو صحیح کہ گری بیواغ کتنا گرج میں دارانہ بھائی کتنی کالیاں بکی انہوں نے چینل میں بیٹھ کے سور آپ تمام سمبانت لوگ ہیں جن کے 40-40 سار بولٹک میں پھونے ہو گئے آپ راستی پارٹیوں کے پردل دی پلیز بکی بکی پھلی کیسے گلیاں بک رہے یہ پاگل ہو گیا بھائی میں سب رکھ رکھ رہا رکھ رکھ رہ شو چلے گا کی اسی طرح کی بیاکرن کا استعمال ہوگا ویسے شلو کا استعمال ہوگا اسی طرح کی ویسے شلو کا استعمال ہو گیا سب سے میرے پریم شکلہ جی سے شروع کر لیتے پریم شکلہ جی شو چلائیں یا ایسے ویسے جن چلیں گے میں نے تو بلکل کسی کے لیے غلط ویسے شلو میں نے صرف کاہل کا اتر دیا انہوں نے بیفر کر گالیاں بکنی شروع کی میں اب بھی کہتا ہوں کہ گالیاں دینا میرا سنسکار نہیں ہے میں ان کو سور نہیں کہنا چاہتا میں یہی کہہ رہا ہوں میں بلکل ان کو سور نہیں کہوں گا میں سور کا اپنی نہیں کرتا میں جانتا ہوں یہ سور تو بھی گا گلے لوگ ہیں میں ان کو سور بلکل نہیں کہنا چاہتا یہ انایاز چھلا رہا ہے میں آپ کو موقع دے رہا ہوں راجیم جی راجیم جی آپ آجائیے تھوڑے ٹیمپریٹر ڈاؤن کریں دو رو لوگ راجیم جی آپ بھی کیسے گالیاں بک رہے دیکھئے یہ عصیب وقار جی ہاتھ اٹھا رہے سیدھے ان کے پاس چلتا ہوں ویف فریم نہیں دیکھ پا رہا ہوں عصیب وقار جی جی بولیے اگر کہیے تو میں اپنی بات رکھوں جی کہیے میں تو پہلے بھی آپ کو بلایا تھا دیکھئے سب سے پہلی بات تو سب لوگوں کو اپنی بات رکھنا چاہیے اور اگر کسی کے خلاف ٹپڑی کر رہے ہیں تو بھی برداش بھی ہونا چاہیے خیر اس لائن پہ نہیں جاؤں گا دوسری بات کر رہا ہوں بحار میں جس طرح سے دنگا ہوا مقمندری ہونے گناتے اور ڈپٹی سیم ہونے گناتے نتیش جی کو اور تیجسوی جی کو اس طرح کے بھی ہوار کرنا چاہیے تھا جس سے لگے کہ وہ مقمندری ہیں ہمارے پارٹی کے ہمارے فلو لیڈر ہمارے پارٹی کے بحار کے پرداشت دہ جناب اخترال ایمان صاحب ودایق ہیں اکیلا ہمارا اخترال ایمان بحار شریف جانے کے لیے گئے نکلے اور ان کو سرط پر روک دیا آپ خود تو جان نہیں رہے مقمندری جی ڈپٹی سیم جی آپ جان نہیں رہے اپنی عوام کا حال لینے کے لیے جنتہ کا حال لینے کے لیے اور مجلسے تحاد المسلمین کا ودایق اخترال ایمان جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو ڈی ایم اور ایس ایس پی اور پولیس لگا کر ان کو سرط میں نگوزنے دیا جاتا ہے اور ہماری پارٹی کے چاروں بھاگے ہوئے بیمان ہماری پارٹی کے چاروں بھاگے ہوئے جنہوں نے جنتہ سے بیمانی کی اور جا کے سرکار جوائن کر لی تیجسوی جی کے ساتھ چلے گئے وہ چپچا پیٹھے ہوئے ہیں ان کے موں سے الفاظ نہیں نکل لیں تیجسوی جی کا کسی طرح کا کوئی بیان نہیں آتا ہے یہاں بدنام کیا جاتا ہے مسلمانوں کا مدرسہ جلا دیا گیا سب سے پرانا مدرسہ مدرسہ عزیزیا ہمارے قرآن کریم و حدیثوں کی کتابوں کو جلا دیا گیا اور اس پر عاروب بھی ہم ہی پر لگ رہے ہیں سر یہ برداشت نہیں ہوگا بیہار ہو یا بنگال ہو یا اتر پردیش ہو یا دلی ہو یا راجستان ہو اب کسی بھی طرح کے دنگے کو برداشت نہیں کیا جائے گا لوگ تلوارے چاپڑ گڑا سے چھوڑیاں پس تولے ہاتھ میں لے کے چل رہے ہیں سرکار کے لوگ اور سرکار کے لیے کام کرنے والی پولیس کارواہی نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے میں یہی سوال لیکن چھترنجن گاگن جی کے پاس چلتا ہوں چھترنجن گاگن جی گمبی را روپے ہے ان کے پارٹی کے ویدھائک کو جانے نہیں دیا ان کے ویدھائکوں کو آپ کی سرکار میں توڑ لیا گیا کیا یہ اوچت ہے اور وہاں پر ہتیار لے کر لوگ چل رہے ہیں یہ بھی آروپ وہ لگا رہے ہیں دیکھئے جو کارڑائیں کی ویدھائک توڑ لیا گیا ہے وہاں کا جو جنمت تھا ویدھائک جو وہاں سے چون کے آئے تھے ان پر وہاں کے جو بھوٹر تھے ان لوگ کا دواب تھا ان لوگ نے محسوس کیا کہ ان لوگ کا نینے گلت تھا اور ان لوگ کے دواب پر وہاں کے پرسنیدیوں نے راجت جوائن کیا ہے اس لئے اگر یہاں آروپ لگا رہے ہیں تو گلت ہے سوال ہے دوسری کہ جب وہاں پر ایک طرف آپ یہاں کر رہے ہیں کہ یہاں یہ سیتی ناجک ہے دنگا ہو رہا ہے سب ہے جب بھی دھارہ ایک سوالیس وہاں پر لاغو تھا پھر اس کے بعد میں آپ وہاں پر جا کر میں چپرنجن گزن ساہب بڑے نتا ہے میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں آپ سیمانچل میں آپ نے کہا جنتا کا دباؤ تھا ایک جنمت سنگرہ کرا لیا جائے جنمت سنگرہ کرا لیا جائے تو بل بولے مرحکوں کے ساتھ ہے یا ایم آئیم کے ساتھ ہے سن لیے سن لیے سن لیے آپ جنمت سنگرہ کرا لیا جائے آپ جنمت سنگرہ کرا لیا جائے آپ چاہروں سے سیفت دیجئے حسین بھائی بولنے دیجئے آسید بھائی بھولنے دیجئے اور اوقات جنتہ بتا دے گی سندرہ سال سرکار چلانے کے بعد آپ کو شرم نہیں آتی چیترنجی آپ بے حکوم سمجھے آپ کے حرکت سے آپ کے حرکت سے آپ کے حرکت سے آپ کی حیثیت آپ کی حیثیت آپ کی حاجب کی حیثیت ہے آپ کی منصہ کیا ہے آپ کی رانیت کی لائن کی آلو نہیں سمجھتا ہے سب سمجھ رہا ہے آپ حلال نہیں کیا سانت رہی ہے میں پیپنگ جی کہا رہا تھا راجیب جی کے بات اس کو آپ نے خود جا دیتا ہے حسیب جی بول لیا حسیب جی بول لیا چیترنجی شریف اپنی ہے ان کو اپنی بات قدم کر دیتا ہے غلط بات ہے غلط بات ہے آپ نے بول لیا نا میں نے موقع دے دیا چیترنجی خالی بولنگی اب چیترنجی کی آواز جائے گی آواز کسی کی نہیں کھاٹی ہے میں حسیب بائی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں چاہاں حسیب بول دی اپنے اپنی بات اب ریپیٹ کر رہے ہیں چیترنجی کنٹیوڈ کر رہے ہیں پیپنگ جی میں کہا رہا تھا کہ دیاجیب جی نے جو کہا مانیے گریب منتی سب جگہ چونہوی سبھا میں بھاسان دیتے تک گھومڑ رہے ہیں لیکن ان کو یہ سنسیٹیو ماملہ جمہو قسمی جیسے سنسیٹیو جگہ پر ایک گجراتی آ کر وہاں پر اپنے کو یہاں بتا کر کہ میں پی ایمو کا آفیسٹر ہوں اور وہاں پر پوٹوکول لیتا ہے وہاں پر اسپیسل سرکشہ لیتا ہے سیما پر جاتا ہے وہاں کے لیپنینٹ گوورنل کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرتا ہے میٹری کے ہائی آفیسٹر کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرتا ہے اب یہاں بتائیے کہ جس سرکار کا گری منتری پوڑے دیش میں گھوم کر اپنے بھاجپا کا ایجنڈا لاؤ کرنے کے لیے دھارمک بھولدکرن کی راجیتی کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں لوگوں کو بھرکا رہے ہیں اور وہ اسی گری منتری کے ماتحات جمہو کسمیل میں اتنا بڑا کانڈ ہو گیا کسی نے کوئی سوال اٹھایا بھاجپا کے جواب دیں گے کہ وہاں کیرن پڑیل جو تھا کہ اس کا وہی نہیں کیرن پڑیل کے پیتا جی جو ہے تمہاں سی اے میں آفیس میں بیجرات کے چیف منیسٹر کاریالے میں مہتپل پر پر کاجرت ہیں اتنا بڑا ماملہ ہو گیا مہینوں تک ہوا گری بیباگ ملا کیا کر رہا تھا ارے اس کا بیہار سے کیا مطلب چدرنجن جی ماملہ ہوا گمبیرتہ سے ہوا سب نے دکھایا وہ پکڑا بھی گیا لیکن چلی ہے آپ کے عروپے میں پریم جکلہ جی کے پاس چلتا ہوں بیہار کے اندر بیہار کے اندر پریم جکلہ جی آپ کو لگ رہا ہے آج فون ہو گیا ہے نیتیش کمار جی کو فون کر دیا ہے مرلکہ جن کھرگے نے ہو سکتا ہے نیتی جی پردار منتری پت کے امید ہو جائے تب تب تو بیہار میں واقعی ہے راجی جن جن جی کے حالات کافی اچھے ہو جائیں گے ڈیکی بودھے کی بات ہے کہ شریمان منلکار جن کھڑ گئے شریمان نیتیش کمار کو پردار منتری پت کا پرتیاسی پرستاویت کر رہے ہیں تو نیتیش کمار جی تو بھائیوش خود ہی اپنا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر راجت جو ہے ان کے لیے پردار منتری پت کا پرستاو کر بھی رہی ہے دوسر کو پردار منتری بنانا ادیش نہیں ہے ادیش ہے کسی طرح سے مکہ منتری پت سے ویدہ ہوئے تو مکہ منتری پت سے ویدائی کے لیے راہو اور شریمان لالو پرساد یادو سے انہوں نے فون پر بات کی نیتیش جی نے تو لالو یہ سمچار پتروں میں پرکاشیت ہوا بیار کے لالو جی نے ان سے پہلا سوال یہی پوچھا کہ مکہ منتری پت کا دائی تو آپ کب جو ہے تیجے سوی کو دے رہے ہیں تو جہاں پر نالو پرساد یادو اپنے پتر کے لیے اور پتر کے پاس نسچت طور پر سیٹوں کی سنکھیا جو ہے وہ نیتیش کی تلہ میں جانا جانا دیش جنتا نے دیا تھا یہ تو سب کے سامنے ہیں تو اب جو ہے نیتیش کمار جی کو کیا دیش کے سارے لوگ جو بھی پکشی دلوں کے نیتا ہیں وہ اپنے نیتریتوں کے روپے سوکار سوکار سکتے ہیں سوکار یہ ہم تو کہہ رہے گی سوکار لے ان کو جن کو بیہار کی جنتا تیسرے نمبر کی پارٹی مانتی ہے اور ان کو جو ہے جیس کی جنتا پردھان منتری کے روپے جو ہے سوکار لے گی یہ کلپنا اچھی ہے تو کلپنا لوگ میں بیہار کرنے کا عدکار جو ہے راجیو رنجن کو بھی ہے اور چطرنجن گگن کو بھی ہے وہ کر سکتے ہیں بیہار کلپنا ٹھیک ہے میں سیدھے راجیو رنجن جیسے لے تھا اور راجی جی میرا سیدھا سوال میرا سیدھا سوال چلیں آپ نے بی جے پی سے الگ ہو گئے آپ نے آج ایڈی کے ساتھ گڑ بندن منا لیا لیکن میں نیہا کی گانے کی ایک لائن کوٹ کر رہا ہوں جو انہوں نے بہت اچھی لکھی ہے اور جو بی جے پی بھی کئی بار کہتی ہے پندرہ سال پپا رہے پندرہ سال چچا مطلب پندرہ سال تو لالو جی رابڑی جی ان کا پریوارہ پندرہ سال نیتشکو بار جی رہ لیے اب کس نام پہ ووٹ مانگیں گے اگر دوہزار چوہویس میں پی ایم کے کینڈیڈیٹ بن جاتے تو بھی سب کو پتا ہے بیہار میں کیا ہوا پچھلے تیس سالوں میں دیکھیں بیہار کی جرہتہ کو یہ پتہ ہے نیہا راتھور نے اس کے پہلے اتھر پردیس میں کعبہ بھی گا چکی اور میں نے اس وقت ہوں کہ نیہا راتھور کے اتھر پردیس میں کعبہ کا جواب بھارٹی جرہتہ پڑھنی کبھی نہیں پائیں میں اتنا جرور کہنا چاہوں گا جرہتہ سے بڑی عدالت کچھ بھی نہیں ہے جرہتہ نے اگر باربار نیتش جی کے چہرے پر بھروسہ کیا ہے اور اگر ویدان سبا کے اوپ چناؤ کے نتیجے پیمانہ اگر ہو سکتی تو دیش کے جادتہ راجیوں کے چناؤ نتیجے اوپ چناؤ کے نتیجے بھارٹی جرہتہ پارٹی کے خلاف حال کے دنوں میں گئے اور ابھی سلسلہ جاری ہے کرناٹر تیلنگانہ ان کا جانا بلکل تیہ یہ کہیں سے بھی کچھ ان کو سوسیل موڈی کے خلاف کیوں نہیں کوئی کروائی کرتے ہے یا ان سے کیوں نہیں اس طرح کی مان کرتے رہے کہ انہیں افتار نہیں کرنا چاہیے لیکن بیہار میں سبھی تبکوں کو لے کر نتیج کمار جی چلتے رہے ہیں اور اسے لیے یہ افتار اسے طریقے سے دیکھا جانا چاہیے راجنیتی چسمے سے دیکھنے والے لوگوں کو پوری آ جاتی ہے وہ دیکھیں ٹھیک ہے لیکن ان کی ہاں ٹھیک ہے پریم شکلا جی میرا سیدھا سوال وہ کہہ رہے کہ آپ آجا ہمارے افتار پر سوال اٹھا رہے ہیں اس سے پہلے سوشیل موڈی تو افتار کرتے رہے ہیں دیکھیں سوال اس بات کا ہے کہ جب بیہار دنگوں کی آگ میں جل رہا ہے تب دنگا پیڑتوں کو راحت دلانے کی بجائے شریمان نیتیش کمار افتار کر کے کیا سندیز دے رہے ہیں کیا نیتیش بابو روجہ رکھ رہے ہیں کی روجہ رکھ کے روجہ افتار کرنا پڑ رہا ہے ان کو افتار کی دعوت دینے کے لیے پہلے بچائرے جو روجہ دار ہیں ان روجہ داروں کے گھروں کو جو آگ کے حوالے دنگے میں کر دیا گیا ہے جو لوگ جیل پہنچ گئے ہیں دنگا کر کے اور جن لوگوں کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے تھی اور آپ کی پولیس نے کارروائی نہ کی جس کے کارن وہاں دنگے بڑھ کے رام بھکتوں پر آپ نے جو ہے ایک بھرگ وشیس کے لوگوں کو پتھراؤ کرنے کے لیے جو آپ نے چھوٹ دے دی تو سوابھاوک طور پر سوال پوچھا جائے گا کہ صاحب جیسے کہا جاتا ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسوری بجا رہے تھے اسی طرح سے کہنا پڑے گا کہ جب بیہار میں بیہار جل رہا تھا دنگے کی رفتار تھے تب شریمان نیتیش کمار دعوتے روزہ افطار میں بھی جی تھے تو یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ آپ روزہ افطار کر کے انہیں پرسند کیا ہے کیا بیہار میں دنگے نہیں ہیں اور کیا دنگوں کے سمیں آپ کو راحت دینے کے کار میں جانا چاہیے کہ افطار کرنا چاہیے دعوت اڑھانا چاہیے شوک کے اوسر پر دعوت اڑھانے کی پرمپرہ اس کا بیروت کیا جا رہا ہے شوک کے افسر پر دعوت اڑھانے کی پرمپرہ چترنجن گگن صاحب دونوں طرف کے لوگوں کو نقصان ہوا ہے ہندو پکش کو بھی مسلمان پکش کو بھی سوال یہ ہے کہ آپ کی مسلم تستکرن کی راجنیتی کے چلتے یارو بی جے پی بھی لگاتی اور یہ شبد میرے بھی ہیں اسی کے چلتے تو وہاں پر دنگا ہوا ورنہ بی جے پی جب تک ساشن میں تھی اس طرح کی کوئی گھٹنا ہے نہیں دیکھنے کو ملی جب نیتش کبار جی بی جے پی کے ساتھ مکہ بنت لیتے ہیں ایک آت دو گھٹناوں کو چھوڑ گئے ڈیپک جی بلکل صحیح آپ نے کہا کہ جب بھاجپا سرکار میں تھی تو دنگا نہیں ہوتا وہی سوال ہے بھاجپا جب سرکار سے الگ ہو گئی جب اس سے یہاں دکھائی پر رہا ہے کہ دوہزار چوبیس میں جو اس کا آنتک سربیکشن ہوا ہے اور اس میں جب اس کو خبر ملی کی بھی دوہزار چوبیس میں بیہار میں میرا کسی تھی بہت ہی دینی ہونے والا ہے اس کے بعد ترہ ترہ کے ساجیس کیے جانے لگے پہلے جو بیہاری اور مدرسی کا سوال اٹھایا گیا کہ ہاں تامل نادوں میں بیہاریوں کے ساتھ جنم ہوڑا ہے وہ جب ان کا میسن فیل ہو گیا تب اس کے بعد میں یہ جو ایسا محول بنانا چاہ رہے تھے کہ ایک میسج جائے کہ یہاں صاحب بیہار جو ہے ہستان تھے اور نیتیس کمار کو کیسے بدنام کیا جائے بیہار کو بدنام کیا جائے اس میں کہیں سفلتا ہے ان کو نہیں ملی جس بات کو اتنا بڑھاتا ہے کہ میں پہلے بھی آپ کے چینل پر میں کہ چکا ہوں کہ دنگا ہوا گھٹنا گھٹی لیکن آپ اس کو جس روپ میں بستاریت روپ میں بھاجپا کے لوگ پرچاریت کر رہے ہیں جس جنگ سے اس کو نیشنل میڈیا پرے بار بار ان لوگوں بیان آ رہا ہے وہ جو کہیں نہ کہیں ایک سوچی سمجھی رن نیتی کے تحت یہ سب ہو رہا ہے اور تشتی کرن کی بات تشتی کرن میں نے جانتہ بسواس رکھی ہیں مہا گھٹ بندن کہ کوئی بھی گھٹک جائے جانتہ دلیو ہو کانگریس ہو یا جو لیفٹ پاتی ہیں کوئی اس میں بسواس نہیں رکھتی ہے ہم بیہاریوں کی بات کرتے ہیں ہمام لوگوں کی بات کرتے ہیں جھوڑی کرن کی راجنیتی بھاجپا کرتی ہے میں بتا رہا ہوں ابھی بیجی سینہ جی کا آپ نے بیان سنایا ان پر جو ہے نیتا پرتی پنچھ ہیں ان پر جو اس جانتہ کی گاری کمائی کا پیسہ ان پر خرچ ہو رہا ہے انہوں نے بھارتیہ سمجھان کی سپت لی ہے اور اس کے بعد ان کا بات سنیے مدرسہ میں آتنک واد پنپتہ آتنک واد کو سنکشن ملتا ہے تو مدرسہ کو آپ جو اندان دے رہے ہیں بھار سرکار پھلے اس پر آپ کیوں نہیں رکھ لگاتے ہیں آپ تو آپ کے پردھان منتی بولتے ہیں میں نے مدرسہ کو یہ دیا میں نے مدرسہ کے لیے یہ دیا اور آپ کر رہے ہیں کتنا گھٹیا بیان ہے کہ مدرسہ میں آتنک وادی پھلتے ہیں آتنک وادیوں کا ٹیننگ کیمپ یا بھارتیہ سمجھان کی سپت لے کر اور ہندو اور مسلم کرتے ہیں یا جو کبھی بھی سانتی کی اپیل کی ان کے دورہ کیا گیا کبھی نہیں کیول آگ میں جواب نہیں لیتے بیہار کو جلانے کا پریاس کیا گیا ویہار کو جلانے کا پریاس کیا گیا وہ کہہ رہے ہیں بی جی پی اور اس سے جڑائی سنگٹن داوہ کراتے ہیں اور پھر اسی بات کو لے کر میں اسیم وقار کے پاس جاؤں گا ایم آئیم بڑی پارٹی رہی اور لوگ کہتے ہیں اگر وہ سٹے آر جیڈی جیت لیتی تو اس سرکار میں آ جاتی یہ سمی کرن بھی ہم اس وقت دیکھنے کو بھی لیتا میں اس وقت آپ کو بتا دوں بیہار میں کعبہ کے بعد یو پی میں کعبہ گانے والی یہاں سے گراث ہو اور یہ ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں نیہا جی سے ہم گانا سنیں گے راجنیتک بحیث میں یا ان کو لانا اچھت نہیں ہے تو میں سیدھے سب سے پہلے سنگیت راگی جی آپ کے پاس چلتا ہے اور میرا سیدھا سوال آپ سے ہے کی سنگیت راگی جی آروپ یہ لگ رہا ہے کہ بی جے پی تو دنگا کراتی ہے سرکار سے باہر ہوئی دیکھئے دنگا کراتی ہے گگن صاحب کا آروپ ہے اور یہی آروپ تمام آپ کے ویروہ دیدل آپ پر لگاتے ہیں دیکھئے دیپک جی دنگا وہاں ہوتا ہے جہاں مسلم آبادی بہت سنکھیک ہوتی ہے آجادی سے پہلے بھی ہوتا تھا آجادی کے پششات بھی ہوتا رہا پہلی بار رام نومی کے دن دنگا نہیں ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے بیہار شریف میں ساسا رام کے اندر اور انے جگہوں پر بھیوینڈی میں بڑو دا میں اور آپ نے دیکھا ہوگا ایدی بھارتی جنتہ پارٹی ایدی کراتی تو گجرات میں بھی دنگے ہوئے ہیں مہاراست کے اندر بھی دنگے ہوئے ہیں تو یعنی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور ان کے لوگ جو ہے اپنے ہی پردیسوں میں دنگے کر رہے تھے لیکن دیکھنا پڑے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں جگہ پر دنگے اسی دن رک گئے لیکن بیہار میں اگلے دن بھی جاری رہے بنگال میں اگلے دن بھی دنگے ہوتے رہے اس کے اترک ایک اتر پردیس راجیے اتنا بڑا راجیے سورہ کروڑ جہاں پر جنسنگ کیا ہو چودہ کروڑ جنسنگ کیا ہو وہاں پر ایک بھی دنگے نہیں ہوتے ہیں ہوم منسٹری جو ہے وہ ہمیشہ نتیس کمار اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس لیے نہیں کہ بہت بڑی ان کی قابلیت انہوں نے دکھایا ہے بیہار کے اندر پہلی بار انہوں نے قابلیت دکھائی تھی اس کے بعد سے وہ فیسڈی ہی رہے ہیں جہاں تک آکلن ہے مکہ منتری ایک وقتی جو سترہ سال تک مکہ منتری کا باغ دور سمحالہ ہو اور وہ کہتا ہو کہ بیہار کے جو ہے وہ اسپیسل پیکیز دیا جانا چاہیے آج بھی انیمپلائمنٹ در جو ہے وہ بیہار کے اندر جو راستی در ہے اس سے کم سے کم دگنی ہے دگنی میں پھر گمبیرتا سے کہا رہا ہوں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بیہار کو آپ نے گٹر میں ڈال رکھا ہے اور گٹر میں ڈالنے کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ نتیج کمار نے ایک کیا ہے سنگیتر آگی جی اس کی سائیوگی بیجے پی بھی رہی بلکل اگر بیہار گٹر میں ہے تو اس کے لیے بیجے پی بھی اس کیوں سے مطار ہے میں تو بیجے پی پر بھی یہ سوال اٹھاتے رہا ہوں بلکل سوالتے اٹھا رہا ہوں کہ ایک ایسے کاہل آدمی کو آپ نے مکہ منتری دیا جبکہ آپ کی جنگ آپ کے بوٹوں کی سنکھیا جا دے تھی آپ کے جیت کی سنکھیا جا دا تھی اس کے باپ جود بھی آپ نے نتیج کمار جیسے ویکتی کو اہنکاری ویکتی کو آپ نے مکہ منتری بنایا جس کا ڈیولپمنٹ موڈل کچھ ہے ہی نہیں کیونکہ آپ انیمپلایمٹ دیکھنے انڈسٹیل ایری آتے بیار کے اندر سارا بیٹھ میں انڈسٹیل ایری آتے ہیں میں ایک ریاکشن اے ای ایم آئی ایم کا لے لوں آپ کے پاس بلکل ریبرٹنگ کے لیے آؤں گا لوجیکل جواب آپ کی طرف سے ہی بنتا ہے لیکن عصیب وقا جی میرے ساتھ ہے عصیب وقا جی ایک شبد انہوں نے کہا اے آئی ایم آئی ایم کا رول بحار میں میں نے بتایا مہتوپون رول ہے آپ کا ایک ووڈ بینک ہے سیمان چل کے علاقے میں اور وہی بات سنگی تراغی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر مسلم آبادی بہت سنگیق ہے وہاں پر دنگے ہوتے ہیں سوال سنیں ادھیان سے جہاں مسلم آبادی بہت سنگیق ہے وہاں پر دنگے ہوتے ہیں کیا کہنا عصیب وقا جی آپ کا میں بے مکوفوں کی بات کا کیا جواب دیا جائے نا نا پلیز ویکتی گتہ ہو عصیب وقا جی مصیب وقا جی سرٹیفیکٹ نہ باتی ہے میں نے آج تک راجنیت میں کبھی سرٹیفیکٹ نہ باتی ہے پلیز انہوں نے آپ کو سرٹیفیکٹ نہیں دیا آپ بھی مت باتی ہے ہم نے سرٹیفیکٹ باتنے کی پنٹی پلیس مجھے ٹوک رہے ہیں آپ جیسے میں نے ویقتی ویشیش کو میں نے کہہ دیا تو آپ کی مرچے لگنی سر مرچے لگنے کی بات نہیں ہے سنسکار بھی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ موں میں لڈو لے کے بیٹھ گئے میں لڈو لے کے نہیں بیٹھا بھائی میں لڈو لے کے نہیں بیٹھا دیکھیں ایک بات تو لکھیں میں سب کو بولنے کر روکہ دیتا ہوں لیکن کوئی آدمی بے مکوف ہے سرٹیفیکٹ اسیب وکار نہیں دے سکتے تم کو یادی بے سرم تم کو سرم آتی ہے تو تم فیک کو کاؤنٹر کرو بتمیز کہیں کا آرہ چپ چاپ بیٹھو تم گلی کے بتمیز پلیس سنگیت راگی جی اسیب وکار جی میں دونوں کو سکرین سے اٹھا رہا ہوں میں دونوں کو سکرین سے اٹھا رہا ہوں آر جیڈی کے پروکتہ راجیو رنجن جی بیٹھو جواب دیجے راجیو رنجن جی بتائیے مجھے انہوں نے کہا کہ نیتش کمار جو ہے جس راجنیتی پر کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا تشتی کرن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نیتش کمار ایسی راجنیتی کر رہے ہیں کہ الپسنگی Bothan تشتی کرن نہیں ترپتی کرن ہو جائے ترپت ہو جائے نیتش کمار جی نے بی جے پی کے ساتھ جا کے جو کام کیا آج تو ان کی اترے سارے افتاروں کے بعد وہ گلتی دھل گئے دیکھیں سب سے پہلے مجھے حیرانی ہے دیپک جی ہندوستان کے سب سے وشتوسط انوبہوی پرکھر اینکر کے طور پر آپ کی پہچان ہے آپ کے سوہ میں ایک نیرواجت مکہ منتری جس نے راجیم بیہار میں بیس ورسوں تک چاہے کسی بھی گھر بندر کی سرکار بنی ہو بطور مکہ منتری بیہار کی اگوائی کی ہے انہیں کاہل کہنے والے لوگوں کی حیثیت کیا ہے میں اتنا جروع بتا دینا چاہوں اگر law and order کوئی سوال ہے تو پچھلے دو ورسوں میں اس دیش کے جادتر راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے گری منتری کی اکرمندہ اس لیے انٹیلیجنس انپوٹ شیئرنگ سینٹر کی جواب بہی ہے اور ڈلی سے لے کر ممبئی سے لے کر جو ہندوستان کے تمام بڑے علاقے ہیں چاہے وہ سنویدنسویل علاقے ہو جہاں سنچیت مدداتا کم ہو یہ ان کی دوسری بات ہے جن کا میں پرتیباد کرتا ہوں ان جگہوں پدوی دنگے بھڑکی ہریانہ میں باجاپتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکر تھا سرکاری سنگرکشن میں مسجد میں گھوش کر انہوں نے ہندنگ مچے ہیں آپ بیہار کی چرچہ کر رہے ہیں بیہار میں دو سہروں میں اگر کوئی بات ہوئی تو وہ نیانتر میں بھی ہو لیکن آپ کی روٹی وہاں روٹی آپ سے اٹھنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے یہ سچ ہے جیت رنجنگگر نے یہ کہا آنتریک سرویٹشن اور دیس کے دو تین ویشوہ سرویٹس کی جن یہ انہیں گیات ہو گیا ہے کہ بیہار میں کھاتا نہیں کھولے گا اور بیہار کا کھاتا اگر نہیں کھولا تو تین سو تین سے سیدھے چالی سیٹے نیچے جائیں گی بینگول سے لے کا جھارکن ان کے پتن کی پرس بھومی تیار ہے اور جس حکومت کی بات یہ کر رہے ہیں یہ دو طریقے کا کھیل ہے ایک طرف اڈانی پرکرن کے کو کسی طرح سے نیپتھے میں بھیجا جائے تو ایک طرف راہول گاندھی دنگے نیتیس کمار پر بیرکتی کر پرہار آپ کہتے ہیں انہیں پردان منتری بننے کا حق نہیں ہے آپ ہوتے کون ہیں کون ہوتے ہیں جانتہ کسی کو پردان منتری بناتی ہے اگر ایسی حصتی بنتی ہے جبکہ بار بار نیتیس کمار جی نے کہا یہ کتنی بری بات ہے کہ انہوں نے بار بار کہا کہ وہ پردان منتری نہیں بننا چاہتے ہیں کئی اگر بیک ڈاؤن میں اگر لال کلہ ہے تو لال کلہ آپ کے لئے نفرت کی وجہ ہو سکتی ہے ہم اسے ہندوستان کے گرو کا پرتیق مانتے ہیں ابھیمان کا پرتیق مانتے ہیں اور اس پراشیر سے پردان منتری چاہے کوئی ہو انہیں جھنڈا پیرانا ہوگا کیول مغلیہ پرتیق مان کر کے آپ لال کلہ سے نفرت کر سکتے ہیں لیکن آکان چاہ وہاں پوچھیں کہ آپ کی نہیں کاہلی کا کاہلی کا اگر کوئی پیمانہ ہے تو دیش کے گری منتری سے کاہلی اس دیش میں کوئی بھی راجی تھی یا کوئی بھی کسی منتری پریشت کا صدر سے نہیں سنگیت راگی جی نے کچھ ڈیتش کمار کے بارے میں بولا آپ نے کچھ گری منتی کے بارے میں بولا پولٹیکل ڈپڑی پہ میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن نیہا کو تیار کر لیتے نیہا آپ کو بس اس سوال کے جواب کے بعد اپنا گیت گانا ہے کیونکہ آپ کا گیت آج ہٹ ہو گیا ہے اور اچھی باتیں آپ دوسری طرف بھی لکھنے لگیے مجھے کچھ ہوئی آ جان کے لیکن پریم شکلا جی پروکتہ بھارتی جنتہ باڑی کے پریم شکلا جی بڑی ایمبیشنز ہے نیتش کمار کی لگرا اس بار پوری ہو جائیں گی راجیو رنجان جی تو کہہ رہے ہیں بیہار بنگال میں کھاتا نہیں کھلے گا آپ کا جی یہ گھر میں نہیں دانے نیتش چلے بھنانے کی وہ دشاہ ہے اور ابھی بیہار کے اوب چناؤ کے ویدان سبا کے پرنیام بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے جدیو راجت کے اپویتر گڑبندن کو پرابھوت کیا گیا ویدان پرشت کے چناؤ سنکیت دے رہے ہیں کس طرح سے بھارتی جنتا پارٹی کی سیٹوں کی سنکھیا میں ست پرشت بھردی ہوئی ہے ویدان پرشت بھی جیتا ہے ویدان سبا بھی جیتیں گے کینڈری گریہ منتری کا کام تو ان کو پتا ہے لیکن مکہ منتری کا کام صرف افتار پارٹی کو جو ہے اڑانا ہے سب کو جو ہے بھاشن دینا رہے بھائی یہ بتائیے نا کہ نالندہ میں جو ان کا گریہ کشیتر ہے وہاں کے دنگا پیڑیتوں نے جو دنگے میں ان کو نقصان ہوا ان کو بچانے کا جمعہ صرف امیسا کا ہے نیتیش کمار کیا صرف تیجسوی کے تلوے چاٹنے کے لیے مکہ منتری بنے ہیں ابھی آپ کاہل اگر گریہ منتری جی کے لیے شد کا پریوک کر رہے ہیں نہیں کاہل کاہل شد انہوں نے پریوک کیا انہوں نے آدھرنی گریہ منتری کو کاہل کا تو میں کہہ رہا ہوں تلوہ چاٹ رہے ہیں کیا وہ جس نے ان کو پلٹو رام کہا اس کے تلوے چاٹنے میں سویم کو دھنے پا رہے ہیں کیا وہ اور ان کو تیجسوی نے پلٹو رام کہا تھا کی نہیں کہا تھا مجھے بتائیے اور ابھی بیرہان سبح چناؤں میں نیتیش کمار کی جو دھرگت ہی ہوئی تھی ان کی سبحاؤں میں لوگ ہوت کرتے تھے آدھرنی پردھار منتری جی نہیں گئے ہوتے تو اس بار حلدی نہیں لگی ہوتی کہہ چللہ رہی یارنی میں تو ان کے بیچ میں نہیں بولا تھا یا انہوں نے پہلے پہلے pliers دیپرگ جی کیا ہو گیا ان کے رکتچاب بڑھ گیا میں تو کچھ نہیں بول دا تھا اس چھولکٹ کو اس شکر میں کچھ کہہ رہا تھا کیا میں اس کو کچھ کہہ رہا دیکھئے کس طرح کی گالیاں بکرائی ہیں میں دونوں کا ڈھا رہا ہوں کیا ہوگی ہے بہیچ کیا ہوگی ہے بیہار کی نیا یہ سب آپ کی گلتی آپ یہ گانا نہیں کہتی ہم ڈیویٹ نہیں کرتے دیکھئے پلیز میں آپ سب سے ریکوست کر رہا ہوں عسیم بھائی سنگید جی پریم شکلا جی راجیو رنجن جی گنگن صاحب ابھی تک بہت سوبر ہے گنگ صاحب آپ اپنا کول مجھ چھوڑیے گا میں آپ کو تھوڑا تھنڈا کرتا ہوں سب ہی پولٹیکل پارٹی کے پروکتہ تھوڑا نیچے کریں ہم آگے بڑھیں گے لیکن سب سے بہلے ہمیں بیہار میں کعبہ سنا دیجئے پھر میرے لید دو تین سوالیں ہم آپ کا ڈیویو ریکاونٹ کریں گے میں گیت سے شروعات کرتی ہوں بلکل گیت سے کریں پھر میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا بیہار میں کعبہ سیجن ٹو میں سناتی ہوں رام ناومی کے جلوس میں پتھر باجی جاری با چچا بھتی جا کے جاتا میں پیس رحل بیہاری با بیہار میں کعبہ چوری چکاری ہنسا اپہرن کے سگبو گاہٹ با چوری چکاری ہنسا اپہرن کے سگبو گاہٹ با اور ہمارا تا لاغتا بھائیا جنگل راج کے آہٹ با اور کعبہ بیہار میں کعبہ چچا کے چرن میں بھتی جوا کے چاروں دھام با چچا کے چرن میں بھتی جوا کے چاروں دھام با مرے لچھپرا جرے نالندہ جرت ساسا رام با اور کعبہ بیہار میں کعبہ دس لاکھ نکری کے وعدہ بھائیل رہے چناؤں میں ایکو بہالی نکلل نالائکہ باڑے تناؤں میں اور آئے دن مجدور مرے لے جہری لی سراب سے کبلے بیڑا پار لگائی با گول مول جواب سے اور کعبہ پندرہ سال چچا رہلے پندرہ سال پپا پندرہ سال چچا رہلے پندرہ سال پپا تبو نامی ٹل بے روز گاری کے ٹھپا اور کعبہ بیہار میں کعبہ ہاں رنگ داری با رنگ با جی با گاری با مار با گردہ با گردہ با رنگ با جی گردہ با لیکن ایک بات کہنا پڑے گا نہیں ہاں بہت بڑے کیرفولی ورڈڈ ہے مطلب آپ نے بہت خوبصورتی سے لکھا ہے وہ تمام چیزیں جو انہوں نے اپنی election manifesto کے اندر پرومیس کی تھی آپ نے گانی کی چکل میں اتارا ہے میں سوچتا ہوں تاپ بان سوڑا کم ہو گیا ہوگا پاس ساتھ دس منٹ اور بات کر لیتے پھر نیاہ کے ساتھ سپیشل بات چیز ہماری جاری رہ گی میں سیدھے سیدھے یہاں سے چلتا ہوں پریم شکلہ جی کے پاس راجی بھائی کے پاس عصیف وقار جی کے پاس چترانجن جی کے پاس راگی صاحب کے پاس پلیز ناراض نہ ہو اور ہم سب بیتا کے ساتھ بات کریں تو میں پریم شکلہ جی اب آپ نے جو عروپ لگائے تو کوئی افسبد نہیں بولا لیکن میرے لیے جس طرح کی افسبدوں کا پریوگ کیا آپ نے اس کے ندمہ کرنی چاہیے میں نے کہا دوں اسے لینگویج میں کوئی تک رہو کرو میں کوئی تک رہو کرو میں کوئی تک رہو میں کوئی تک رہو میں نے میرے بات سنسکار رہی ہے میرا سنسکار اس طرح کا نہیں ہے میں کسی کالیاں دیتا ہے کسی کالیاں دیتا ہے بھائی تک رہو اس کی پیداییس کا راہ بھائی تک رہو چھوٹ دو مجھے نہیں لگتا کہ اس ڈیویٹ کو آپ کنٹیڈو کرنا چاہیے جس طرح کی لینگویج کا استعمال ہمارے سمانت دیتا کر رہے ہیں ڈیپک جی جس بات پر پریم سکلا جی کو ریکشن ہو گیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسو آپ نیتیج جی پر سوال اٹھا رہے ہیں راجیب جی نے تو صحیح کہا ہم نے کہ دیکھئے گریب ایواغ کتنا سوال سبول ہے کتنا گرجی میں دارانا ہے کتنی گالیاں بکی انہوں نے چینل میں بیٹھ کے میں سور کو بھی سور نہیں کہتا میں سور کو بھی سور کہنا چونے لگتا ہوں لیکن سور کو بھی جانا لیچے ہوتا ہے لگتا ہے کہ سور کو بھی جانا لگتا ہے سور کو بھی جانا لگتا ہے سور آپ تمام سمانت لوگ ہیں جن کے چالیس چالیس سار بولٹک میں پورے ہو گئے ہیں آپ راستری پارٹیوں کے پردودی ہے پلیز بھائی گالیاں بکتا چلیس بھائی گالیاں بک رہا ہے یہ پاگل ہو گیا بھائی میں سب پورے ریکمیس کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے ریکمس کر رہا ہوں کیا کروں میں شو چلے گا کہ اسی طرح کی بیاکرن کا استعمال ہوگا ویشے شڑوں کا استعمال ہوگا اسی طرح کی ویشے شڑوں کا استعمال ہو گیا سب سے میرے پریم شکلا جی سے شروع کر لیتے ہیں پریم شکلا جی شو چلائیں یا ایسے ویشیشن چلیں گے میں نے تو بلکل کسی کے لیے غلط ویشیشن میں نے صرف کاحل کا اتر دیا انہوں نے بیفر کر گالیاں بکنی شروع کی میں اب بھی کہتا ہوں کہ گالیاں دینا میرا سنسکار نہیں ہے میں ان کو سور نہیں کہنا چاہتا میں یہی کہہ رہا ہوں میں بلکل ان کو سور نہیں کروں گا میں سور کا اپا نہیں کرتا میں آپ کو موقع دے رہا ہوں راجیب جی آپ آجائیے پھوڑے ٹیمپریٹر ڈاؤن کریں دو رو لوگ راجیب جی آپ بھی کیسے گالیاں بک رہے دیکھئے اسیب وکار جی ہاتھ اٹھا رہا ہے سیدھے ان کے پاس چلتا ہوں میں فریم نہیں دیکھ پا رہا ہوں اسیب وکار جی جی بولیے اگر کہیے تو میں اپنی بات رکھوں جی کہیے میں تو پہلے بھی آپ کو بلایا تھا دیکھئے سب سے پہلی بات تو سب لوگوں کو اپنی بات رکھنا چاہیے اور اگر کسی کے خلاف ٹپڑی کر رہے ہیں تو بھی برداش بھی ہونا چاہیے خیر اس لائن پہ نہیں جاؤں گا دوسری بات کر رہا ہوں بیہار میں جس طرح سے دنگا ہوا مکمندری ہونے کے ناتے اور ڈپٹی سی ایم ہونے کے ناتے نتیش جی کو اور تیجسوی جی کو اس طرح کے بیہوار کرنا چاہیے تھا جس سے لگے کہ وہ مکمندری ہیں ہمارے پارٹی کے ہمارے فلو لیڈر ہمارے پارٹی کے بیہار کے پرداشت دہ جناب اخترالیمان صاحب ودایق ہیں اکیلا ہمارا اخترالیمان بیہار شریف جانے کے لیے گئے نکلے اور ان کو سرط پر روک دیا آپ خود تو جان نہیں رہے مکمندری جی ڈپٹی سی ایم جی آپ جان نہیں رہے اپنی عوام کا حال لینے کے لیے جنتہ کا حال لینے کے لیے اور مجلسے تحاد المسلمین کا ودایق اخترالیمان جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو ڈی ایم اور ایس ایس پی اور پولیس لگا کر ان کو سرط میں نگوزنے دیا جاتا ہے اور ہماری پارٹی کے چاروں بھاگے ہوئے بیمان ہماری پارٹی کے چاروں بھاگے ہوئے جنہوں نے جنتہ سے بیمانی کی اور جا کے سرکار جوائن کر لی تیجسوی جی کے ساتھ چلے گئے وہ چپچاپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مو سے الفاظ نہیں کل لیں تیجسوی جی کا کسی طرح کا کوئی بیان نہیں آتا ہے یہاں بدنام کیا جاتا ہے مسلمانوں کا مدرسہ جلا دیا گیا سب سے پرانا مدرسہ مدرسہ عزیزیا ہمارے قرآن کریم و حدیثوں کی کتابوں کو جلا دیا گیا اور اس پر عاروب بھی ہم ہی پر لگ رہے ہیں سر یہ برداشت تو نہیں ہوگا بیہار ہو یا بنگال ہو یا اتر پردیش ہو یا دلی ہو یا راجستان ہو اب کسی بھی طرح کے دنگے کو برداشت نہیں کیا جائے گا لوگ تلوارے چاپڑ گڑا سے چھوڑیاں پسٹولے ہاتھ میں لے کے چل لیں سرکار کے لوگ اور سرکار کے لیے کام کرنے والی پولس کارواہی نہیں کر رہی ہے میں یہی سوال لے کر چتر جنگاگن جی کے پاس چلتا ہوں چتر جنگاگن جی گمبیر آروپ ہے اے 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 بائی ایم کے ان کے پارٹی کے بدھائک کو جانے نہیں دیا ان کے بدھائکوں کو آپ کی سرکار میں توڑ لیا گیا کیا یہ اچت ہے اور آپ وہاں پر ہتیار لے کر لوگ چل رہے ہیں یہ بھی آروپ وہ لگا رہے ہیں دیکھئے جو کارڈائیں کی بدھائک کو توڑ لیا گیا ہے وہاں کا جو جنمت تھا بدھائک جو وہاں سے چون کے آئے تھے ان پر وہاں کے جو بھوٹر تھے ان لوگ کا دواب تھا انہوں نے محسوس کیا کہ ان لوگ کا نینے گلت تھا اور ان لوگ کے دواب پر وہاں کے پرسنیٹیوں نے راجت جوائن کیا ہے اس لئے اگر یہاں آروپ لگا رہے ہیں تو گلت ہے سوال ہے دوسری کہ جب وہاں پر ایک طرف آپ یہاں کر رہے ہیں کہ یہاں یہ سیٹی ناجک ہے دنگا ہو رہا ہے سب ہے جب ایک دھارہ ایک سوال ہے وہاں پر لاغو تھا پھر اس کے بعد میں آپ وہاں پر جا کر میں چھپرنجن گزن صاحب بڑے نتہ ہیں میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں آپ سیمانچل میں آپ نے کہا جنتا کا دباؤ تھا ایک جنمت سنگرہ کرا لیا جائے جنمت سنگرہ کرا لیا جائے تو میں بولے مرہاکو کے ساتھ ہے لیا ایمائیم کے ساتھ ہے سن دیئے سن دیئے سن دیئے سن دیئے سر سر جنمت سنگرہ کرا لیا جہاں آپ ایک کام کیجئے آپ چورو 17 mensen travel بولنے دیجئے repressual آپ بولنے دیجئے آپ بولنے دیتے تو میں نہیں بول رہا تھا سر سر ایک لائن کہا گا صرف چطرانڈجن جی بولے گا ایک لائن پھر آپ رہے تھے تو میں نہیں بول رہا تھا ایک لائن بل دوں ایک لائن میں کہہ رہا ہوں یا تو جنمہ سنگرہ کرا لیجے اور پھر تو چنام ان کو بھیجئے ان کی حیثیت اور اوقات جنتا بتا دے گی چنام آئے گا پتا چلے جائے گا لوگ جان رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کس کے سارے پر آپ کام کر رہے ہیں لوگ سارے سمجھ رہے ہیں لوگ سب سمجھ رہے ہیں کہ آپ کس کے ہی تیسی ہیں سب لوگ سمجھ رہا ہے یا کوئی شکریہ بات نہیں ہے بیہا کی جان رہا جان چکی ہے کہاں کس کے ہی سارے پر اور کہاں سے آپ گائے گئے ہیں چچا نتیش آپ کے چچا نتیش بی جائے پی کے ساتھ پندرہ سال سرکار چلانے کے بعد آپ کو شرم نہیں آتی چیترنجی جی آپ بے حکوم سمجھیں آپ کو شرم آتی ہے آپ کے حرکت سے آپ کے حرکت سے آپ کے حرکت سے آپ کوئی چیلنج ایکسٹ کیجئے اور ان چاروں ان چاروں قطاروں سے استفاد لوائیے آپ کوئی کرتے ہیں آپ کی حیثیت آپ کی پارٹی کی حیثیت اور ان چاروں کو جنتا ہوں کو جواب دیکھتا ہے آپ کی منصہ کیا ہے آپ کی رانیت لین کیا ہے لوگ نہیں سمجھتا ہے سب سمجھ رہا ہے آپ حالہ نہیں کیا سانت رہیے میں پیپک جی کہا رہا تھا راجیب جی کے بات اس کو آپ سے چھو دیا احسیب کی بول لیا احسیب کی بول لیا چتران جیلی شریف اپنی ہے ان کو اپنی بات قدم کر دی 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 احسیب بھائی غلط بات ہے غلط بات ہے آپ نے بول لیا میں نے موقع دے دیا چتران جیلی خالی بولنگی ہے چتران جیلی کی آواز جائے گی آواز کسی کی نہیں کھاٹی ہے میں احسیب بھائی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں جا احسیب بھائی بول دی اپنے اپنی بات اب ریپیٹ کر رہے ہیں چتران جیلی کنٹیوڈ کری اپنی بات پیپک جی میں کہا رہا تھا کہ دعجیب جی نے جو کہا مانی یہ گریم انتیس سب جگہ چنانوی سبھا میں بھاسان دینے دیتے تک گھومڑے ہیں لیکن ان کو یہ سنسیٹیف معاملہ جمہو قسمی جیسے سنسیٹیف جگہ پر اور وہاں پر پوٹوکول لیتا ہے وہاں پر اسپیشل سرکشہ لیتا ہے سیما پر جاتا ہے وہاں کے لیپنینٹ گوورنر کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرتا ہے میٹریک ہائی افیسر کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرتا ہے اب آپ بتائیے کہ جس سرکار کا گری مانتری پوڑے دیش میں گھوم کر اپنے بھاجپا کا ایزنڈا لاؤ کرنے کے لیے دھارمی بھول بھی کرن کی راجیتی کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں لوگوں کو بھرکا رہے ہیں اور اسی گری مانتری کے ماتحاد جمہو کسمیل میں اتنا بڑا کانڈ ہو گیا کسی نے کوئی سوال اٹھایا بھاجپا کے جواب دیں گے کہ وہ کیرن پڑیل جو تھا کہ اس کا وہی نہیں کیرن پڑیل کے پیداری جو ہیں تمہاں سی اے میں اوفیس میں گزرات کے چیف منیسٹر کاریالے میں مہتپن پڑ پڑ کاریالت ہے اتنا بڑا ماملہ ہو گیا مہینوں تک ہوا گری بیباگ میرا کیا کر رہا تھا ارے اس کا بیہار سے کیا مطلب چیدرنجن جی ماملہ ہوا گمبیرتا سے ہوا سب نے دکھایا وہ پکڑا بھی گیا لیکن چلیے آپ کے عروپے میں پریم جکلہ جی کے پاس چلتا ہوں بیہار کے اندر بیہار کے اندر پریم جکلہ جی آپ کو لگ رہا ہے آج فون ہو گیا نیتیش کمار جی کو فون کر دیا ملکار جن کھڑ گے ہو سکتا ہے نیتیش پردار منتری پت کے امید ور ہو جائے تب تو بیہار میں واقع ہی ہے راجی جرنجن جی کے حالات کافی اچھے ہو جائیں گے دیکھیں پدھے کی بات یہ ہے کہ کیا شریمان ملکار جن کھڑ گے شریمان نیتیش کمار کو پردار منتری پت کا پرتیاسی پرستاویت کر رہے ہیں تو نیتیش کمار جی تو بھائیوش خود ہی اپنا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر راجت جو ہے ان کے لیے پردار منتری پت کا پرتیاسی پرستاو کر بھی رہی ہے تو اس میں ان کو پردار منتری بنانا ادیش نہیں ہے ادیش ہے کسی طرح سے مکھے منتری پت سے ویدہ ہوئے تو مکھے منتری پت سے ویدائی کے لیے راہو اور شریمان لالو پرساد یادو سے انہوں نے فون پر بات کی نیتیش جی نے تو لالو یہ سمچار پتروں میں پرکاشیت ہوئے بیار کے کہ لالو جی نے ان سے پہلا سوال یہی پوچھا کہ مکھے منتری پت کا دائی تو آپ کب جو ہے تیجے سوی کو دے رہے ہیں تو جہاں پر لالو پرساد یادو اپنے پتر کے لیے اور پتر کے پاس نسچت طور پر سیٹوں کی سنکھیا جو ہے وہ نیتیش کی تلہ میں زیادہ زیادہ دیش جنتہ نے دیا تھا یہ تو سب کے سامنے ہیں تو اب جو ہے نیتیش کمار جی کو کیا دیش کے سارے لوگ جو بھی پکشی دلوں کے نیتہ ہیں وہ اپنے نیتریتوں کے روپے سویکار رہے ہیں کیا تو سویکار سکتے ہیں سویکار یہ ہم تو کیا رہے گے سویکار لے ان کو جن کو بیہار کی جنتہ تیسرے نمبر کی پارٹی مانتی ہے اور ان کو جو ہے دیش کی جنتہ پردھان منطری کے روپے جو ہے سویکار لے گی یہ کلپنا اچھی ہے کلپنا لوگ میں ویہار کرنے کا عدھکار جو ہے راجیو رنجن کو بھی ہے اور چیتر رنجن گگن کو بھی ہے وہ کر سکتے ہیں ویہار کلپنا چھیک ہے میں سیدھے راجیو رنجن جیسے لیتا راجی جی میرا سیدھا سوال میرا سیدھا چلی آپ نے بی جی پی سے الگ ہو گئے آپ نے آج ایڈی کے ساتھ گھڑ بندن منا لیا لیکن میں نیہا کی گانے کی لائن کوٹ کر رہا ہوں جو انہوں نے بہت اچھی لکھی ہے اور جو بی جی پی بھی کئی بار کہتی ہے پندرہ سال پپا رہے پندرہ سال چچا مطلب پندرہ سال تو لالو جی رابڑی جی ان کا پریوارہ پندرہ سال نیتش کمار جی رہ لیے آپ کس نام پہ ووٹ مانگیں گے اگر دوزار چوہویس میں پی ایم کے کینڈیڈیٹ بن جاتے تو بھی سب کو پتہ ہے بیہار میں کیا ہو آپ پیچھلے تیس سالوں میں دیکھیں بیہار کی جرہتہ کو یہ پتہ ہے نیہا راٹھوار نے اس کے پہلے اتھر پردیس میں کعبہ بھی گا چکی اور میں نے اس ورسطہ ہوں کہ نیہا راٹھوار کے اتھر پردیس میں کعبہ کا جواب بھارتی جرہتہ پردی کبھی نہیں پائیں میں اتنا جرور کہنا چاہوں گا جرہتہ سے بڑی عدالت کچھ بھی نہیں ہے جرہتہ نے اگر باربار نیتیز جی کے چہرے پر بھروسہ کیا ہے اور اگر ویدان سبا کے اپ چناؤ کے نتیجے پیمانہ اگر ہو سکتی تو دیش کے جادتہ راجیوں کے چناؤ نتیجے اپ چناؤ کے نتیجے بھارتی جرہتہ پردی کے خلاف حال کے دنوں نے گئے اور ابھی سلسلہ جاری ہے کرناٹر تیلنگانہ ان کا جانا بلکل تیہ یہ کہیں سے بھی کچھ ان کو سسیل مودی کے خلاف کیوں نہیں کوئی کروائی کرتے یا ان سے کیوں نہیں اس طرح کی مان کرتے رہے کہ انہیں افتار نہیں کرنا چاہیے دیکھیں بیہار میں سبھی تبکوں کو لے کر نتیز کمار جی کو پوری آجادی ہے وہ دیکھیں ٹھیک ہے لیکن ان کی ہاں ٹھیک ہے پریم شکلہ جی میرا سیدھا سوال وہ کہہ رہے کہ آپ آجا ہمارے افتار پر سوال اٹھا رہے ہیں اس سے پہلے سوشیل مودی تو افتار کرتے رہے ہیں دیکھیں سوال اس بات کا ہے کہ جب بیہار دنگوں کی آگ میں جل رہا ہے تب دنگا پیڑتوں کو راحت دلانے کی بجائے شریمان نیتیش کمار افتار کر کے کیا سندیز دے رہے ہیں کیا نیتیش بابو روزہ رکھ رہے ہیں کی روزہ رکھ کے روزہ افتار کرنا پڑ رہا ہے ان کو افتار کی دعوت دینے کے لیے پہلے بچارے جو روزہ دار ہیں ان روزہ داروں کے گھروں کو جو آگ کے حوالے دنگے میں کر دیا گیا ہے جو لوگ جیل پہنچ گئے ہیں دنگا کر کے اور جن لوگوں کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے تھی اور آپ کی پولیس نے کارروائی نہ کی جس کے کارن وہاں دنگے بڑھ کے رام بھکتوں پر آپ نے جو ہے ایک بھرگ وشیس کے لوگوں کو پتھراؤ کرنے کے لیے جو آپ نے چھوٹ دے دی تو سوابھاوک طور پر سوال پوچھا جائے گا کہ صاحب جیسے کہا جاتا ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسوری بجا رہے تھے اسی طرح سے کہنا پڑے گا کہ جب بیہار میں بیہار جل رہا تھا دنگے کی رفتار تھے تب شریمان نیتیش کمار دعوتے روزہ افتار میں بھی جی تھے تو یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ آپ روزہ افتار کر کیوں ریپرسند کیا ہے کیا بیہار میں دنگے نہیں ہیں اور کیا دنگوں کے سمیں آپ کو راحت دینے کے کار میں جانا چاہیے کہ افتار کرنا چاہیے دعوت اڑھانا چاہیے شوک کے اوسر پر دعوت اڑھانے کی پرمپرا اس کا ویروت کیا جا رہا ہے شوک کے اوسر پر دعوت اڑھانے کی پرمپرا چترنجن گگن صاحب دونوں طرف کے لوگوں کو نقصان ہوا ہے ہندو پکش کو بھی مسلمان پکش کو بھی سوال یہ ہے کہ آپ کی مسلم تستکرن کی راجنیتی کے چلتے یارو بی جے پی بھی لگاتی ہے اور یہ شبد میرے بھی ہیں اسی کے چلتے تو وہاں پر دنگا ہوا ورنہ بی جے پی جب تک ساشن میں تھی اس طرح کی کوئی گھٹنا ہے نہیں دیکھنے کو ملی جب نیتش کبار جی بی جے پی کے ساتھ مکہ بندتے ہیں ایک آت دو گھٹناوں کو چھوڑ دیپک جی بلکو صحیح آپ نے کہا کہ جب بھاجپا سرکار میں تھی تو دنگا نہیں ہوتا وہی سوال ہے بھاجپا جب سرکار سے الگ ہو گئی جب اس سے یہاں دکھائی پر رہا ہے کہ 2024 میں جو اس کا آنتک سرویکشن ہوا اور اس میں جب اس کو خبر ملی کہ 2024 میں بیہار میں میرا کسیتی بہت ہی دینی ہونے والا ہے اس کے بعد ترہ ترہ کے ساجیس کیے جانے لگے پہلے جو بیہاری اور مدرسی کا سوال اٹھایا گیا کہ یہاں تامل نادو میں بیہاریوں کے ساتھ جنم ہوڑا ہے وہ جب ان کا میسن فیل ہو گیا تب اس کے بعد میں یہاں جو ایسا ایڈام نومی کی بیہار جو ہے ہستان تھے اور نیتیس کمار کو کیسے بدنام کیا جائے بیہار کو بدنام کیا جائے اس میں کہیں سفلتا ہے ان کو نہیں ملی جس بات کو اتنا بڑھا چاہتا ہے کہ میں پہلے بھی آپ کے چینل پر میں کہ چکا ہوں کہ دنگا ہوا گھٹنا گھٹی لیکن آپ اس کو جس روپ میں بستاریت روپ میں بھاجپا کے لوگ پرچاریت کر رہے ہیں جس جنگ سے اس کو نیسنل میڈیا پر بار بار انہوں کا بیان آ رہا ہے وہ جو کہیں نہ کہیں ایک سوچی سمجھی رن نیتی کے طرح یہ سب ہو رہا ہے اور تشتی کرن کی بات تشتی کرن میں جنتہ بسواس رکھیں مہا گھٹ بندن کہ کوئی بھی گھٹک جائے جنتہ دلیو ہو کانگریس ہو یا جو لفٹ پارٹی ہیں کوئی اس میں بسواس نہیں رکھتی ہے ہم بیہاریوں کی بات کرتے ہیں ہم آم لوگوں کی پنکش ہیں ان پر جو جنتہ کی گاری کمائی کا پیسہ ان پر خرچ ہو رہا ہے انہوں نے بھارتی سمجھان کی سپت لیا ہے اور اس کے بعد ان کا بات سنیے مدرسہ میں آتنکواد پنپتہ آتنکواد کو سنکشن ملتا ہے تو مدرسہ کو آپ جو اندان دے رہے ہیں باہر سرکار پھلے اس پر آپ کیوں نہیں رکھ لگاتے ہیں آپ تو آپ کے پردھان منتری بولتے ہیں میں نے مدرسہ کو یہ دیا میں نے مدرسہ کے لیے یہ دیا اور آپ کر رہے ہیں کتنا گھٹیا بیان ہے کہ مدرسہ میں آتنکوادی پلتے ہیں آتنکوادیوں کا ٹیننگ کیمپ یا بھارتی سمجھان کی سپت لے کر اور ہندو اور مسلم کرتے ہیں یا جو کبھی بھی سانتی کی اپیل کی ان کے دورا کیا گیا کبھی نہیں کیول آگ جواب نہیں لیتے جواب نہیں لیتے بیہار کو جلانے کا پریاس کیا گیا اور چھٹ پٹ آٹ وہ کہہ رہے ہیں بی جے پی اور اس سے جڑا ہی سنگٹن دعویٰ کراتے ہیں اور پھر اسی بات کو لے کر اسیم وقار کے پاس جاؤں گا اے آئی اے مائی ہم بڑی پارٹی رہی اور لوگ کہتے ہیں اے آئی اے مائی نے ان کی پارٹی جیتی جیتی اوفیسیس آپ کی اگر وہ سیٹے آر جیٹی جیت لیتی تو وہ سرکار میں آ جاتی یہ سمی کرن بھی ہم کو اس وقت دیکھنے کو بھی لیتا میں اس وقت آپ کو بتا دوں بیہار میں کعبہ کے بعد یو پی میں کعبہ گانے والی نیہا سگراتھو جی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں نیہا جی سے ہم گانا سننیں گے راج نتک بحیش میں یا ان کو لانا اچھت نہیں ہے تو میں سیدھے سب سے پہلے سنگیت راگی جی آپ کے پاس چلتا ہے اور میرا سیدھا سوال آپ سے ہے کی سنگیت راگی جی آروپ یہ لگ رہا ہے کہ بی جے پی تو دنگا کرا تھی سرکار سے باہر ہوئی دیکھئے دنگا کرا دیا گگن ساپ کا آروپ ہے اور یہی آروپ تمام آپ کی ویروڈی دل آپ پر لگاتے ہیں دیکھئے دیپک جی دنگا وہاں ہوتا ہے جہاں مسلم آبادی بہت سنکھیک ہوتی ہے آگادی سے پہلے بھی ہوتا تھا آگادی کے پششات بھی ہوتا تھا پہلی بار رام نومی کے دن دنگا نہیں ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے بیہار شریف میں ساسارام کے اندر اور انے جگہوں پر بھیوینڈی میں بڑو دا میں اور آپ نے دیکھا ہوگا ادھی بھارتی جنتہ پارٹی ادھی کراتی تو گجرات میں بھی دنگے ہوئے ہیں مہاراست کے اندر بھی دنگے ہوئے ہیں تو یعنی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور ان کے لوگ جو ہے اپنے ہی پردیسوں میں دنگے کر رہے تھے لیکن دیکھنا پڑے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں جگہ پر دنگے اسی دن رک گئے لیکن بیہار میں اگلے دن بھی جاری رہے بنگال میں اگلے دن بھی دنگے ہوتے رہے اس کے اترک ایک اتر پردیس راجی اتنا بڑا راجی سورہ کروڑ جہاں پر جنسنگ کیا ہو چودہ کروڑ جنسنگ کیا ہو وہاں پر ایک بھی دنگے نہیں ہوتے ہیں ہوم منسٹری جو ہے وہ ہمیشہ نتیس کمار اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس لیے نہیں کہ بہت بڑی ان کی قابلیت انہوں نے دکھایا ہے بیہار کے اندر پہلی بار انہوں نے قابلیت دکھائی تھی اس کے بعد سے وہ فیسڈی ہی رہے ہیں جہاں تک آقلن ہے آج بھی یہ دی آپ دیکھیں گے ہمیں تو سرم آتی ہے کہ ایک مکہ منتری ایک وقتی جو سترہ سال تک مکہ منتری کا باغڑور سمحالہ ہو اور وہ کہتا ہو کہ بیہار کے جو ہے کوئی سپیسل پیکیز دیا جانا چاہیے آج بھی انیمپلائمنٹ در جو ہے وہ بیہار کے اندر جو راستی در ہے اس سے کم سے کم دگنی ہے دگنی میں پھر گمبیرتا سے کہا رہا ہوں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بیہار کو آپ نے گٹر میں ڈال رکھا ہے اور گٹر میں ڈالنے کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ لتیس کمار نے ایک کیا ہے سنگیت راگی جی اس کی سہیوگی بی جے پی بھی رہی بلکل میں سمیہ تک اگر بیہار گٹر میں ہے تو اس کے لئے بی جے پی بھی میں تو بی جے پی پر بھی یہ سوال اٹھاتے رہا ہوں بلکل سواتے اٹھاتے رہا ہوں کہ ایک ایسے کاہیل آدمی کو آپ نے مکہ منتری دیا جبکہ آپ کی جنگ آپ کے ووٹوں کی سنکھیا جادے تھی آپ کے جیت کی سنکھیا جادہ تھی اس کے بابجود بھی آپ نے نتیس کمار جیسے ویکتی کو اہنکاری ویکتی کو آپ نے مکہ منتری بنایا جس کا ڈیولپمنٹ مارڈل کچھ ہے ہی نہیں یıp انیمپلائیم دیکھنے انڈسٹریل ایری آتے بیار کے اندر جوацی جی میں ایک ایک reaction ایم آئیم کا لے لوں آپ کے پاس بلکل ریبرٹن کے لئے آوں گا لوجیکل جواب آپ کی طرف سے بنتا ہے لیکن علاقے میں اور وہی بات سنگیت راگی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر مسلم آبادی بہت سنگیق ہے وہاں پر دنگے ہوتے ہیں سوال سنیے دیان سے جہاں مسلم آبادی بہت سنگیق ہے وہی پر دنگے ہوتے ہیں کیا کہنا ہے اسی وقع جی آپ کا میں بے وکوفوں کی بات کا کیا جواب دیا جائے نا نا پلیز بیٹیگت نہ ہو اسی وقع جی plusی مکر جی سیرٹیفیکٹ نہ باتی مرک میں نے آج تک راجنیت میں کبھی میں نے آج تک سیرٹیفیکٹ نہ بات یہ ٹلیز انہوں نے آپ کو سیرٹیفیکٹ نہیں دیا آپ بھی مت بات pleasant ہفتی ہے ہم نے مارک نا 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 کو میں نے کہا دیا تو آپ کی مرچے لگنی سر مرچے لگنے کی بات نہیں ہے سنسکار بھی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ مو میں لڈو لے کے بیٹھ گئے میں لڈو لے کے نہیں بیٹھا بھائی میں لڈو لے کے نہیں بیٹھا دیکھئے دیکھئے ایک باہت بات سوڑ لیتا ہوں لیکن کوئی آدمی بے کوف ہے اس کا سٹیفکٹ رسیب وقار نہیں دے سکتے تم کو یادی بے سرم تم کو سرم آتی ہے تو تم فیک کو کاؤنٹر کرو بتمیز کہیں کا آرہ چپ چاپ بیٹھو تمہیں گلی کے تمہیں جسے شپ بتمیز کہیں گلی کے بتمیز پلیز سنگیت راگی جی عصیب وقار جی چپ رو ایک گلی کے گنڈے عصیب وقار جی میں دونوں کو سکرین سے اٹھا رہا ہوں میں دونوں کو سکرین سے اٹھا رہا ہوں راجیو رنجن جی جواب دیجے راجیو رنجن جی بتائیے مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی نیتش کمار جو ہے جس راجنیتی پر کام کر رہے ہیں میں تو انہوں نے کہا تستی کرن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نیتش کمار ایسی راجنیتی کر رہے ہیں کہ تستی کرن نہیں ترپتی کرن ہو جائے ترپ تو ہو جائے کہ نیتش کمار جی نے بی جے پی کے ساتھ جا کے جو کام کیا آج تو ان کی اترے سارے افتاروں کے بعد وہ گلتی دھل گئی دیکھیں سب سے پہلے مجھے حیرانی ہے دیپک جی ہندوستان کے سب سے ویستوست انبھاوی پرکھر اینکر کے طور پر آپ کی پہچان ہے آپ کے سوہ میں ایک نیرواجیت مکہ منتری جس نے راجی میں بیہار میں بیس ورسوں تک چاہے کسی بھی گڑھ بندر کی سرکار بنی ہو بطور مکہ منتری بیہار کی اگوائی کی ہے انہیں کاہل کہنے والے لوگوں کی حیثیت کیا ہے میں اتنا جروع بتا دینا چاہوں گا اگر law and order کوئی سوال ہے تو پچھلے دو ورسوں میں اس دیس کے جادتہ راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے گری منتری کی اکرمنیتہ ہے اس لیے انٹیلیجنس انپوٹس چیئرنگ سینٹر کی جواب بہی ہے اور ڈلی سے لے کر ممبئی سے لے کر جو ہندوستان کے تمام بڑے علاقے ہیں چاہے وہ سنویدنسویل علاقے ہو جہاں سنکیت مدداتہ کم ہو یہ ان کی دوسری بات ہے جن کی جن کا میں پرتیباد کرتا ہوں ان جگوں پر بھی دنگے بھڑکی ہریارہ میں باجاپتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کاری کرتا سرکاری سنگرکشن میں ایک مسجد میں گھوس کر انہوں نے ہونڈن مچے آپ بیہار کی چرچہ کر رہے ہیں بیہار میں دو شہروں میں اگر کوئی بات ہوئی تو وہ نیانتر میں بھی ہو لیکن آپ کی روٹی وہاں روٹی آپ سے اٹھنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہے یہ سچ ہے چیت رنجنگگر نے یہ کہا آنتریک سرویٹشن اور دیس کے دو تین بیشوس سرویٹس کی جن یہ انہیں گیا ہے کہ بیہار میں کھاتا نہیں کھولے اور بیہار کا کھاتا اگر نہیں کھولا تو تین سو تین سے سیدھے چالیس سیٹے نیچے جائیں گی بینگول سے لے کر جھارکن ان کے پتن کی پرس گومی تیار ہے اور جس حکومت کی بات یہ کر رہے ہیں یہ دو طریقے کا کھیل ہے ایک طرف اڈانی پرکرن کے کو کسی طرح سے نپتھے میں بھیجا جائے تو ایک طرف راہول گاندھی دنگے میتیس کمار پر بیرکتی کر پرہار آپ کہتے ہیں انہیں پردان منتری بننے کا حق نہیں ہے آپ ہوتے کون ہیں کون ہوتے ہیں جنتہ کسی کو پردان منتری بناتی ہے اگر ایسی ستی بنتی ہے جبکہ بار بار نتیس کمار جی نے کہا یہ کتنی بری بات ہے کہ انہوں نے بار بار کہا کہ وہ پردان منتری نہیں بننا چاہتے ہیں کئی اگر بیک ڈاؤن میں اگر لال کیلہ تو لال کیلہ آپ کے لیے نفرت کی وجہ ہو سکتی ہے ہم اسے ہندوستان کے گرو کا پرتیق مانتے ہیں اب ایمان کا پرتیق مانتے ہیں اور اس پراشیر سے پردان منتری چاہے کوئی ہو انہیں جھنڈا پیرانا ہوگا کیول مغلیہ پرتیق مان کر کے آپ لال کیلہ سے نفرت کر سکتے ہیں لیکن آکان چاہ جواب پرتیق مانتے ہیں لیکن نیہا کو تیار کر لیتے ہیں نیہا آپ کو بس اس سوال کے جواب کے بعد اپنا گیت گانا ہے کیونکہ آپ کا گیت آج ہٹ ہو گیا ہے اور اچھی باتیں آپ دوسری طرف بھی لکھنے لگیے مجھے کچھ ہوئی آ جان کے لیکن پریم شکلا جی پروکتہ بھارتی جنتا بھارتی کے پریم شکلا جی بڑی ایمبیشنس ہے نیتش کبار کی لگرہ ایس بار پوری ہو جائیں گی راجیو رنجان جی تو کہہ رہے ہیں بیہار بنگال میں کھاتا نہیں کھولے گا آپ کا جی یہ گھر میں نہیں دانے نیتش چلے بھنانے کی ڈشاہ ہے اور ابھی بیہار کے اوپ چناؤ کے ویدھان سبھا کے پرنیام بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے جیدیو راجت کے اپویتر گھڑ بندن کو پرابھوت کیا گیا ہے ویدھان پریشت کے چناؤ سنکیت دے رہے ہیں کس طرح سے بھارتی جنتا پارٹی کی سیٹوں کی سنکھیا میں ست پرسد بھردی ہوئی ہے ویدھان پریشت بھی جیتا ہے ویدھان سبھا بھی جیتیں گے کینڈری گری منتری کا کام تو ان کو پتا ہے لیکن مکہ منتری کا کام صرف افتار پارٹی کو جو ہے اڑانا ہے سب کو جو ہے بھارشن دینا رہے بھائی یہ بتائیے نا کہ نالندہ میں جو ان کا گریہ کشیتر ہے وہاں کے دنگا پیڑیتوں نے جو دنگے میں ان کو نقصان ہوا ان کو بچانے کا جمعہ صرف امیسا کا ہے نیتش کمار کیا صرف تیجسوی کے تلوے چاٹنے کے لیے مکہ منتری بنے اگر گریہ منتری جی کے لیے شبد کا پریوک کر رہے ہیں نہیں کاہل کاہل شبد انہوں نے پریوک کیا انہوں نے آدھرنی گریہ منتری کو کاہل کہا تو میں کہہ رہا ہوں تلوہ چاٹ رہے ہیں کیا وہ جس نے ان کو پلٹو رام کہا اس کے تلوے چاٹنے میں سویم کو دھنے پا رہے ہیں کیا وہ اور ان کو تیجسوی نے پلٹو رام کہا تھا کی نہیں کہا تھا مجھے بتائیے اور ابھی بیران سبھا چناؤں میں نیتش کمار کی جو درگتی ہوئی تھی ان کی سبھاؤں میں لوگ ھوٹ کرتے تھے آدھرنی پردھار منتری جی نہیں گئے ہوتے تو اس بار حلدی نہیں لگی ہوتی چلہ رائی یارنی کیوں چلہ رائی سانت کراؤں بھائی میں تو ان کے دیش میں نہیں بولا تھا کہ کیوں دھائرک ہو دیا انہوں نے کیا ہو گیا ان کا رکتچاپ کیوں بڑھ گیا جناب کا دیپرک جی کیا ہو گیا ان جناب کو ان کا رکتچاپ بڑھ گیا اگر کسی اپ پوچھا رہے چرکٹ پھر باجہ بھی باجہ باجہ دونوں سببانیت دیتا ہے میرے سالوں بنا نے جولتا ہے میں تو کچھ نہیں بولا تھا اس اس چرکٹ کو اس شکر شکر خود کو میں کچھ کہہ رہا تھا کیا میں اس کو کچھ کہہ رہا دیکھیں کس طرح کی گالیاں بکرا یہ میں دونوں گھٹا رہا ہوں میں دونوں گھٹا رہا ہوں کیا بھائی اچ کیا ہوگیا بیہار کی نیا یہ سب آپ کی غلطی آپ یہ گارہ نہیں سنگیت جی پریم شکلا جی راجیو رنجن جی گنگان صاحب ابھی تک بہت سوبر ہے گنگان صاحب آپ اپنا کول مات چھوڑیے گا میں آپ کو تھوڑا تھنڈا کرتا ہوں سب ہی پولٹیکل پارٹی کے پروکتہ تھوڑا نیچے کریں ہم آگے بڑھیں گے لیکن سب سے پہلے نیا ہمیں بیہار میں کعبہ سنا دیجئے پھر میرے لید دو تین سوالے بیہار میں کعبہ سیجن ٹو میں سناتی ہوں رام ناومی کے جلوس میں پتھر باجی جاری بہ چچا بھتی جا کے جاتا میں پیس رہل بیہاری بہ بیہار میں کعبہ چوری چکاری ہنسا اپہ رن کے سگبو گاہٹ بہ اور ہمارا تلاگتا بھائیا جنگل راج کے آہٹ بہ اور کعبہ بیہار میں کعبہ چچا کے چرن میں بھتی جوا کے چاروں دھام بہ چچا کے چرن میں بھتی جوا کے چاروں دھام بہ مرے لہ چھپرا جرے نالندہ جرت ساسا رام بہ اور کعبہ بیہار میں کعبہ دس لاکھ نکری کے وعدہ بھائیل رہے چناؤں میں ایکو بہالی نکلالنا لائکا باڑ تناؤں میں اور آئے دن مجدور مرے لے جہری لی سراب سے کبلے بیڑا پار لگائی بہ گول مول جواب سے اور کعبہ پندرہ سال چچا رہلے پندرہ سال پپا پندرہ سال چچا رہلے پندرہ سال پپا تبو نامی ٹل بے روز گاری کے ٹھپا اور کعبہ بیہار میں کعبہ ہاں رنگ داری بہ رنگ باجی بہ گاری بہ مار بہ گردہ بہ گردہ بہ رنگ باجی گردہ بہ لیکن ایک بات کہنا پڑے گا نہیں بہت بڑے کیرفولی ورڈڈ ہے مطلب آپ نے بہت خوبصورتی سے لکھا ہے وہ تمام چیزیں جو انہوں نے اپنی الیکشن مینیفیسٹو کے اندر پرومیس کی تھی آپ نے گانے کی شکل میں اتارا ہے میں سوچتا ہوں تاپ باندھ فڑا کم ہو گیا ہوگا پہ ساتھ دس پر دور بات کر لیتے ہیں پھر یہاں کے ساتھ سپیشل بات چیز ہماری جاری رہ گی میں سیدھے سیدھے یہاں سے چلتا ہوں پریم شکلہ جی کے پاس راجی بھائی کے پاس راجی صاحب کے پاس پلیز ناراج نہ ہو اور ہم سبیتہ کے ساتھ بات کریں تو میں پریم شکلہ جی اب آپ نے جو عروب لگا ہے لیکن میرے لئے جس طرح کاف سندوں کا پریوگ کیا آپ نے اس کے نظر کرنی چاہیے میرے چاہا دون سی لینگوئی بھائی موسیقی موسیقی موسیقی